منچ پر بیٹھے ہوئے شریع پرکاش بھائی، شریع روی بھائی اور یہاں اکولا کے سب ہی سب مانت سجنوں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں مراتھی نہیں بول سکتا اس لیے میں میری بات ہندی میں کہوں گا آپ سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں آج یہاں آسکا اکولا میں اس کے لیے میں ناغرک منچ اور شریع پرکاش بھائی کا بہت آبھاری ہی کہ انہوں نے بہت تھوڑی سمیں کے نوٹس پر یہ کارکرم آئیوجت کیا شاید دیر دن پہلے یا دو دن پہلے یہاں کا کارکرم تیہ ہوا اور آپ لوگوں کے بیچ میں آیا اس کے لیے ان کا آبھار وقت کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ آیا ہوں ایک ایسے سمیں میں جب چناؤ ہونے والے ہیں اور میں میرے بیاکھیان کے پہلے ہی یہ اسپشت کر دوں کہ میرا کسی راجنیتک پارٹی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور آپ کو شاید آشر ہوگا یہ جان کر کہ میں نے آج تک میرا ووٹ نہیں دیا کسی پارٹی کو تو میرا کسی راجنیتک پارٹی سے کوئی رشتہ نہیں ہے کسی راجنیتک دل کی یہ سبھا نہیں ہے یہ سبھا آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور جو آئوجت ہوئی ہے یہ راشتر کے بارے میں دیش کے بارے میں دیش کی حالت کے بارے میں کچھ بات کرنے کی ہے دیش کی حالت کی کچھ بیاکھیا آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا تین پرہ کی بات میرے بیاکھیان میں شامل ہوگی ایک تو ہمارے دیش کی آر تھک حالت کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ کہوں گا دوسری ہمارے دیش کی راجنیتک بیوستہ کیسی چل رہی ہے دینا کسی پارٹی کا نام لیے ہوئے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آچار سہیتہ لاغو ہے یہ بات کروں گا اور تیسری ہماری سانسکرتک اور ساماجت پرستطی کیسی ہو گئی ہے اس کے بارے میں کچھ بات آپ سے کہنے کی کوشش کروں گا ابھی پچھلے کچھ ورشوں سے ہمارے دیش میں ایک چرچہ چل رہی ہے شاید آپ سب اس سے پرچھت ہوں گے اکھواروں کے مادھیم سے یا سماچاروں کے مادھیم سے وہ چرچہ ہے ہمارے دیش کی آزادی کے پچاس سال کی بھارت کی آزادی کے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں اور بھارت کی آزادی کی سون جہنتی منانے کی بات پورے دیش میں کہیں جا رہی ہے تو دیش کی آزادی کی سون جہنتی ہے اور سون جہنتی کے بارے میں چرچہ بھی ہے تو ایک طرف تو آزادی کی سون جہنتی منا رہے ہیں ایک طرف تو دیش کی آزادی کے پچاس سال کا کارکرم منا رہے ہیں دوسرے طرف دیش میں ایسی گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں جو ہماری گلامی کے بارے میں یاد دلا رہی ہیں ایک طرف دیش کی گلامی کے بارے میں یاد دلانے والی گھٹنائیں ہیں اور دوسرے طرف دیش کی آزادی کی سون جہنتی منا نے کی باتیں چل رہی ہیں میں ایک ادھارن سے میرا ویاتھیان شروع کرنا چاہتا ہوں آج سے لگ بگ تین مہینے پہلے ہمارے دیش میں اکٹوبر ستانوے میں بارے تاریخ کو بریٹین کی رانی ایلیزابیت آئی تھی اور آپ سب نے اکواروں میں پڑھا ہوگا کہ بریٹین کی رانی جو ایلیزابیت ہمارے دیش میں آئی اس کے بارے میں ہندوستان کے ہر اکوار نے مخ پرشت کی خبر بنائی بھارت سرکار کی طرف سے بھی کافی پرچار کیا گیا اور لگ بگ ایک سبتہ تک ہندوستان سرکار کے دور درشن اور آکاچ مانی پر صرف رانی ایلیزابیت کی خبر ہی مہتپل خبر مانی جاتی تھی تو بریٹین کی رانی ایلیزابیت بھارت میں آئی سچا ہی یہ ہے کہ اس کو بھارت سرکار نے بلایا تھا دمنٹروں دیا تھا تو ایک طرف تو ہمارے دیش کی سرکار آزادی کے پچاس سال کا جشن منا رہی ہیں اور دوسرے طرف رانی ایلیزابیت کو بھارت آنے کا نمنٹرن بھی دیا گیا رانی ایلیزابیت انگریجوں کی رانی ہیں اور ان انگریجوں نے ہمارے دیش کو دھائی سو ورشوں تک بہت بری طرح سے برباد کیا ہمارے دیش میں آئے تھے انگریج ویاتار کرنے کے بہانے لیکن دیش کو گلام بنایا تھا اور نہ صرف دیش کو گلام بنایا بلکہ بھارت کی پوری کی پوری ارث بے وستہ کو ستیا ناش کر دیا تھا انگریجوں نے یہ انگریج ہی تھے جنہوں نے بھارت جیسے سونے کی چڑیا کہنے والے دیش کو بکھاری دیش بنا دیا ان انگریجوں نے کیسے اتیاچار کیے اس کے بارے میں آپ سب اکھواروں میں پڑھتے ہوں گے جانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے دائی سو سال کی جو گلامی رہی اس دیش میں اس کے لیے جو انگریج جرمیدار تھے ان انگریجوں کو ہندوستان میں پھر سے نمنٹرہ دیا گیا آزادی کے پچاس سال اور انگریجوں کی رانی کو ہندوستان بلایا گیا آزادی کے پچاس سال اور وہ ہم کو یہ یاد دلانے کے لیے آئی تھی کہ پچاس سال پہلے ہم نے تم کو گلام بنایا تھا دربا کی کیا ہوا رانی ایلیزابیت ہندوستان آئی تو اس میں وشیش بات کیا ہے آپ یہ پرشن پوچھ سکتے ہیں تو رانی ایلیزابیت کا آنا ہمارے دیش میں ایک وشیش درگھٹنا کو بتاتا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے دیشوں کے راشتپتی آتے ہیں پردان منتری آتے ہیں بہت سارے دیشوں کے راجدوت آتے ہیں لیکن ان کے آنے جانے سے کبھی کوئی درگھٹنا نہیں ہوا کرتی برٹین کی رانی ہندوستان میں آئی تو اس سے جو درگھٹنا ہوئی وہ کیا ہوئی ہمارے دیش کے اکھواروں میں رانی کے آنے کے پندرہ دن تہیے ایک وقت تک بھی چھپا معنی ستمبر کے انتیم سپتہ میں شاید پچیس سے سپتہی سکتہی ستمبر کے بیچ کا کوئی دن تھا تو ایک وقت تک بھی چھپا ہمارے دیش کے پردان منتری تھا تو ہمارے دیش کے پردان منتری نے کہا کہ برٹین کی رانی ایلیزابیت کو بھارت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو برٹین کی رانی ایلیزابیت کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہندوستان کے سبی اکھواروں میں چھپی اور نہ صرف ہندوستان کے اکھواروں میں چھپی بلکہ دنیا کے کئی دیشوں کے اکھواروں میں یہ بات چھپی جب یہ بات لندن کے اکھواروں میں بھی چھپی تو لندن کے وہاں کے کئی سانسد ہیں وہاں کی جو پارلمنٹ ہے لندن کی جو سانسد ہے برٹین کی جو سانسد ہے وہاں کے بہت سارے سانسدوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ یہ کیا کہ بھارت کے پردان منطری کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کے لیے منع کریں کیونکہ ہمارے پردان منطری نے کہا گیا تھا کہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو برٹین کے پرائیم منسٹر ان کے کئی منتری اور ان کے کئی بڑھو بڑھے نیتاؤں نے اس بات پر ہنگامہ کیا اور یہ ہنگامہ جو لندن میں ہوا وہ بعد میں ہندوستان تک پہنچا اور ہمارے دیش میں کیا ہوا لندن سے بہت سارے فیکس کے میسیجز ہندوستان کے پردان منتری کاریالے میں پہنچے اور ہندوستان کی سرکار پر دباؤ ڈالنے کے لیے برٹین کی سرکار نے ایک پریس وقت بھی بھی جاری کر دیا وہ پریس وقت بھی بھی ہندوستان میں چھپا دنیا کے تمام دیشوں کے اکھواروں میں چھپا تو چوبیس گھنٹے پہلے ہمارے پردان منتری کہتے تھے کہ برٹین کی رہنی کو بھارت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماتر چوبیس گھنٹے کے بعد ہمارے پردان منتری نے ایک دوسرا وقت بھی دیا کہ برٹین کی مہارانی کو ہندوستان میں آنے کے لیے بھارت سرکار سواگت کرے گی اور نہ صرف سواگت کرے گی بلکہ پردان منتری نے یہ بھی کہا کہ برٹین کی مہارانی چاہے تو ہندوستان کے کسی بھی گاؤں نہ جا سکتی چوبیس گھنٹے پہلے ہمارے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر پردان منتری نے اپنا وقت میں بدلاؤر کہہ دیا کہ نہ صرف بھارت میں آ سکتی ہے بلکہ بھارت کے کسی بھی گاؤں میں جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور انہوں نے کہی کہ برٹین کی مہارانی کو بھارت میں آنے کے لیے کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے بنا ویزا کے برٹین کی مہارانی بھارت میں آ سکتی ہے تو ہمارے دیش کے پردان منتری کی گلامی کی حالت کا آپ اندازہ لگائیے کہ چوبیس گھنٹے پہلے ایک بات کہہ رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو وقت میں بدلنا پڑا اور ان کے سواگت کی تیاری بھی کرنی پڑی برٹین کی مہارانی آئی بارہ اکٹوبر کو دلی میں اتری تو پولس کے کسی بھی بڑے ادھکاری نے برٹین کی مہارانی کا ویزا پوچھنے کی حمد نہیں کی قانون جانتے ہیں کیا ہے قانون یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی دیش میں بنا ویزا کے جا نہیں سکتے اور اگر آپ کبھی گلتی سے امریکہ جائیں اور آپ کے پاس ویزا نہ ہو تو دو ہی باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ یا تو امریکہ کی جیل میں پکڑ کر آپ کو بند کر دیا جائے گا یا کسی ہوائی جہاں سے واپس آپ کو ہندوستان بیز دیا جائے گا پھر کسی طرح سے دنیا کے کسی بھی دیش کا پردان منتری اور راشترپتی ہمارے دیش میں آتا ہے تو اس کو ویزا لینا پڑتا ہے آپ چارک کاوش سرکار ویزا ایشو کرتی ہے اور بنا ویزا کے کسی بھی دیش میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے ہمارے دیش کے راشترپتی اور پردان منتری جب دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی ویزا لینا ہی پڑتا ہے تو دنیا کے کسی بھی دیش کا راشترپتی ہمارے دیش میں آئے یا پردان منتری ہمارے دیش میں آئے تو اس کو ویزا لینے کی ضرورت ہے تو کسی طرح سے ہمارے دیش کے پردان منتری اور راشترپتی دنیا کے کسی بھی دیش میں جائے تو ان کو بھی ویزا لینے کی ضرورت ہے لیکن برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کے من میں پرشن پیدا ہوا کہ ایسی کون سی وشیشتہ ہے برٹین کی رانی میں جس کے لیے اس کو بھارت میں آنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں اور ہمارے من میں ایک پرشن پیدا ہوا اور اس پرشن کا جواب تلاشنا چاہیے اس کے لیے ہم لوگوں نے کئی لوگوں سے باتیں کرنے کی کوشش کی اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری درگھٹنا اور ہوئی کہ جب برٹین کی رانی دلی آئی تو اس کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی یہ سلامی ہمارے صرف راشنپتی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے سکتا بھارت میں صرف راشنپتی کو ادھکار ہے اکیس توپوں کی سلامی لینے کا باقی باہر کے کسی بھی ویکT کو اکیس توپوں کی سلامی نہیں دی جا سکتی راشنپتی ہمارے ہوں سروت چمانا جاتا ہے جو بھی سمجدان کی بیوستہ ہے تو برٹین کی مہرانی کو اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی بینا ویزا کے وہ ہندوستان آئی پاسپورٹ ہونے کا تو کوئی پرشنی نہیں ہے جب ان کو ویزا لینے کے بھی ضرورت نہیں ہے تو جس طرح کا ان کا سواگت کیا گیا وہ سواگت دیکھنے کے بعد ہمارے جیسے لوگوں کے من میں پرشن پیدا ہوا پرشن کیا پیدا ہوا کہ ایسی درگھٹنا ہندوستان میں ہوئی تھی سن 1911 میں 1911 میں کیا ہوا تھا بریٹین کا راجہ آیا تھا اس کا نام تھا جورج پنچم انگریجی میں اس کو کہتے تھے جورج ففت وہ ہندوستان آیا تھا 1911 میں تو 1911 میں جب جورج پنچم بھارت میں آیا تھا تو بنا ویزا کے آیا تھا اور اس کو اس جمعانے میں 21 توپوں کی سلامی بھی گئی تھی کیوں ہوا تھا ایسا ایسا اسی لئے ہوا تھا کہ جورج پنچم بھارت کا بھی راجہ تھا کیوں کیونکہ 1911 میں ہم بریٹین کے گلام تھے اور 1911 میں یہاں پر بریٹین کا ساشن چلتا تھا بریٹین کا راجی چلتا تھا تو چونکہ ہم بریٹین کے گلام تھے انگلینڈ کا راجہ ہمارا راجہ ہوتا تھا تو 1911 میں جب جورج پنچم اس دیش میں آیا تو بنا ویزا کے آیا تھا اور 21 توپوں کی اس کو سلامی دی گئی تھی یہ بات اتحاس میں ہم کو معلوم ہے تو یہ درگھٹنا 1911 میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درگھٹنا تھا اور جورج پنچم کو کالے جھنڈے دکھائے گئے تھے ہندوستان میں تمام جگہوں پر تو نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ہمارے دیش میں انگریجوں کی پولیس نے ہندوستانی کرانتکاریوں کو جبرجست لاٹھی چارج کیا تھا کیوں کیونکہ جورج پنچم کا ویروت کرنا مانے انگلینڈ کے راجہ کا ویروت کرنا مانے ہندوستان کے بھی راجہ کا ویروت کرنا کیونکہ ہم انگلینڈ کے گلام تھے تو یہ درگھٹنا ہوئی تھی انیس سو گیارے میں یہ درگھٹنا چونکہ انیس سو گیارے میں ہوئی تو میرے جیسے آدمی کے من میں شنکہ کا سوانان ہو گیا کیونکہ ہم انیس سو گیارے میں گلام تھے ہندوستان کے کرانتکاریوں پر لاتھی چارج اس لیے ہوا کہ انہوں نے انگلینڈ کے راجہ کو کالے جھنڈے دکھائے ہندوستان میں لوکمہ نتلک اور ان کے ساتھی کارکرتاؤں پر لاتھی چارج اس لیے ہوا کہ انہوں نے جارج پنچم کا ویروت کیا اور جارج پنچم انگلینڈ کے راجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کا بھی راجہ تھا تو یہ درگھٹنا 1911 میں ہوئی تو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہی درگھٹنا اگر آزادی کے 50 سال کے بعد 1997 میں بھی ہو تو مند میں پرشن اٹھتا 1911 میں جارج پنچم بینہ ویزا کے آیا کیونکہ وہ اس دیش کا مالک تھا لیکن 1997 1997 رانی ایلیزاویت بینہ ویزا کے کیوں آئی انگریجوں کا راجہ جارج پنچم آیا بینہ ویزا کے تو سمجھ میں آتا لیکن آزادی کے 50 سال کے بعد بھی انگلینڈ کی رانی ہندوستان میں بینہ ویزا کے آتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارے دیش میں آزادی بچاؤ آندولن اور آزادی بچاؤ آندولن جیسے کئی سنگٹھمہ میں رانی کی آترا کا ویروت کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی درگھٹنا ہوئی جو 1911 میں لوگمانی تلق اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی تھی بہت سارے نوجوان کرانتکاریوں پر رانی کے آنے کے ویروت میں جو انہوں نے پردرشن کیا ان کا لاتھی چارج کیا گیا اور نہ صرف لاتھی چارج کیا گیا بلکہ جیلوں میں بند کر دیا گیا امرت پر میں بہت سارے سکھ نوجوان تھے جنہوں نے رانی کو کالے جھنگے دکھائے تو پولیس نے ان کو بند کر دیا اور یہ درگھٹنا ہو رہی تھی آزادی کے پچاس سال میں اور ہماری سرکار رانی کے پروٹیکشن میں اس طرح سے لگی ہوئی تھی جیسے جارج پنچم کے پروٹیکشن میں 1911 میں کبھی یہ ہوا ہوگا تو یہ جو درگھٹنا ہوئی ہمارے دیش میں اس درگھٹنا کے پیچھے کوئی بہت بڑا کارن ہے یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں نے اس دشا میں پریاس شروع کیا میرے ایک وکیل دوست ہیں سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت میں برٹین کی مہرانی آئے اور اس کو بنا ویزا کے بھارت میں گھسنے کی پرمیشن ملے اس بات کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے کیا تو اس وکیل نے مجھے کہا کہ ہاں راجی بھائی اس بات کی پوری لیگل ویلیڈیٹی ہے کہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ان وکیل سے کہا کہ یہ صرف ایک استطی میں ہوتا ایسی لیگل ویلیڈیٹی ایک ہی استطی میں ہوتی ہے اور وہ استطی کیا ہوتی ہے کہ مان لیجئے آپ جب ہندوستان سے امریکہ جائیں یا انگلینڈ جائیں یا فرانس جائیں یا کسی بھی دیش میں جائیں اور واپس اپنے دیش میں لاتیں تو آپ کو ویزا نہیں پوچھا جائے گا آپ کا پاسپورٹ بھی چیک نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ اپنے ہی دیش میں واپس لاٹ رہے ہیں تو آپ جس دیش کے ناغرک ہیں اسی دیش میں جب آپ واپس لاٹتے ہیں تو آپ کو نہ تو ویزا پوچھا جاتا ہے نہ پاسپورٹ پوچھا جاتا ہے تو میں نے میرے وکیل دوست سے کہا کہ برٹین کی رانی کو اگر ویزا نہیں پوچھا گیا پاسپورٹ نہیں پوچھا گیا تو میں یہ مانوں کیا کہ برٹین کی مہارانی ہندوستان کی ناغرک ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو میرے تو ہوش اڑ گئے میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر برٹین کی مہارانی ہندوستان کی ناغرک ہے اور اس بات کی لیگل ویلیڈیٹی ہے تو ہماری آزادی کا مطلب کیا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں آزادی کے پچاس سال ایک طرف ہم کہتے ہیں بھارکیس ون جہنتی آزادی کی اور دوسری طرف برٹین کی مہارانی ہندوستان کی اگر ناغرک ہے تو اس آزادی کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ہمیں آزادی نہیں مل پائی ہے ابھی تک تو میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں ایک قانون ہے اس کو اگر تم پڑھو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت ابھی تک آزاد نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا وہ کون سا قانون ہے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ انیس سو سیٹالیس کے سال میں ایک قانون بنا تھا جس کا نام ہے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ اور یہ قانون بنا تھا چار جولائی انیس سو سیٹالیس کو میں نے پندرہ اگست سے لگ بڑ دس پندرہ دن پہلے تو یہ قانون بنا تھا ہمارے دیش میں آزادی کے پہلے اور اس قانون کا نام ہے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ اس قانون کے آدھار پر برٹین کی مہرانی اگر ہندوستان میں آئے گی تو اس کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ وہ قانون آپ مجھے دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا میرے پاس تو اس کی کاپی نہیں ہے تو میں نے کہا کہاں سے ملے گی تو میں نے کہا کوشش کرو بھارت کی سنسد کی لائبریری میں مل جائے تم کو پارلمنٹ کی لائبریری میں مل جائے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی نہیں ملتا پھر دوسری ایک کوشش کی تو اس میں تھوڑی سفلتہ ملی اس قانون کی فوٹوکاپی لندن سے آئی لندن کے ہاؤس آف کارمنٹ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ کاپی آئی اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے وہ قانون کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں لکھا ہوا ہے پورے قانون کی باتیں ستر ایسی پنگوں میں ہیں لیکن قانون کے پریامبل میں بہت ساف ساف لکھا ہوا ہے ایک واقعی لکھا ہے چار جلائی 1947 کو پارت ہوئے انڈین انڈپینڈنس ایکٹ میں اور یہ قانون پارت کیوں کیا گیا ہے بھارت کی آزادی کے لیے یہ قانون پارت کیا گیا برٹین کی پارلمنٹ میں معنی ہم کو آزادی مل رہی ہے تو ہماری آزادی کا قانون ودیشی سنصد میں پارت ہوا ہے اور اگر ہماری آزادی کا قانون ایک ودیشی سنصد میں پارت کیا ہے تو وہ ودیشی سنصد اگر اس قانون کو واپس لے لے تو ہماری آزادی کا کیا ہوگا کیونکہ جو سنصد قانون پارت کرتی ہے وہی سنصد اس قانون کو واپس بھی لے سکتی تو اگر لیجئے چار جولائی انیس سو سہتالیس کو وہ قانون پارت ہوا ہے لندن میں تو کل کو وہ لندن کی پارلمنٹ سے واپس ہو جائے تو ہماری آزادی کے سامنے پورا پرشنچن لگ جائے گا جرباہ ہمارا آپ کا جانتے ہیں کیا ہے کہ ہم آزاد بھی ہوئے ہیں تو یہ قانون انگریجو نے تیہ کیا ہے ہم نے تیہ نہیں کیا ہے ہماری آزادی کے بارے میں ہم نے تیہ نہیں کیا وہ قانون کیا ہے چار جولائی انیس سو سہتالیس کو لندن کی پارلمنٹ میں جو قانون پارت ہوا ہے اس کے پریامبل میں ایک واقعی لکھا ہوا ہے اس واقعی کا انگریجی میں کیا بھاشانتر ہے آفٹر ففٹین تھگست نائنٹین پارٹی سیون انڈیا اینڈ پاکستان ویل بی ٹو ڈومینیون اسٹیٹس پندرہ اگست انیس سو سہتالیس کے بار بھارت اور پاکستان دو ڈومینیون اسٹیٹس بنیں گے ڈومینیون اسٹیٹس کا مانے کیا ہوتا دنیا کے کسی بھی دیش کی ڈکشنری میں آپ ڈومینیون اسٹیٹس کا مطلب ڈھونڈیے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ڈومینیون اسٹیٹس کا مانے ایک بڑے راج کے ادھیل کوئی چھوٹا راج تو ہم 15 اگست انیس سو سہتالیس کے بار بھارت اور پاکستان ڈومینیون اسٹیٹس بنے ہیں نا کی انڈیپینڈنٹ نیشن اور چونکہ ہم ڈومینیون اسٹیٹس بنے ہیں تو ہیں کس کے ہم ڈومینیون اسٹیٹس یونائٹڈ کینگڈم کے یا کومن ویلز کے تو 15 اگست انیس سو سہتالیس کے بار ہماری حیثیت کیا بنی ہے ہماری حیثیت بنی ہے کہ ہم یونائٹڈ کینگڈم اور یونائٹڈ کینگڈم کے بنائے گئے کومن ویلز کے ڈومینیون اسٹیٹس ہیں نا کی ہم انڈیپینڈنٹ نیشن اور اگر ہم انڈیپینڈنٹ نیشن نہیں ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی برٹین کی مہارانی ہماری مہارانی ہے کیونکہ ہم ڈومینیون اسٹیٹس ہیں اور یہ بات اگر چار جولائی انیس سو سہتالیس کے قانون سے ہے تو میرے من میں سکھ سے بڑا پرشن کر رہی ہیں یہ بات تو ہندوستان کی سنسد میں آنی چاہیے تھی شاید پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا چودہ اگست کی رات کو بارے بجے دھارت کی سنسد میں سنیوکت دیویشن ہوا تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بات دھارت کی سنسد میں آنی چاہیے کہ ہم پچاس سال پہلے انگریج دوارہ بنائے گئے ایک قانون کے آدھار پر بیومینین اسٹیٹس بنے ہیں نہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ نیشن تو ہم انڈیپینڈنٹ نیشن کب بنیں گے کتنے سال اور لگیں گے اس میں اور اگر ہم انڈیپینڈنٹ نیشن نہیں ہیں تو پھر آزادی کی یہ سون جہنتی کیوں منا رہے ہیں کس کے گلے پہ تماشا مار رہے ہیں اور وہ بات جب سمجھ میں آئی تو بلکل اس پشت ہو گیا کہ رانی اگر آئے گی ہندوستان میں تو بینا ویزا بینا پاسپورٹ کے ہی آئے گی کیونکہ آپ ان کے ڈومینین اسٹیٹس ہیں اور اس بات کو آپ ایک دوسری جگہ اور دیکھ سکتے ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس سبھا میں اگر وہ وکیل ہوں اور وقالت کرتے ہوں تو آپ بھارت کے سمویدھان کو اٹھا کر دیکھئے بھارت کے سمویدھان میں کہیں بھی انڈیا ایزے نیشن استعمال نہیں کیا گیا ہے ہر جگہ اسٹیٹ شبد استعمال کیا گیا پورے ہمارے پورے سمویدھان میں بھارت کے لیے نیشن نام کا شبد نہیں ہے ہر جگہ انڈیا اسٹیٹ کے روپ میں استعمال کیا گیا تو ہم صرف ایک راج بن کر رہ گئے ہیں راشتر بن نہیں پائے ہیں قانونی روپ سے ہماری یہ حیثیت ہے تو اس لیے رانی اگر آتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے سوال کا جواب ہم کو ملا کہ جب رانی آئی تھی تو بھارتی سرکار نے رانی کے سموان کے لیے دلی میں ایک کارکرم آئے جب کیا تھا اس کارکرم میں کیا ہوا تھا راشتر پتی کا نام نیچے چھاپ گیا ہمارے گیش میں راشتر پتی سرو اچھ ہوتا ہے یہ آپ جان لی چھ راشتر پتی کے اوپر کوئی بھی نام نہیں ہوتا اور کوئی بھی نمتر پتر اگر چھاپ نہ ہو جس میں کسی ودیشی عتی تھی کے ساتھ راشتر پتی کا نام دینا ہو تو نیم یہ ہے کہ راشتر پتی کا نام ہمیشہ اوپر ہوتا ہے باہر سے آنے والے اتتی کا نام یا تو برابر میں ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے لیکن برٹین کی رانی کا نام راشتر ہوا تو بھارتی سرکار کے پروکتہ نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر چھاپا گیا ہے جان بوجھ کر چھاپا گیا ہے کیوں کیوں کی برٹین کی مہارانی آپ کی مہارانی ہے اس لیے اس کا نام ہمیشہ راشتر پتی کے نام کے اوپر جائے گا آپ کے راشتر پتی کا نام اس پردان بنتری پر آپ ٹپنی کر سکتے لیکن راشتر پتی کے اوپر ٹپنی نہیں کی جا سکتی اور اگر آپ نے ٹپنی کی تو آپ کو جیل ہو جائے گی کیوں ہو جاتی ہے کانون یہ کہتا ہے کہ راشتر پتی کی مانتہ سرووچ ہے ان کا اکمان نہیں کر سکتا کوئی لیکن خود بھارت سرکار نے راشتر پتی کا اکمان کیا اور اس سرکار کو جیل نہ ہونا چاہیے تھا پورے دیش میں خاموش ہی اور اس بات کی نون ہمارے دیش کے کسی بھی کوٹ نے نہیں لی میں مہینوں مہینوں انقضار کرتا رہا کہ یہ کوئی چھوٹی درگٹنا نہیں شاید ہندوستان کا سپریم کوٹ یا ہندوستان کا کوئی ہائی کوٹ یا ہندوستان کی کوئی عدالت اس بات کی جانکاری لے کر کوئی ایک کیس فائل کرے گی لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا پھر میرے من میں ایسا آتا تھا کہ یہ اتنا بڑا پرشن ہے کہ ہندوستان کی راجنتک پارٹیاں اس سوال کو اٹھا کر پورے دیش میں ہنگامہ کریں گی لیکن دربھاگے سے سب راجنتک پارٹیوں کے نیتا رانی کے ساتھ فوٹو کھچوانے میں دلی میں مست تھے ان کو یہی چنتہ تھی کہ ہمارا فوٹو رانی کے ساتھ کیسے جس دیش کو انگریجوں نے ڈھائی سا سال گلام بنایا جن انگریجوں نے ہم کو برداد کر دیا سانسکرط روپ سے آرکھ روپ سے سیکھن روپ سے ساماج روپ سے ان انگریجوں کی لانی کے ساتھ ہمارے دیش کے نیتا فوٹو کھچوانے میں مست ہے اور کسی کو لگتا نہیں کہ یہ راشتری اپمان کی بات ہے اور یہ گرگٹ نہ نہیں ہوئی ہوتی تو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ آج تک ہم دو میمین اسٹیٹس ہیں اور اس سے بھی جیادہ خراب مجھے ایک چیز اور لگی کہ 1911 میں جب جورج پنچم آیا تھا جورج پنچم کے سواگت کے لیے ایک گیت گایا گیا تھا اس گیت کا نام ہے جن گن من ادھنائک جیہ اس کا مطلب جانتے ہی کیا ہوتا جن گن من ادھنائک مہنے ہندوستان کی جنتا کے منوں کے ہندوستان کے گنوں کے ادھنائک سپر ہیرو تمہاری جیہ ہو جن گن من ادھنائک جیہ بھارت بھاگ بیدھاتا تم بھارت کے بھاگ بیدھاتا ہو بنے جو دیش کو برداد کرنے میں لگا ہوا ہے جو جورج پنچم اور جس جورج پنچم کی سرکار سے پورا ہندوستان برداد کر دیا گیا اس کے سلاگت میں کوئی گیت لکھ رہا ہے کہہ بھارت بھاگ بیداتا پنجاب سند گجرات مرات ادراغل اتھکل بند میں جس دیش میں پنجاب ہے سند ہے گجرات ہے مرات ہے اتنی بڑی بڑی پربت مالائیں ہیں ان کے نام لیتے ہوئے ایسی ندیان ہیں ان سب کی طرف سے تہشب آشش مانگے ہم تمہارے لیے آشیش مانگ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں گائے پبجے گا تھا تمہاری ہی جائے کے گیت گا رہے ہیں ہم جنگل منگل دائیک جائے بھارت بھاگ ودھاتا مانے تم بھارت کے بھاگ ودھاتا ہو تمہاری منگل کامنائیں کرتے ہوئے ہم یہ گیت گا رہے ہیں ایسی چاٹ کارتہ کا ہندوستان میں دوسرا نمونہ نہیں ملے گا آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیش کے اتحاس میں کچھ جگہوں پر ورنن کیا گیا ہے ہمارے دیش میں راجاؤں کے دربار میں کچھ چاروں اور بھاٹ کبھی ہوا کرتے تھے راجاؤں کے جائے گانے کے لئے گیت لکھا کرتے تھے راجہ چاہے جتنا بدماش ہو چاہے جتنا بے ایمان ہو چاہے جتنا کرت ہو چاہے جتنا بدماش ہو ان سب کے بارے میں ایسے ایسے گیت لکھتے تھے وہاں کے چارن اور بھاٹ کبھی کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ راجہ تو بڑا مہان ہے جب کی ہوتا تھا اس کا ٹھیک کلٹا تو راجہ کیا کیا کرتا تھا کہ چارن اور بھاٹ کبھیوں کے گیتوں سے راجہ پرسند ہوتا تھا تو انام دیا کرتا تھا کیا انام ملتے تھے جو چارن اور بھاٹ کبھی جتنی زیادہ چاٹو کاریتہ کرتے تھے کسی راجہ کی ان کو اسٹیٹ مل جاتی تھی جاگیریں مل جاتی تھی سونے کی افرفیاں مل جاتی تھی سونے چاندی کے کچھ جیورات مل جایا کرتے تھے تو اس طرح کا خارے دیش میں چلا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح کے چارن اور بھاٹ کبھی نے ہندوستان میں ایک گیت لکھ دیا برٹین کی راجہ جورج پنچم کے سواگت میں تو جانتے انام کیا ملا اس قوی کو نوبل پرائز دلوا دیا 1911 میں یہ گیت لکھا اور 1914 میں رویند ناک ٹیگور کو نوبل پرائز مل گیا کیوں کیونکہ برٹین کے راجہ کی اتنی چاٹ تاریت تو برٹین میں کبھی انہوں نے نہیں سنی ہوگی جو ہمارے دیش میں کی کچھ لوگ اور ہمارا اور آپ کا دربھاگی جانتے ہیں کیا ہے ہمارا اور آپ کا دربھاگی کہ جو گیت لکھا گیا تھا جورج پنچم کے سلاگت کے لیے اس کا چرنگان گانے کے لیے وہی گیت ہمارے دیش میں راشتری گیت مانن کے لیا گیت نہیں چلنے والا ہے اور چلتا بھی نہیں تھا جہا دو گیت گائے جاتے تھے یا گائے جاتا تھا جھنڈا اونچا رہے ہمارا ویجائی وش شپرنگ پیارہ یہ گیت تو آپ کے دیش کی آزادی ملنے کے بعد آزادی نہیں کہتا میں تتھا کتھت آزادی ملنے کے بعد آپ کے دیش میں چالو کیا گیا راشت گیت کے روپ یہ ہم سب کی کم نصیبی ہے کہ جو گیت ہم کو گانا کرتا تھا انگرے جو کی چاٹو کاریت میں وہی گیت ابھی پھر گیا گیا تھا 12 اکٹوبر 1997 کو رانی علی دابیت کے سممان اور جس دیش ہم نہیں گائیں گے اور ان کو ہم راشت گیت نہیں بنائیں گے اس دیش کی آزادی کے بارے میں مطلب کیا ہے اس لیے اکثر ہم لوگ سارے دیش میں ایک بحث چلا رہے ہیں کہ کیا سچ میں آزادی مل گئی ہو اگر آزادی مل گئی ہوتی تو اس جمانے کے گلامی کے گیت کو کیوں گانا پڑتا اور ہمارا دربہ کے جانتے ہیں کیا ہے پچاس سال پورے دیش میں بحث چلی تب جا کے سنسد میں ابھی وندے ماترم گانا شروع کیا گیا اس کے پہلے تو وہ بھی نہیں گایا جاتا جو وندے ماترم ہندوستان کی آزادی کا پرتیق رہا جس کھا کر مرے لاتھی کھا کر مرے انگریجوں کے اتیачار کھا کر مرے اس وندے ماترم کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گانے میں پچاس سال لگ گیا ہم کو یہ دیش کی آزادی کے لکش ہیں کیونکہ جو دیش آزاد ہوتا ہے کسی گلامی سے وہ دیش اپنی گلامی والی گوستاؤں کو آگے نہیں چلایا کرتا ٹھیک ہم دائی سو سال بھولان ہو گئے انگریجوں کے لیکن انگریجوں کی دائی سو سال پرانی گوستاؤں کو ہم کیوں چلائیں گے آزادی کے بعد یہ مول پرشن ہے اور اسی مول پر ہم لوگوں کو گمبیرتا سے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم سچمچ آزاد ہوئے ہیں میرا ایسا ماننا ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ابھی آزادی آنا باقی ہے کیونکہ آپ آزاد ہوئے ہیں کنڈیشنل کنڈیشنل مانے کیا چار جولائی 1947 کا تانون جو کہتا ہے آفٹر 15 تگت 1947 انڈیا اور پاکستان will be two ڈومینین ہم ڈومینین اسٹیٹ ہیں نہ کی انڈپینڈنٹ نیشن اور اس لیے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے آپ کبھی بھارت کے سمویدھان کو پڑھئے تو بھارت کے سمویدھان میں کچھ آرٹکل ہیں ایک آرٹکل ہے 372 300 بہت تر یہ آرٹکل کیا کہتا 372 نمبر کا جو آرٹکل ہے ہمارے سمویدھان میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت میں آزادی آنے کے بعد سمویدھان لاغو ہونے کے بعد بھی کانون وہی چلیں گے جو انگریج وں نے چلائے تھے انگریج جتنے کانون بنائے تھے ہمارے دیش میں وہ سارے کے سارے کانون ہماری آزادی کے بعد بھی چل رہے ہیں اور یہ بات ہمارے سمویدان میں سویکار کی گئی ہے تو انگریج وں کے زمانے کے بنائے گئے کانون اگر آزادی کے پچاس سال بعد بھی چل رہے ہیں تو پرشن پوچھنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں کیا ایک بار ایک پترکار نے مہتمہ گاندی سے ایک سوال پوچھا تھا بات مہتمہ گاندی سے اس پترکار نے سوال پوچھا تھا بات ہندوستان کی آزادی کے بارے آپ کے من میں سپنا کیا ہے تو گاندی جی نے کہا کہ انگریج چاہے تو ہندوستان میں رہے لیکن انگریزیت جانی چاہیے انگریج چاہے تو ہمارے مہمان بن کر رہ سکتے لیکن انگریزیت کی ہم کو بلکل جرورت نہیں ہے تو اس پترکار نے پھر پوچھا کہ باتو یہ انگریزیت کیا ہے تو گاندی جی نے جواب دیا کہ انگریزیت کا معنی انگریج جو کی بنائی گئی جتنی ویوستھائیں ہیں وہ سب انگریزیت وہ جانی چاہیے انگریج چاہیں تو اس دیش میں رہ سکتے جرور بھاگ اسے کیا ہوا گاندی جی چلے گئے انگریج بھی چلے گئے لیکن انگریزیت کی ویوستھائیں اس دیش میں برقرار ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو جان کر بہت دکھ ہوگا کہ انگریج کے بنائے ہوئے 3735 قانون اس دیش میں آج بھی چل رہے ایک دو نہیں 3735 اور وہ 3735 قانون انگریج نے کیوں بنائے تھے آپ کے دیش کو برباد کرنے کے لئے انگریج کی کام کرنے کی ایک پددتی تھی انگریج کی کام کرنے کی کیا پددتی تھی کہ وہ دیش کو برباد کرنے کے لئے نیتیاں بناتے تھے اور ان نیتیوں کے آدھار پر قانون بناتے تھے اور پھر وہ ساری دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہم تو قانون کا تعلن کر رہے ہیں اب اس قانون کے تعلن میں ہندوستان برواد ہوتا ہے تو ہو جائے جیسے میں آپ کو ادھارہ دوں کہ کبھی ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ جیب کٹنا کانون بن جائے تو جیب کٹی جائے لوگوں کی کیونکہ کانون ہے اور کانون سے جواب کی جیب کٹنا شروع کر دیا جائے تو کوئی کہے گا کہ میری تو جیب کٹ رہی ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ تو کانون ہے تو جن لوگوں نے جیب کٹنے کا کانون بنایا ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو کانون کا تعلق کر رہے ہیں اور میں اس کے لئے آپ کو ایک سالیڈ اگزامپل دیتا ہوں ہندوستان کے لوگوں کی جیب کٹنے کے لیے انگریج نے ایک کانون بنایا تھا اس کانون کا نام ہے انکم ٹیکس ایکٹ ایسا ہی ایک کانون انگریج نے بنایا تھا ہندوستانی لوگوں کی جیب کٹنے کے لیے اس کا نام ہے سینٹرل ایک سائیز ایکٹ ایسا ہی ایک تیسرا کانون بنایا تھا انگریج نے ہندوستانی لوگوں کی جیب کٹنے کے لیے اس کا نام ہے ٹول ٹیکس اور ایسا یہ کانون بنا دیا تھا ہندوستان میں انگریجوں نے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے اس کا نام ہے اوکٹروی ٹیکس اور ایسا یہ کانون اور بنا دیا تھا ہندوستانی لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اس کا نام ہے سیلز ٹیکس آپ کو معلوم ہے یہ ٹیکسیشن کے جتنے کانون چلتے ہیں ہندوستان میں یہ سب انگریجوں کے بنایا ہوئے ہیں اور انگریجوں نے ہندوستان میں ٹیکس لگایا کیوں انگریجوں نے ہندوستان میں ٹیکس اس لیے لگایا انگریجوں کی ایک نیتی تھی وہ نیتی کیا تھی انگریجوں کو اپنا مال ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں بیچنا ہے اور انگریجوں کو اپنا مال ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں بیچنا ہے تو اس کے لیے جروری تھا کہ ہندوستانی مال کو ٹیکس لگا کر اتنا مہنگا کر دیا جائے اور انگریجی مال کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو ہوتا کیا تھا ہمارے دیش میں انگریجوں کے دیش سے کپڑا بکنے کے لیے آتا تھا کہ وہ ٹیکس فری ہوتا تھا اور ہندوستان میں جو کپڑا بنانے والے اُبضیوگ پتی ہوتے تھے ان کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا جاتا تھا کہ وہ کپڑا مہنا ہو جاتا تھا ہمارے دیش میں سورت کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ انگریجوں نے برباد کی ٹیکس لگا کر تو کانون انہوں نے بنا دیا کہ ہندوستان میں جتنے غیاباری ہیں جتنے اُبضیوگ پتی ہیں ان کے اوپر بھین کر ٹیکس لگاؤ کیوں؟ کیونکہ ان کا مال بازار میں مہنگا ہوتا چلا جا اور دوسرے باجوں میں انگریجوں کے دوش سے جتنے مال ہندوستان میں آئے گا وہ سب ٹیکس فری کر دو تاکہ وہ سکتا ہو جائے اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں بکے ہندوستانی بیاتاریوں پر ٹیکس لگے گا اور انگریجی بیاتاریوں پر ٹیکس نہیں لگے گا یہ نیپی بنائی گئی تھی اور اس نیپی کا نام تھا پیلیسی فار فری پریڈ مکت بیاتار کی نیتی اور ان کے مکت بیاتار کی پریباشہ کیا تھی؟ ایک بار انگریجوں کی سنسد میں بحث شلی ہمارے پاس انگریجوں کی سنسد میں جو بحث شلی ہے اور اس کے کچھ دستاویج ہے تو ان دستاویجوں کا عدیان کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک دن انگریجی سنسد میں بحث شل رہی تھی اور انگریجی سنسد میں بحث شل رہی تھی تو ایک انگریج ایم پی نے سوال پوچھا کہ یہ فری ٹریڈ کیا ہے تو ایک انگریج دوسرے نیتا نے اس کا جواب دیا کہ انگریجوں کا مال ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں بکے یہ ہے فری ٹریڈ اور بدلے میں ہندوستانی کمپنیاں جو چلتی ہیں وہ بند ہو جائیں یہ ہے فری ٹریڈ ہندوستان کے لوگوں سے کچھا مال ہم لے جائیں بنا پیسے میں یہ ہے فری ٹریڈ اور انگریجوں کے دیش سے پکا مال بنا کر واپس ہندوستان میں بیچیں یہ ہے فری ٹریڈ تو اس ایم پی نے پوچھا کہ اس فری ٹریٹ کو بھارت میں چلانے کے لیے آپ نے کیا کیا تو دوسرا اگریج ایم پی جواب دے رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان میں ٹیکسیشن کا نیٹورک بنا دیا تو کتنا ٹیکس لگایا ہے آپ نے ہندوستانی بیاپاریوں پر تو اگریج ایم پی بتا رہا ہے کہ ہندوستانی بیاپاری اگر سو روپے کا بیاپار کرے تو اس کے اوپر ہم نے 127 روپے کا ٹیکس لگا دیا تو پہلے والا ایم پی پھر پوچھ رہا ہے کہ یہ سو روپے کے بیاپار پر اگر 127 روپے کا ٹیکس دینا پڑے گا ہندوستانی بیاپاری کو تو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے تو وہ کہہ رہا اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے پہلا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اگر ہندوستانی بیاپاری ایماندار ہے اور ایمانداری سے وہ 127 پرتیشک ٹیکس دینا شروع کر دے گا تو دیرے دیرے اس کا بھندہ بند ہو جائے گا کیونکہ 100 روپے کے بیاپار پر اگر 127 روپے کا ٹیکس دینا پڑ جائے تو وہ بیاپاری دھندہ نہیں کر سکے گا تو اس نے کہا دوسرا راستہ کیا ہوگا اس نے کہا دوسرا راستہ ایک نکل سکتا ہے کہ ہندوستانی بیاپاری اگر ٹیکس دینا بند کریں گے تو ٹیکس کی چوڑی کریں گے اور ٹیکس کی چوڑی کریں گے تو بے ایمان بنیں گے اور بے ایمان لوگوں کو غلام بنانا آسان ہوتا ہے مانے ہنگریجوں کے کام میں بلکل اس پشت ہے کہ ہندوستانی بیاپاری اگر ایمانداری سے ٹیکس دیں گے تو برباد ہو جائیں گے اور اگر ٹیکس دینا بند کریں گے چوڑی کریں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے یا تو ہم ان کو بے ایمان بنا دیں گے یا ان کو ہم پوری طرح سے ختم کر دیں گے بے ایمان بنیں گے تو بھی برباد ہوں گے ہمارے کبجے میں آنے کے بعد اور ایمانداری سے ٹیکس بھریں گے تو بھی برباد ہونے ہی والے ہیں اس لیے ہم نے ٹیکسیشن کا سسٹم بھارت میں چلایا ہے یہ برٹش پارلمنٹ کی ڈیبیٹ ہے اور دربھاگی سے آپ کو معلوم ہے جتنے ٹیکس انگریجوں نے لگائے وہ سب کے سب آج بھی آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انگریجوں کی سرکار کی نیتی کیا تھی انگریجوں کی سرکار کی نیتی بہت اس پشتھی کہ بھارت کے لوگوں پر اتنا ٹیکس لگا دو کہ وہ برباد ہو جائیں آپ کی سرکار بھی آزادی کے پچاس سال کے بعد اسی نیتی کا انسرہ کر رہی ہے انگریجوں نے بھارت کے ویاتاریوں پر ٹیکس لگایا بھارت کا ویاتار ختم کروانے کے لیے آپ کی سرکار بھی آپ کے ویاتاریوں پر ٹیکس لگا رہی ہے آج کے ویاتاریوں کا ویاتار ختم کرانے کے لیے آپ سوچئے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو شاید یاد ہوگا انگریجوں نے سب سے پہلے جب انکم ٹیکس لگایا تھا تو وہ ہوتا تھا 97% انکم ٹیکس تھا انگریجوں کے زمانے 97% میں نے سو روپے کی آمندنی ہے تو سبتانگے روپے انگریجوں کی سرکار کو آپ ٹیکس میں دے دیجئے بس تین روپے آپ کو چھوڑا جائے گا جو 97% انکم ٹیکس لگایا تھا انگریجوں نے وہ انکم ٹیکس آزادی ملنے کے بعد بھی لگ بگ 30-40 سال تک لگا رہا جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 1982 کے سال تک اس دوش میں انکم ٹیکس لگتا تھا 97% کیوں 1947 میں انگریج چلے گئے تھے تو انگریجوں کے بعد یہ انکم ٹیکس بھی چلا جانا چاہیے تھا لیکن وہی انکم ٹیکس آزادی کے بعد 1982 کے سال تک لگتا رہا اور آپ کا کنچوستا رہا انگریجوں نے لگایا تھا سینٹرل ایکسائز کا ٹیکس انگریج چلے گئے 1947 میں سینٹرل ایکسائز کا ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے لیکن وہ آج بھی چل رہا انگریجوں نے لگایا تھا افٹروی کا ٹیکس انگریج چلے گئے 1947 میں وہ ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ آج بھی لگا ہوا انگریجوں نے لگایا ٹول ٹیکس انگریج چلے گئے 1947 میں وہ چلا جانا چاہیے تھا ٹول ٹیکس کا قانون کو آج بھی لگا ہوا اور ٹیکسیشن کا پورا کا پورا سسٹم انگریجوں نے چلایا تھا آپ کو برباد کرنے کے لیے انگریجوں کے انہی دستاویجوں کے آدھار پر ایک جانکاری اور ملی ہم کو کہ یہ ٹیکسیشن کا جو دپارٹمنٹ بنایا انگریجوں نے اس دپارٹمنٹ میں جو آفیسرز ہوتے تھے ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی جو انگریجوں کے ٹیکسیشن دنگریجوں کے دپارٹمنٹ بنا آفیسرز آتے تھے ٹیکس کالیکشن کے لیے جن کی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی تو ٹریننگ دینی کے لیے ادھکاریوں کو ایک فلوسفی سکھائی جاتی تھی کیا فلوسفی سکھائی جاتی تھی کہ آپ ٹیکس کالیکٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ امٹریل ہے لیکن آپ ہندوستانی بیاباریوں کو اتنا پریشان کرئے کہ وہ اپنا دھندہ بند کرتے تو کیا ہوگا تو جب ہندوستانی کیاپاری اپنا دھندہ بند کرنا شروع کر دیں گے تو انگریجوں کے دھندے ہندوستان میں چلیں گے یہ ان کی نیتی تھی تو ٹیکس کا کلیکشن کرنے والے ادھکاریوں کی ٹریننگ جس آدھار پر ہوتی تھی انگریجوں کے جمانے میں آج بھی ٹیکس کا کلیکشن کرنے والے ادھکاریوں کی ٹریننگ ویسے ہی ہوتی ہے اور آج بھی ان ادھکاریوں کو یہ ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ ریونیو کلیکشن کر پائیں نہ کر پائیں لیکن ہندوستانی ویاپاریوں کو اتنا پریشان کریے کہ وہ اپنا دھندہ بند کر کے بیٹھ چاہ اور اسی کے ساتھ ایک تیسری بات اور بتاؤں کہ ایک بار انگریجی پارلیمنٹ میں ایک بحث اور چلی وہ ہندوستان میں بھی چلی یہاں وائس آرائے ہوتا تھا وائس آرائی کی کاؤنسل ہوتی تھی پہلے یہ پارلیمنٹ نہیں تھی یہ پارلیمنٹ تو انیس سو پچیس چھبیس میں بنا اس کے پہلے وائس آرائی کی کاؤنسل کے مادیم سے پورا دیش چلتا تھا تو ایک بار ہندوستان میں جو وائس آرائے تھا اس کی کاؤنسل میں ڈیبیٹ چلی کیا ڈیبیٹ چلی ایک میمبر تھا وائس آرائی کی کاؤنسل کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس ایکٹ اتنا کامپلیکس بنایا ہے اتنا جتل بنایا ہے جو سیدھے سیدھے سمجھ میں نہیں آتا اسی میمبر نے ایک بات اور کہی کہ سینٹرل ایکسائز کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کامپلیکیٹڈ تو ایسا کیوں کیا ہے تو جواب ملا اس کو کہ یہ کامپلیکیشن اس لیے ہے تاکہ ہندوستانی لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں جن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں تو کیا ہوگا جب وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو دور ہمارے ہاتھ میں رہے گی ہم چاہیں گے ویسا انٹرپیٹیشن نکالیں گے اس کا اور دربھاگی سے وہ کامپلیکیٹڈ ایکٹ انکم ٹیکس کا اور سینٹرل ایکسائز کا آج بھی چل رہا ہے اور کتنے کامپلیکیٹڈ ہیں دونوں کانون شاید ہی دنیا میں کسی دیش میں اتنے کامپلیکیٹڈ انکم ٹیکس اور سینٹرل ایکسائز کے کانون ہوں گے جتنے ہندوستان میں ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں تلاہباد ہائی کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں انکم ٹیکس میں چالیس سال سے پریکٹس کرتے ہیں ایک دن میں نے ان سے مزاق میں پوچھا کہ چالیس سال سے آپ انکم ٹیکس میں پریکٹس کر رہے ہیں ہائی کوٹ کے سب سے بڑے وکیل مانے جاتے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انکم ٹیکس ایکٹ ہے کیا تو پوری ایمانداری سے انہوں نے جواب دیا کہ راجیل چالیس سال کی پریکٹس کرنے کے بعد بھی مجھ کو معلم نہیں کہ یہ انکم ٹیکس ایکٹ ہے کیا تو میں نے کہا کہ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ انکم ٹیکس ہے کیا تو آپ اس کی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں تو کہنے لگے یہ مجبوری ہے تو میں نے کہا کہ جس آدمی کے ان پر یہ کانون اپلائی ہوتا ہے اگر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس نے کہا انیائے کرے گا یہ کانون انیائے کے لیے تھوڑی بنایا گیا انیائے کرنے کے لیے بنایا گیا اور وہ انیائے کیا ہے آپ کو اتنا دوا کے رکھا جائے اتنا کنٹرول کر کے رکھا جائے کہ آپ اوپر نکل نہیں پائیں اور میں لوگوں کو اس دیش کے ان بیعاتاریوں کو ادیوپتیوں کو دھنیواد دیتا ہوں جو انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز سیلز ٹیکس آکٹرائی ٹیکس پتہ نہیں سرویس ٹیکس کیا کیا ٹیکس کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں آپ دھنیواد کے پاک ورنہ بھارت سرکار نے تو آپ کو مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جانتے ہیں آج کیا چل رہا ہے اس دیش میں آج اس دیش میں وہی چل رہا ہے جو انگریجوں کے زمانے میں چلتا تھا انگریجوں کے زمانے میں کیا چلتا تھا انگریجی مال آئے گا ٹیکس فری ہوگا اور ہندوستانی ویعاتاریوں پر ٹیکس لگایا جائے گا پچھلے سات ورشوں سے ہندوستان میں جو گلوبلائزیشن اور لیبرلائزیشن چل رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے باہر سے آنے والے مال پر لگا کر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں اور ہندوستانی لوگوں پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے یہ سرویس ٹیکس کیوں لگا دیا آپ کے اوپر پانچ پرسنٹ اور سرویس ٹیکس کے بعد اب پچھلے 3-4 دن پہلے انٹریسٹ ویٹ میں جو پریورتن کر کے سرکار نے آپ کے اوپر تھوک دیا ہے یہ جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہندوستانی ویاتاریوں پر ٹیکس بڑھانا ہے ویدیشی ویاتاریوں کو ٹیکس فری کرنا آپ کو معلوم ہے اس دیش میں ایک کانون ہے کہ کوئی اگر پردیشی کمپنی آئے کوئی پردیشی ویاتاری آئے اور وہ بھارت سرکار کو جھوٹ موٹ کو کہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے تو دس سال تک بھارت سرکار اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی یہ چلتا تھا انگریجوں کے جمانے میں وہی چل رہا ہے آج آزادی کے پچاس سال کے بعد اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ آزادی آئی ہے کیا انگریجوں نے چلایا تھا یہ ٹیکس کا خانون ہمیں برباد کرنے کے لیے ویاتاریوں کو برباد کرنے کے لیے آزادی آئی ہے کیا ہمارے دیش میں اگر بھارتی اتنطر ہوتا تو بھارتی اتنطر ہمیشہ سے ایک صدھانت پر کام کرتا آیا ہے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا ارتشاستری ہوا اس کا نام تھا چانک کے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چانک کے بھی ایک ارتشاستری تھا برباد بھی کیا ہے کہ ہمارے ارتشاستر کی کتابوں میں چانک کے ارتشاستر پرہایا ہی نہیں جاتا دنیا جہان کے تمام ارتشاستریوں کو تو ہم پڑھتے ہیں اس لطن نے کیا کہا اس کی وینسن نے کیا کہا اس نے کیا کہا پھلانے نے کیا کہا دماغیں مکیا جس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں لیکن میرے دوش میں جو سب سے بڑا ارکشانتری ہوا چانک کے اسی کو نہیں پڑھاتے آپ کی وشوی دیالے کی سکشہ میں میں نے گلامی کی سکشہ ہے چانکے جانتے ہیں کیا کہتا تھا ایک بار چندرگپتہ اور چانکے کا جھگڑا ہوا چانکے پردان منتری تھا چندرگپتہ راجہ تھا تو چندرگپتہ اور چانکے کا جھگڑا ہوا جھگڑا کس بات کا ہوا چندرگپتہ نے چانکے سے کہا کہ مجھے ٹیکس کلیکشن بڑھنا رونیو زیادہ کلیکٹ کرنا کیوں پوچھا اس نے کہ مجھے سماج سیوہ کے کام کرنے تو چانکے نے کہا کہ سماج سیوہ کے کام تم مت کرو اس کے لیے سماج کے لوگ بہت ہیں لوگ کر لیں گے تو کہہ لگا نہیں نہیں مجھے رونیو کلیکشن بڑھنا ہی بڑھنا ہے تاکہ راجی کے لیے کچھ زیادہ پیسہ میرے پاس بچ سکے تو چانکے نے اس سے کہا کہ تم رونیو کلیکشن بڑھاؤ تنارے من میں یوجنا کیا ہے کہا لگا میں ٹیکس بڑھانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ کبھی گلتی مت کرنا تو اس نے پوچھا کیوں تو چانکے نے چندرگپتہ کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے بڑا ارتشاستر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی سماج میں کل اتبادن کا پانچ پرتشت سے زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے پانچ پرسنٹ تو میکسیمم لیمٹ ہے اور اس سمیں وہ بات کر رہا ہے چندرگپتہ سے تو کہہ رہا ہے کہ اس سمیں ہمارے راج میں ٹوٹل اتبادن کا پانچ پرتشت کر لگ رہا ہے اس سے زیادہ کر نہیں ہونا چاہیے تو اس نے پوچھا کہ پھر یہ ہمارا ٹیکس کا کلیکشن کیسے بڑھے گا تو کہہ رہا ہے کہ تم راج کا واتاورن ایسا بناو کہ بیعاپار دو گنا ہو جائے تو تمہارا ٹیکس کلیکشن دو گنا ہو جائے معنی تم بیعاپار اتنا بڑھاؤ کہ ابھی جو بیعاپار چل رہا ہے اس کا دو گنا ہو جائے تو تمہارا ٹیکس کلیکشن دو گنا ہو جائے گا ٹیکس کی در بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چیتاونی دے رہا ہے کہ یہ گلتی مت کرنا چندرگپتہ نے وہی کیا اور چندرگپتہ نے جو کیا اس کو بھارتی اتحاس میں کہتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریٹ تھا ہمارا اسلامی اٹھا کیوں کیونکہ وہی ایک جمانہ تھا جس جمانے میں ٹیکس سب سے کم لگتا تھا اور یہ جو چانک کی فلوسفی ہے کہ ٹیکس کی ریت جتنی کم سے کم ہوگی ٹیکس کلیکشن اتنا ہی جادہ سے جادہ ہوگا یہ بھارت سرکار نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ بھارت سرکار سودیشی ہے نہیں یہ شریر سے دکھنے میں سودیشی ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کی آتما ویدیشی ہے اگر ان کی آتما دیشی ہوتی تو چانک کی اس فلوسفی کو کب کا اس دوش میں لگو کیا گیا ہوتا ہمارے دیش میں ایک ہی نیتہ ہوا جس نے چانک کی اس آرثک فلوسفی کو پوری ہمت کے ساتھ لگو کرنے کی کوشش کی شاید اس کا نام آپ نہیں جانتے ہوں گے وہ ویقتی تھا گولام بکشی جمہو کشمیر کا چیف منسٹر ہوا تو جب گولام بکشی جمہو کشمیر کا چیف منسٹر ہوا تو چانک کی کے ارثشاستر کو اس نے پڑھ رکھا تھا تو چانک کی کے ارثشاستر کو پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا چیف منسٹر بن گیا اس کے ترند بعد اس نے فیصلہ کیا کہ پورے جمہو کشمیر میں ٹیکس کی ریڈیکشن کرنی ٹیکس کی در کم کرنی اور کتنی کم کرنی ہے اس نے کہا میکسیمن ٹین پرسنٹ اس کے اوپر نہیں جانا تو ہنگامہ مچ گیا پورے دیش میں کیا ہنگامہ مچ گیا بڑے بڑے ارثشاستریوں نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ ارثشاستر کو دھبو دے گا ٹیکس کلیکشن نہیں آئے گا اور ٹیکس کلیکشن نہیں آئے گا تو سرکار نہیں چلے گی راجی نہیں چلے گا راجی کے کام کاج نہیں چلیں گے وغیرہ وغیرہ پورے دیش میں بیعث چلنے لگی گلام بکشی نے کہا کہ میں مکہ منتری ہو گیا ہوں میں یہ کروں گا اور اگر چانک کی یہ کہتا تھا تو ایک بار کر کے تو دیکھو ہو سکتا پرنام نکل آئے اس میں سے تو اس آدمی نے ہمت کی اور اس نے ٹیکس کم کرتے 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 کہاں تک لے گیا دس پرسنٹ پہ لے گیا اور اس نے کہا ایک سال تک میں یہی چلاوں گا ایک سال اس نے چلایا ایک سال کے بعد نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا ایک سال پہلے جمہو کشمیر میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا جو پورٹل ریونیو کلیکشن تھا اس کا تین سو گناہ جادہ دوسرے سال میں کلیکٹ ہوا مانے جیسا ہی اس نے ٹیکس کی در کم کی ٹیکس کا کلیکشن اس کا تین سو گناہ بڑھا اور سارے دیش کو اس نے چپ کرا دیا اس ایک ویقتی میں اور یہ بات ہندوستان میں لاغو ہونی چاہیے تھی انگریج چلے گئے انگریجوں کی ٹیکسیشن کی ویوستہ ختم ہونے کے بعد اگر ہندوستانی ٹیکسیشن کی ویوستہ کوئی آنی چاہیے تھی تو وہ ایسی ہی ویوستہ ہونی چاہیے تھی جس میں کم سے کم ٹیکس لگے لوگوں کے اوپر اور لوگوں کو چھوڑا جائے مکت کیا جائے لیکن درباہ جسے انگریجوں نے جتنے ٹیکس لگائے اتنے ہی ٹیکس آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے کبھی کبھی ایک بار میں کیلکولیشن کرتا ہوں اگر سادھان روپ سے آپ سارے کانونوں کا پالن کریں ہر کانون کا پالن کریں یوگ تھا کیوں کیونکہ وہی ایک جمانہ تھا جس جمانے میں ٹیکس سب سے کم لگتا تھا اور یہ جو چارکی کی فلوسفی ہے کہ ٹیکس کی ریٹ جتنی کم سے کم ہوگی ٹیکس کالیکشن اتنا ہی جادہ سے جادہ ہوگا یہ بھارت سرکار نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ بھارت سرکار سودیشی ہے نہیں یہ شریر سے دکھنے میں سودیشی ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کی آتما بھی دیشی ہے اگر ان کی آتما دیشی ہوتی تو چارکی کی اس فلوسفی کو کب کا اس دیش میں لاغو کیا گیا ہوتا ہمارے دیش میں ایک ہی نیتا ہوا جس نے چارکی کی اس آرثک فلوسفی کو پوری ہمت کے ساتھ لاغو کرنے کی کوشش کی شاید اس کا نام آپ نہیں جانتے ہوں گے وہ بیتی تھا گلام بکشی جنہو کشمیر کا چیف منسٹر ہوا تو جب گلام بکشی جنہو کشمیر کا چیف منسٹر ہوا تو چارکی کے ارتشاستر کو اس نے پڑھ رکھا تھا تو چارکی کے ارتشاستر کو پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا چیف منسٹر بن گیا اس کے پرند بعد اس نے فیصلہ کیا کہ پورے جنہو کشمیر میں ٹیکس کی ریڈیکشن کرنی ٹیکس کی در کم کرنی اور کتنی کم کرنی ہے اس نے کہا میکسیمن ٹین پرسنٹ اس کے اوپر نہیں جانا تو ہنگامہ مچ گیا پورے دیش میں کیا ہنگامہ مچ گیا بڑے بڑے ارتشاستریوں نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ ارتشاستر کو ڈبو دے گا ٹیکس کلیکشن نہیں آئے گا اور ٹیکس کلیکشن نہیں آئے گا تو سرکار نہیں چلے گی راجی نہیں چلے گا راجی کے کام کاج نہیں چلیں گے وغیرہ وغیرہ پورے دیش میں بیعث چلنے لگی گلام بکشی نے کہا کہ میں مکہ منتری ہو گیا ہوں میں یہ کروں گا اور اگر چاند کی یہ کہتا تھا تو ایک بار کر کے تو دیکھوں ہو سکتا ہے پرنام نکل آئے اس میں سے تو اس آدمی نے ہمت کی اور اس نے ٹیکس کم کرتے 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 کہاں تک لے گیا دس پرسنٹ پہ لے گیا اور اس نے کہا ایک سال تک میں یہی چلاوں گا ایک سال اس نے چلایا ایک سال کے بعد نتیجہ جانتی ہیں کیا نکلا ایک سال پہلے جمہو کشمیر میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھا اس کا تین سو گناہ جادہ دوسرے سال میں کلیکٹ ہوا مانے جیسے ہی اس نے ٹیکس کی در کم کی ٹیکس کا کلیکشن اس کا تین سو گناہ بڑھا اور سارے دیش کو اس نے چپ کرا دیا اس ایک ویقتی میں اور یہ بات ہندوستان میں لاغو ہونی چاہیے تھی انگریج چلے گئے انگریجوں کی ٹیکسیشن کی ویوستہ ختم ہونے کے بعد اگر ہندوستانی ٹیکسیشن کی ویوستہ کوئی آنی چاہیے تھی تو وہ ایسی ہی ویوستہ ہونی چاہیے تھی جس میں کم سے کم ٹیکس لگے لوگوں کے اوپر اور لوگوں کو چھوڑا جائے مکت کیا جائے لیکن دربھا جسے لا اُلٹا انگریجوں نے جتنے ٹیکس لگائے اتنے ہی ٹیکس آج آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے کبھی کبھی ایک بار میں کیلکولیشن کرتا ہوں اگر سادھان روپ سے آپ سارے کانونوں کا پالن کریں ہر کانون کا پالن کریں جو ٹیکسیشن کے سسٹم میں بنایا ہوا ہے تو ہر ویaktی کو سو روپے کی آمندنی اگر وہ کر رہا ہے تو کم سے کم ایک سو دس روپے کا ٹیکس دینا پڑے گا تو نیتینا بھائی ہیں جو انگریجوں کے زمانے میں چلتی تھی اور بمبئی جیسے شہروں میں بڑے مہانگروں میں ایک دن میں بیٹھا تھا میرا ایک دوست ہے چارٹڈ اکاؤنٹن میں نے اس سے کہا کہ کچھ کلیکشن کچھ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسیشن کا نیٹورک ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو بمبئی جیسے دیش شہر میں بیٹھ کر جب ہم نے کیلکولیشن کرنا کیا تو ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی سو روپے کمائے تو ایک سو ستائیس روپے کا ٹیکس دینا پڑے گا یہ آج بھی ہنڈرین ٹونٹی سیون پرسن ٹیکس کا ریٹ آج بھی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ملا کر اور یہی ویوستہ چل رہی ہے جو ڈائی سو سال پہلے چلتی تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں ہے اور آپ کو بھی ویسے ہی چوسا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے جیسے انگریجوں کے زمانے میں ہوتا تھا انگریجوں کی زمانے میں کیا ہوتا تھا انگریجوں کی سرکار ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی اور کیا کرتی تھی ہندوستان سے لندن لے جاتی تھی عرض شاستر کی پریبھاشہ میں کہتے ہیں اس کو کہ ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا اور کیپیٹل فلائٹ ہوتا تھا کیپیٹل فلائٹ دو طریقے سے ہوتا تھا انگریجوں کی سرکار ایک تو کیا کرتی تھی کہ روانیوں کا کچھ حصہ سیدھے انگلینڈ جاتا تھا دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ انگریجوں کے بڑے بڑے آفیسر گھوٹالے کیا کرتے تھے انگریجوں کا ایک آفیسر تھا اس کا نام تھا روبرٹ کلائی گھوٹالہ ماسٹر تھا وہ ہاں اتحاس میں آپ کو جانکاری نہیں دی گئی ہے جان بوچھ کر کیونکہ ہمارا اتحاس انگریجوں نے لکھا ہے روبرٹ کلائیج نے ہندوستان میں کم سے کم اس جمانے میں پندرہ سو کروڑ روپے سا گھوٹالہ کیا تھا اور وہ پیسہ یہاں سے لے گیا تھا ایسے ہی ایک دوسرا انگریج آفیسر تھا لارڈ کارنوالس ایک انگریج آفیسر تھا اس کا نام تھا ویلیم پٹ اور یہ ایک آفیسر تھا وارین ہیسٹنگ یہ ایسے آفیسر ہوا کرتے تھے جو بھینکر گھوٹالے کرتے تھے اور جب یہ آفیسر یہاں سے گھوٹالہ کر کے لندن جاتے تھے تو اس گھوٹالے کے پیسے میں سے کچھ حصہ وہاں دینا پڑتا تھا ایک بار وارین ہیسٹنگ نے یہاں جتنا گھوٹالہ کیا پیسہ کمایا اس میں سے کوئی پیسہ اس نے بتایا نہیں کہ میں کتنا کما کے لائیا تو بریٹین کی پارلیمنٹ میں وارین ہیسٹنگ کے اوپر مقدمہ چلا کس بات کے لیے کہ جو پیسہ تم ہندوستان سے لے کے آئے وہ گھوٹالہ کر کے اس میں سے تم نے بٹوارہ نہیں کیا اس لیے مقدمہ چلا تو ہوتا کیا تھا کہ ایک کو پیسہ تھا جو ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا تھا یہاں سے سیدھے جاتا تھا رگن نیو کلیکشن کا اور دوسرا پیسہ ہوتا تھا کہ انگریج آفیسر گھوٹالہ کر کر کے یہاں سے کروڑوں روپیہ لے گئے تھے کروڑوں روپیہ جس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے جو گھوشت لوٹ کی ہے اس کا تو کیلکولیشن ہے لیکن انگریجوں نے جو گھوٹالے کر کے لوٹ کی ہے اٹھارے سو نبی کے سال میں اٹھارے سو نبی میں دادا بھائی نہرو جی نے ایک لیک لیک لکھا تھا اور اس لیک میں انہوں نے لکھا کیا تھا ان کے دل کا درد ہے وہ لیک کیا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ انگریجوں کی سرکار اتنا لوٹتی ہے ہندوستان کو عام آدمی کو اتنا لوٹتی ہے اتنا کشت ہوتا ہے اور یہ سارا لوٹ کا پیسہ یہاں سے لندن چلا جاتا ہے کاش یہ دیش آزاد ہو جائے اس لیک میں وہ لکھ رہے ہیں کہ کاش یہ دیش آزاد ہو جائے تو کم سے کم یہ لوٹ تو بند ہو جائے گی اس دیش کی یہ اٹھارہ سو نبی کے سال میں دادا بھائی نہرو جی نے لکھا بھگمان ان کی آتما کو شانتی دے انیس سو فیتالیس میں یہ بات سچ صد ہونی چاہیے تھی لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹا کیا ہوا آزادی کے پہلے آپ کی جتنی لوٹ ہوئی ہے آزادی ملنے کے پچاس سال کے بعد آپ اس سے ایک ہزار گنا زیادہ لپے ہیں جانتے ہیں کیا ہوا انگریج یہاں سے کتنا پیسہ لے کر جاتے تھے اس کا حساب اگر آپ کو لگانا ہو تو سترہ سو ساٹھ سے انیس سو سیتالیس تک ہر سال ستر کروڑ روپیہ جاتا تھا یہاں سے سترہ سو ساٹھ سے انیس سو سیتالیس تک اور سترہ سو ساٹھ سے انیس سو سیتالیس تک ہر سال میں ستر کروڑ جاتا تھا تو آپ حساب لگا لیجئے اتنے سال گناہ سبتر کرو تو اتنا روپیہ گیا ہندوستان سے آزادی ملنے کے پچاس سال کے بعد جانتے ہیں آپ کی کتنی لوٹ ہوئی ہے ہندوستان میں آزادی ملنے کے پچاس سال کے بعد ایک سو چالیس ارب ڈالر ہنڈرین فورٹی بلین ڈالر آپ کے دیش میں گھوٹا لے باز نیتاؤں نے یہاں سے ودیش پہنچا دیا ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے گھوٹا لے باز نیتا ہیں منسٹر ہیں بڑے بڑے منتری ہیں جانتے ہیں کتنا روپیہ ان کا جمع ہے ودیشی بینکوں میں ہنڈرین فورٹی بلین ڈالر اور ایک بلین ہوتا ہے ایک ابج اور ایک ابج میں ہوتے ہیں سو کروڑ تو چودہ ہزار کروڑ ڈالر اور چودہ ہزار کروڑ ڈالر میں روپیہ بنانے کی کوشش کریے تو ایک دولر میں چالیس اکتالیس روپیہ ہے کل بیٹھتا ہے سارے پانچ لاکھ کروڑ روپیہ میں نے پچھلے وعدہ دی کے پچاس سال میں آپ کے دیش سے سارے پانچ لاکھ کروڑ روپیہ گھوٹ کر لے گئے آپ کے ہی نیتا جن کے گھر میں کبھی انکم ٹیکس والے گھستے بھی نہیں ہیں میں نے ہندوستان میں جو سب سے جانا کالا دھن پیدا کرتا اس کے گھر میں کبھی انکم ٹیکس والے نہیں گھستے اور میں چیلنج کرتا ہوں اگر یہاں کئی انکم ٹیکس والا بیٹھا ہو کہ گھس کے دکھا دے کسی نیتا کے گھر میں درست جائیں گے چھاتی مرکھڑ ہو جائیں گے خون چوسیں گے آپ کا لیکن درباگے سے ہمارے دیش میں جو سب سے جانا کالا دھن پیدا کرنے والے لوگ ہیں جو سب سے جانا بلیک منی جنریٹ کرتے ہیں ان کے گھر میں آج تک کبھی ریڈ نہیں پڑی ہے میں پچھلے پچاس سال سے کیس دیکھ رہا ہوں کہ انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ نے کبھی کسی نیتا کے گھر میں ریڈ ڈالی کیا اور میں آپ کو ہوشت روپ سے کہہ سکتا ہوں ایک نیتا تھے ہمارے دیش میں ان کا نام تھا جگجیون رام وہ اکثر کہا کرتے تھے پبلک میٹنگ میں کہا کرتے تھے کہ میں ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہر سال اور کبھی بھی انکم ٹیکس ادھکاریوں کی ہمت نہیں ہوئی جو ان کے گھر پہ جا کے ریڈ کر سکے آپ کے گھر میں روز کھڑے ہو جائیں گے لیکن نیتاوں کے گھر میں کبھی ریڈ نہیں ہوتی کیوں اگر آپ انکم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں تو چور ہیں نیتا انکم ٹیکس کی چوری کریں تو وہ چور نہیں ہیں کہتے ہیں ڈیمکراسی میں کانون سب کے لیے ایک سا ہوتا ہے تو نیتاوں کو بھی جیل ہونی چاہیے جنہوں نے ایک سا تالیس ارب ڈالر یہاں سے لے گئے ہیں بیدیش میں لیکن نہیں ہوتا آپ پچاس روپے کی چوری کریے سا روپے کی چوری کریے دو سا روپے کی چوری کریے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیں گے اور جو کروڑوں روپے کے گھوٹالے کرتے ہیں وہ ہندوستان میں گھوم رہے ہیں چھٹتا سان کی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کو جمانت نہیں ملے لیکن جو سیکھڑوں کروڑ کا گھٹالہ کرنے والے نیتا ہیں ان کو جمانت بھی ملتی ہے اس دیش کون سے دیش میں آپ رہ رہے ہیں اور کون سی بیوستہ آپ چلا رہے ہیں اور جانتے ہیں یہ ایک سو چالیس ارب ڈالر کتنا یہ ایک سو چالیس ڈالر روپے اتنا ہیں جتنے روپے میں ہمارے دیش کے اوپر کل ویدیشی کرج چکایا جا سکتا ہمارے دیش کا کل ویدیشی کرج ہے سارے چار لاکھ کروڑ روپے کا تو یہ جو سارے پانچ لاکھ کروڑ روپے ہمارے دیش کے نیتاؤں نے لوٹ کر یہاں سے ویدیشی بینکوہ میں جمع کر دیا ہے اس کو اگر باپس ہندوستان میں لے آیا جائے تو ہمارا کل ویدیشی کرج چکایا جا سکتا ہے اور آپ کہیں گے کہ نہ صرف کل ویدیشی کرج چکایا جا سکتا ہے بلکہ ایک لاکھ کروڑ روپے بچے گا آپ کے پاس ویدیشی کرج چکانے کے بعد بھی تو آپ پوچھیں گے کہ راجی بھائی یہ ہونے حالا کیسے ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گھوٹالے باد نیتا ہے جو لے گئے ہیں یہاں سے کروڑا روپے ہندوستان سے باہر ویدیشی بینکوں میں ان کو بجلی کے تار سے الٹا لٹکا دیجئے اور نیچے آگ جلائیے اور اس میں مرچی کا پاؤڈر جھوکیے تب دیکھئے بلین ساف دولار جیگ میں سے نکل کے سڑکوں پہ گر پڑے اس کا اور دوسرا علاج مجھے برداد اسے آپ کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو جتنا بھوٹالے باج اسی کے گلے میں مالا ہیں جو جتنا بھوٹالے باج اسی کے لئے تالیا جو جتنا بھوٹالے باج اسی کے لئے ووٹ مانگ لیں آپ جاتے ہیں اور موسم آ رہا ہے آپ کے گھر پہ آئیں گے یہ سب ووٹ مانگ رہے تو ان سے ایک ہی سوال پوچھئے ایک سو چالیس ابج ڈالر وہ پیسہ ہندوستان میں لاؤ گے کی نہیں ہم ووٹ دیں گے یا نہ دیں گے اس پر تیہ کریں گے کہ تم بولو جو لوٹ ہماری ہوئی ہے یہاں سے چلا گیا ہے پیسہ ویدیش میں یہ واپس بھارت میں آئے گا کی نہیں اور تم اگر نہیں لانے کی بات کرتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے جس بات کا ووٹ دیں تم کو کس لیے ووٹ دیں دیر سال پہلے تم کو ہم نے ووٹ دیا تھا ایک ہزار کروڑ روپیہ دیش کا برباد کیا تھا تم اتنے نالائک اور نکمے نکلے کہ دیر سال پہ پھر ہمارے گھر آگئے وہ اتنے نکلے ہم نے تو تم کو پانچ سال کے لیے بھیجا تھا اور اگر ہم نے تم کو پانچ سال کے لیے بھیجا تھا اور تم اتنے نکمے اور نالائک نکلے کہ دیر سال بھی نہیں بیٹھ پائے وہاں پر کہ اس کی ذمہ داری ہمارے لیے اوپر ہے اور اگر تم دیر سال بھی وہاں بیٹھ نہیں سکتے تو کہیں جاؤ اور سمدر میں ڈوب کر آتھ نتیا کر لو کیونکہ یہ بار بار ہزار کروڑ روپیہ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی کا ہے آپ کو معلوم ہے یہ جو الیکشن کا خرچ ہوتا ہے وہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسے میں سے ہے اور آپ کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسے کی خون پسینے کی کمائی کی قیمت کیا ہے ان کے پاس کہ ہر ڈیر دو سال میں الیکشن کراؤ ہزار کروڑ روپے برباد کرو اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر ایک سال کے بعد یہ نہیں آئیں گے بہت مانگنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی تو ان کو تو خون لگ گیا ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے کا اور آپ جان لیجئے اس سال آپ کے اوپر ٹیکس کیوں لگایا ہے فرکار نے اترک ٹیکس کیوں لگایا ہے کیونکہ ہندوستان کے نیتاؤں کے مہوں میں جو خون لگا ہے اب ہندوستان کی بیورکرسی کے مہوں میں بھی خون لگ گیا ہے آپ کو چوسنے کا جانتے ہیں کیا ہوا ہے فیفٹ پہ کمیشن کی ریپورٹ آئی اور بھارت سرکار نے لاغو کر دیا اب کیا ہوگا ایک ایک سکریٹری کو تنخہ ملے گی پچاس ہزار روپے ایک ایک سکریٹری کو تنخہ ملے گی ساٹھ ہزار روپے تو اب ایک سکریٹری کو پچاس ہزار اور ساکھ ہزار روپے ملنا شروع ہو جائے گا ہندوستان کے کینڈری کرمچاری اور نیچے کے کرمچاریوں کو اب ہزاروں کرول روپے زیادہ دینے پڑیں گے آپ کو معلوم ہے ہر سال بیس ہزار کرول روپے اترک تو برباد ہوگا یہ بیس ہزار کرول روپے آئے گا کہاں سے تو اسی کے لیے آپ کے اوپر سروس ٹیکس لگا دیا اور آپ کی جیب کاٹنے کا کام کر رہا ہے میں نے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ہندوستان کے انکاریوں کو بیس ہزار کرول روپے کی تنکھائیں دی جائیں گی کیوں دیں گے اتنی تنکھا تو کہتے ہیں ان کی ایفیشینسی بڑھے گی تو ایفیشینسی بڑھے گی اس کی گارنٹی دے دو لکھ کے کہ جس سیکریٹری کو آج دس پندرے ہزار روپے آ ملتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ پچاس ہزار ملنے کے بعد وہ کام زیادہ کرے گا کیونکہ ہم تو اس دیش میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ ملے گا کام اتنا ہی کم ہوگا مجھے یاد ہے میرے ودیارتی جیوان میں میں جب پڑھا کرتا تھا علاوہ وشو ودیارت نے تو ایک بار پروفیسرس میں سٹرائک کی کس بات کی سٹرائک کی سٹرائک اس بات کے لیے کی کہ ہم کو تنکھا کم ملتی ہے ہماری تنکھا بڑھائی جائے تو مجھے برابر یاد ہے جو اس جمانے کے پروفیسرس تھے وہ کیا ترک دیتے تھے کہ جب تنکھا بڑھ جائے گی تو ہم تیوشن پڑھانا چھوڑ دیں گے جب تنکھا بڑھ جائے گی تو زیادہ دل لگا کر ہم پڑھائیں گے اور ودیارتیوں کو زیادہ لاب ملے گا سرکار نے ان کی بات مان لی تنکھایں بڑھا دی گئیں دو دو تین تین گنی بڑھائی گئیں اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اسی یونیورسٹی میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے ہفتے دو مشکل سے کوئی پروفیسر ایک دو دن آ گیا تو آ گیا باقی کو شکل دکھائی نہیں دیتی اور آبی ویہا کبھی یونیورسٹی میں تو کہاں بیٹھا ہے کینٹین میں کیا کر رہا چائے پی رہا سگرٹ پی رہا وہ الٹے سیدھے کام میں لگا ہوا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں کرمچاریوں کی تنکھائیں کئی بار بڑھائی گئی ہیں کام بالکل نہیں بڑھائے ورکنگ ایفیشینسی اور کم ہوتی چلی گئی ہے تو ورکنگ ایفیشینسی کے نام پر اب پچانت ہزار کی تنکھائی ملے گی سات ہزار کی تنکھائی ملے گی اور وہ تنکھائی جائے گی کہاں سے وہ آپ سے بسولے گئے ٹیکس کے پیسے میں سے برباد ہوگی یہ جو سرکاریں ہیں جو آپ سے ٹیکس بسولتی ہیں ان سرکاروں کو ٹیکس دینا بند کریے اور یہ وہ بہت گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں ہمارے دیش میں بھارتی سنسکرٹی میں اور بھارتی سبھتا میں جو کپاکتر ہوتا ہے اس کو دان دینا پاپ مانا جاتا ہے کپاکتر کو دان دیا تو پاپ لگتا ہے ایک پیسے کا بھی دان نہیں دیا جاتا کپاکتر کو اور جو کپاکتر ہوتا ہے اس کو بنا مانگے دینا چاہیے تو یہ جو ہماری سرکاریں ہیں یہ کپاکتر ہو چکی ہیں کیسے کپاکتر ہو چکی ہیں آپ سے ٹیکس بسو لیں گے کھون پسینے کی کمائی کا وہ خرچ کیسے ہوگا الیکشن میں برباد ہوگا ہندوستان کے ادھکاریوں کی تنکھائے بڑھا دی پچاس ساٹھ ہزار روپے مہینے کی کردی اس میں برباد ہوگا اور اس سے بھی جیزا برباد ہوگا آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی آپ اخوار پھلتے رہتے ہوں گے تو کیسے برباد کیا جاتا ہے پیسہ اس لیش میں سرکاروں کے دوارا پچھلے سال میں نے کھور پڑھی اخوار میں کیا کھور پڑھی ہندوستان کی پارلمنٹ کے تیس اینپیز کو ودیش بھیجا گیا کیا کرنے کے لیے وہ تیس اینپیز گئے ودیش یاترہ کرنے کے لیے یورپ میں گھومے امریکہ میں گھومے کیا کرنے گئے تھے ہندوستان میں ہندی کیسے چلائی جائے اس کے لیے ودیش یاترہ کرنے گئے ہندوستان میں ہندی کیسے لاغو کی جائے اس کے لیے تیس اینپیز کو بھیجا گیا ودیش یاترہ پر کرنے اور مورس میں برباد ہو گیا آپ کے خون پسینے کی کمائی کے ایک دیر مہینے پہلے میں گھوہ گیا تھا گھوہ میں میری کئی جگہ تو پبلک میٹنگ ہوئی تھی ایک پبلک میٹنگ میری ہوئی پنجی میں وہاں کی رازدھانی ہے تو اس پبلک میٹنگ میں تین دھارہ سب دے آئے تھے ایم ایل ایز آئے تھے وہ بہجان سننے کے بعد کہنے لگے راجی بھائی آپ سے ایک بات کہنی تو میں نے کہا کہیے کہ نہیں نہیں اکیلے میں کہنی میں نے کہا چلیے اکیلے میں چلتے تو اکیلے میں لے گئے اور تینوں نے مجھے کہا کہ راجی بھائی آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ہماری گوہ کی سرکار نے ہم سب ہی ایم ایل ایز کو سنگاپر بھیجا تھا کیا کرنے کے لئے گئے تھے کہنے لگے ہم سب کو سنگاپر بھیج دیا اس میں سب تاپکش ویبکش سب ایم ایل ایز شامل تھے میں نے کہا کیا کرنے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے تو ہماری سرکار نے ہم کو سنگاپر بھیجا تھا گوہ میں ٹرافک کی پرابلم کا سلیوشن سنگاپر میں ڈھونڈنے گئے تھے تو میں نے کہا کیا سلیوشن ملا آپ کو کیا لگے کیا آپ بھی بے وکوفی کی بات کرتے ٹرافک پرابلم ہماری ہے سلیوشن گوہ میں وہ سنگاپر میں ملے گا تو میں نے کہا پھر کیا کر کے آئے کچھ تو کیا ہوگا کیونکہ آپ نے کرونہ روپیہ برباد کیا گوہ کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کا تو کچھ تو دکھایا ہوگا الٹا سیدھا تو کہنے لگے ہاں ہم نے یہ دکھایا کہ ہم گوہ سے گئے سنگاپر سنگاپر میں ٹرافک پولیس کو ہم نے دیکھا اس ٹرافک پولیس کی ڈریس ہم کو بہت پسند آئی وہ ہی لے آئے ہیں تو میں نے کہا کہ سنگاپر کے ٹرافک پولیس کی ڈریس پہن کر اب آپ گوہ کی ٹرافک پرابلم سالو کریں گے کیا تو انہوں نے کہا پرابلم سالو ہوگی یا نہ ہوگی لیکن ہم آپ کو بتائیں ایمانداری سے بی بی بچوں کے لیے خریدداری کوپ کر لائے ایسے آپ کے پیسے کی بربادی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے ٹیکس کے کھون پسینے کی کمائی کا پیسہ کیسے بربادیتا ہندوستان کے بڑے بڑے منتری بڑے بڑے تنتری کیا کرتے ہیں جراسہ بلڈ پریشر ہائی ہوا چلو اڑکے لندن ہٹ اٹیک آیا تو چلو نیو یورک کہیں کچھ بھی ہو گیا تھوڑا بہت تو چلو ویدیش اور ویدیش جائیں گے تو ہوای جاج بھر کے ناتی پوتے بی بی بچے سب جائیں گے اور ناتی پوتے بی بی بچے جب ہوای جاج بھر کے جاتے ہیں وہاں علاج کرا کے لگتے ہیں تو ایک ایک منتری کے علاج کا ایک ایک ایم پی ایسے جو ان کے علاج کا کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے اس دیش میں پرم دیتا ہے وہ پیسہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جائے دلی کے سپریم کورٹ میں ایک پبلک انٹرس پیٹیشن پڑا ہوا ہے ہمارے کچھ دوست نے انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے دیش میں ترہتن ایسے ایم پیز ہیں جو اپنے جمعانے میں منسٹر رہے جو گائے کو علاج کرانے کے لیے ویدیش کروڑوں روپیہ برباد کیا ہے انہوں نے اور اب سپریم کورٹ میں انہوں نے عرضی لگائی ہے یہ جو کروڑوں روپیہ برباد کیا وہ دیش کے خون پسینے کی کمائی کا ان کے باپ کا نہیں ہے یہ پیسہ واپس ملنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے بھی نوٹس اشو کر دیا تو حکم مچا ہوا ہے ان لوگوں میں آپ کے خون پسینے کی کمائی کیسے برباد کی جاتی ہے اس کے یہ میں آپ کو کچھ نمونے دے رہا ہوں ہندوستان کی سرکار کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں ہر سال 65,000 کروڑ روپیہ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ 65,000 کروڑ کے فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہر سال آپ کے دیش کی سرکار 65,000 کروڑ روپیہ ایسا برباد کرتی ہے جس میں سے کچھ نہیں نکلتا اگر آپ پیسہ خرچ کریں اور اس میں سے کوئی اتبادن ہو اس اتبادن میں سے منافع آئے اس منافع سے دیش کا بھلا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کریئے لیکن 65,000 کروڑ روپیہ تو ایسا برباد ہوتا ہے ہر سال جس میں سے کچھ نہیں نکلتا اور آپ کو معلوم ہے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کتنا ہے اس دیش کا بھارت سرکار کا ایک سال کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے ایک سوال راکھ کروڑ کا تو آدھا ٹیکس تو برباد ہو جاتا ہے بینہ کسی اس کے اور آدھا کہاں جاتا ہے یہ بھی آپ پوچھ لیجے مجھ سے کہ جو ٹیکس کا کلیکشن ہے بھارت سرکار کا اس کا آدھا پیسہ تو ایسے ڈوبتا ہے کہ جس میں سے کچھ نہیں نکلتا اور بچا ہوا آدھا کہاں ڈوبتا ہے بچا ہوا آدھا ڈوب جاتا ہے جو رکھا ہے اس کا بیاد چکانے میں ہر سال دھارت سرکار کرجے کا بیاد چکاتی ہے ستر ہزار کروڑ روپیہ کرجے کا بیاد چکانے میں ڈوبتا ہے 65 ہزار کروڑ روپیہ جس میں کچھ نہیں نکلتا مانے ایک لاکھ 15 ہزار کروڑ روپیہ اور اتنا ہی لگ بھگ ٹیکس کا کلیکشن ہے تو جتنا ٹیکس کلیکشن ہے وہ دوبا رہے ہیں برباد کر رہے ہیں آپ کے پیسے کو تو ایسے ٹیکس کو دینے کی ضرورت کیا ہے جو برباد ہو جا اور میں آپ کو تب ایک دوسری بات بتاتا ہوں بہت لوگ مجھ کو کہتے ہیں جب عدیقاری ملتے ہیں کہ راجی بھائی اس پیش میں ٹیکس کی چوری ہوتی ہے میں کہتا بہت دن دن میں لاکھوں روپے دان کرتے میں جانتا ہوں ایسے سو سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے بیقی سنبند ہمارے کئی دوستوں کے مادیم سے ان کے سنبند جو پرتدل لاکھوں روپے دان کرتے ہیں ہوا بنانے کے لیے تالہ بنانے کے لیے گاؤں کی پاتشالہ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں لیکن وہی لوگ ہیں جو سرکار کو ٹیکس نہیں دیتے کیوں جو ویاتاری پرتدل لاکھوں روپے دان کرتا ہے وہی ویاتاری سرکار کو ٹیکس نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ اس کو سرکار پر کھوائی بنے گاہوں کا اسکول ہی چلے گا لیکن وہی پیسہ سرکار کو نہیں دیتا اور اسی کو آپ کہتے ہیں ٹیکس کی چوری میں کہتا ہوں وہ بھارتی دھرم کا پالنگ کر رہا وہ ٹیکس کی چوری نہیں کر رہا بھارتی دھرم کیا ہے کباتر کو دیا گیا دان تاپ سپاٹ اس کو آپ گلے کے نیچے اتار لیجئے کہ جب تک ہندوستان کا دیپارٹمنٹ بند نہیں ہوگا تب تک اس دیش میں کالا دھن چلتا رہے گا یہ آپ ہیں جنہوں نے دھن کو کالا اور سفید بنایا دھن دھن ہوتا ہے وہ کالا اور سفید نہیں ہوتا منی منی ہوتی ہے وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی آپ نے ایک بیوکوفی کا کانون بنا کے کچھ دھن کو سفید باقی کو کالا کہہ دیا دھن دھن ہوتا ہے منی منی ہوتی ہے وہ بلیک اور دھن ہوتی جس کانون کے تحت آپ نے کسی دھن کو کالا دھن کہا جس دھن سال تو اگر لگے کہ ہمارے بتیس ہزار آفیس ہیں پورے دیش میں رات دن بندہ لگاتے رہتے ہیں تب کتنا ٹیکس وصول پاتے ہیں سلا لاک کروڑ کا سلا لاک کروڑ کا ٹیکس وصول تے ہے آپ کو مانو میں بلیک منی کتنا ہے اس دیش میں ہر سال کم سے کم دھائی سے تین لاک کروڑ کا بلیک منی جنریٹ ہوتا تو وہ بلیک منی وصول لنے کے لئے آپ ایک سوال لکھ روپیہ صرف وصول تاتے ہیں خرچہ کتنا ہے آپ دیپارٹمنٹ کا ایک سوال لکھ کروڑ روپیہ وصول کرنے کے لئے آپ خرچہ کتنا کرتے سرکار کتنا خرچہ کرتی تو کہنے لگا خرچہ بھی کافی زیادہ ہے میں نے کہا بتا دیجئے کتنا زیادہ کہ وہ سیکریٹ ہے وہ نہیں بتا سکتا میں نے کہا مجھے معلوم ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے سچا یہ ہے کہ سرکار جتنا ٹیکس بسول لے خرچ کرتی ہے وہ بہت زیادہ تو کہنے کہ آپ کا کیا ماننا میں نے کہا دیکھئے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند کر دیجئے تو کیا ہوگا تو میں کہ ہندوستان میں ہر سال سارے چار لاکھ کروڑ روپیہ وائٹ منی میں جنریٹ ہوگا سوال لاکھ کروڑ آپ اکٹھا کرتے ہیں جس کو آپ وائٹ منی کہتے ہیں باقی ڈائی تین لاکھ کروڑ روپیہ آپ بلیک منی کہہ دیتے ہیں جب انکم ٹیکس کا قانون ہی نہیں رہے گا تو سارے چار لاکھ کروڑ کا وائٹ منی ہی ہو جائے گا اور جس آدمی کے پاس پیسہ ہے گھر میں کبھی کلپنا کریے کلپنا روپیہ باپس لائیں گے بازار میں کوئی کار کھانا کھولیں گے کوئی دھندہ چلائیں گے کوئی نہ کوئی اتھپادن کا اٹام کریں گے تو ایک کروڑ روپیہ گھر میں سے نکل کے مارکیٹ میں آئے گا منی فلوٹیشن ہو جائیں منی جو فلوٹن جب ہوتا ہے تو ایکنومی میں کبھی بھی ریسیشن نہیں آتا کہ یہ ریسیشن دور ہو جائے گا باپ تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا میں نے کہ حل چلاو گاؤں میں جا کے تم کو معلوم نہیں ہے کہ حل کیسے چلایا جاتا ہے تم تاغر دھنہ کرتے ہو لوگوں کے کھون پسینے کی کمائی کے تیسے پر اور تم گاؤں میں جا کر حل چلانا شروع کر دو دھرتی مات اتنا دیتی ہے کہ تم بھوکے نہیں مرو گئے اور میں اس مان نتا کا ہوں جو آپ بتا دوں کہ جب تک ہندوستان میں یہ ٹیکس سیشن کا سسٹم پورا سسٹم ہل جائے گا اور آپ پوچھیں گے کہ راجیب بھائی ایسا کبھی ہوا ہے ایسا اتحاس میں کئی بار ہوا ہے آپ کو میں ایک نام بتاؤں سردار پٹیل سردار پٹیل نے جو بارڈولی ستیاغرے کیا تھا گجرات میں وہ کیا تھا گاؤں کے کسانوں سے ہل گئی تھی پوری انگریج سرکار اس بارڈولی ستیاغرے سے ایسے ہی ستیاغرے آپ کو پھر چلانے پڑیں گے کیونکہ درباغ اسے جن کو آپ اپنی سرکار مانتے ہیں یہ آپ کی نہیں ہیں یہ انگریزیت کی سرکار ہیں یہ انگریزیت کے قانون چلانے والی سرکار ہیں جو قانون انگریزیت نے بنائے ہم کو برباد کرنے کے لئے وہ کیوں چل رہے یہ انگریزیت کی ویوستہ آپ کو بدلنی پڑے گی دینا اس ویوستہ کو بدلے آپ کو نیائے نہیں ملنے والا ایسے دوسرا چھوٹا سا ادھارن دوں کہ انگریزیت کی ویوستہ کتنا اتی اچار کرتی ہے انگریزیت نے ہمارے دیش میں کانون بنایا تھا 1860 میں اور 1861 میں لاغو ہوا اس کانون کا نام ہے انگریزیت انگریزیت اس لیے بنایا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا 1857 میں اس دیش میں کرانتی ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی کرانتی منگل پانڈے نام بیارکپور کی چھاونی میں نوکری کرتا انگریزیت پولیس میں بھارتی نوکری کرتا ایک دن اس نوجوان کو پتا چلا انگریزیت پولیس میں نوکری کرتے ہوئے اس کو بندوق چلانے کے لیے کارتوس دیے جاتے ہیں ان میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے گائے کی چربی والے کارتوس کو موں سے کھولنا پڑتا تو اس کو لگا کہ گائے کی چربی کے کارتوس اگر میں موں سے کھول تو اس سے اچھا ہے کہ مر جاؤ اور اس نے بغاوت کی کیا بغاوت کی منگل پانڈے نے اپنے انگریز پولیس آفیسر کو گولی سے مار دیا جو انگریز پولیس آفیسر اس کو گائے کی چربی لگائے ہوئے کارتوس دیتا تھا موں سے کھولنے کے جیسے ہی منگل پانڈے نے اپنی بندوق کی گولی سے انگریز پولیس آفیسر کو مارا ویسے ہی پوری آرمی میں بغاوت ہو گئی گاؤں گاؤں گلی گلی میں نوجوانوں کے سنگٹھن شروع ہو گئے پورے دیش میں ایک لہر پیدا ہو گئی کرانٹی کی انگریز سرکار پریشان ہو گئی جب انگریز سرکار پریشان ہوئی تو انگریز سرکار کے بڑے بڑے ادھکاری کی میٹنگ یں ہوئی انگریز سرکار کے تارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی اور بحث کس بات پر ہوئی کہ اگر پولیس نے بغاوت کی تو انگریز ہندوستان میں ایک دن نہیں رہ پائیں گے آرمی نے اگر بغاوت کر دی تو انگریز ایک دن بھی نہیں رہ پائیں گے اس دیش میں تو کچھ کرو اس بغاوت کو روکو تو ہندوستان کے کرانتی کاریوں نے جو بغاوت کی تھی اس کو روکنے کے لیے انگریز نے ایک قانون بنا دیا اس کا نام ہے انڈین پولیس ایک یہ بنایا گیا 1860 میں یہ لاغو ہوا 1861 میں اس قانون میں انگریز نے کیا کیا کہ جس منگل پانڈے میں بندوق چلائی اور بندوق چلا کر انگریز پولیس آفیسر کو گولی ماری تو اس قانون کے تحت انگریز کی سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہر ہندوستانی نوجوان کے ہاتھ میں جو بندوق دی گئی ہے وہ چھین نہیں جائے نہیں تو پتہ نہیں وہ دوسرے نوجوان وہ ہی بندوق کا استعمال کر گئے انگریز آفیسر کو مارنا شروع کر دیں گے سارے ہندوستانی بچارے ہی ویوستہ اور کی کیا ویوستہ کی کہ ہر انگریز پولیس آفیسر کو بھارتی کرام تکاریوں کے اوپر لاٹھی چارج کرنے کا آدیش اور عدیقار دے دیا اس کے تہلے یہ نہیں تھا اٹھارے سو ساتھ میں کانون بنا کر ہر انگریز پولیس آفیسر کو یہ عدیقار دیا کہ وہ ہندوستانی کرام تکاریوں پر لاٹھی چلا سکتا ہے اور صرف لاٹھی ہی نہیں چلا سکتا فائرنگ بھی کر سکتا اور اس کانون کو بنایا کیسے گیا اٹھارے سو ایک سٹھ کے پولیس ایک میں اس بات کو ایسے لکھا گیا ہے کہ ہر انگریز پولیس آفیسر کو رائٹ ٹو آفینس ہوگا لیکن مرنے والے اور پٹنے والوں کو رائٹ ٹو دیفینس نہیں ہوگا تو یہ جو رائٹ ٹو آفینس ہوگا ہر انگریز پولیس آفیسر کو اور ہر بھارتی ابھی اکتی جو مر رہا ہے پٹ رہا ہے اس کو رائٹ ٹو دیفینس نہیں ہوگا اسی گولیاں چلائیں اندہ دھند اٹھار منٹ پولیس فائرنگ ہوئی اور اٹھار منٹ کی پولیس فائرنگ میں دو ہزار کرانتکاری مارے گئے سیدھے گولیوں سے دو ہزار کرانتکاری تو سیدھے گولیوں سے مارے گئے پھر جو بھگدر بچی اس میں کئی ہزار لوگ مر گئے بعد میں کیا ہوا جس انگریج پولیس آفیسر ڈائر نے یہ گولی کانڈ کیا تھا اس کے اوپر ایک مقدمہ چلا عدالت میں عدالت نے فیصلہ دیا کیا فیصلہ دیا کہ چونکہ ڈائر کو رائٹ ٹو آفینس تھا اور مرنے والوں کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں تھا اس لیے ڈائر کو رکھا تھا جب سجا نہیں ہوئی تب ہی اوہ سنگھ جیسے نوجوان نے ڈائر کو مارنے کا سنکل پلیا تھا اوہ سنگھ پیدا ہوا تھا انگریجی کانون کی غلط باطن کے کارن اوہ سنگھ نے سنکل کیوں لیا تھا اگر دیش کو نیائے ملتا اور ڈائر کو سانسی ہو جاتی کیونکہ اس نے دو ہزار کرانتکاریوں کو مار دیا تھا تو اوہ سنگھ جیسے نوجوان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اوہ سنگھ نے سنکل پیے لیا تھا کہ انگریجی کالا کانون کبھی ہم کو نیائے نہیں دے اس لیے ڈائر کو مارنا میرا بھر اس لیے مارا تھا ایسے ایک دوسری درگھٹ نہ اور ہوئی تھی انیس سو اٹھائیس کے سال میں لالا لاج پترائے پر لاتھی چارج ہوا تھا یاد کریے اور ایک انگریج پولیس آفیسر تھا اس کا نام تھا سانڈرز اس نے لالا لاج پترائے پر اتنی لاتھی برسائیں کہ لالا لاج پترائے مر گئے اسی سبھ جب لالا لاج پترائے کی مرتیو ہو گئی تو اس انگریج پولیس آفیسر کے خلاف کیس کیا تھا عدالت میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ کیس فائل کیا تھا بغت سنگ راج گروہ اور سخدیر کی جو جو جوڑی تھی ان لوگوں نے کیس کیا تھا سانڈرز کے کھلا کیونکہ لالا لاج پترائے کو لاتھی وں بھاگے سے ان کرانتی کاریوں نے جو سپنا دیکھا تھا اس کالے کانون سے مکتی پانے کا وہ کالا کانون آج بھی چل رہا ہے اس دیش میں آزادی کے پچھاس سال کے بعد آپ جانتے ہیں آج جو پولیس کا کانون چل رہا ہے وہی ہے انڈیان پولیس ایکٹ اور آج پولیس آفیسر کو لاکی چارج کرنے کے لیے فائرنگ کرنے کے لیے مرنے والے اور پھٹنے والوں کو رائٹ ٹو ڈیفنس نہیں اور پچاس سال سے میں کوئی ایسا ایک کیس تلاش رہا ہوں جو ہندوستان کے کسی کوٹ میں گیا ہو کہ کسی پولیس آفیسر نے فائرنگ کی بیس لوگ مارے گئے پچیس لوگ مارے گئے اس پولیس آفیسر کو فانسی کی سجا نہیں ہوئی کبھی آج تک نہیں ہوئی کیوں کانون ایسا ہے اگر آپ گولی چلائیں اور آپ کی گولی سے کوئی مارا جائے تو تین سو دو اور تین سو سات میں آپ کو بند کر دیا جائے گا ہو سکتا فانسی ہو جائے لیکن اگر ایک پولیس آفیسر گولی چلائے اور اس کی گولی وں سے پھیکڑوں لوگ مارے جائیں اس کو کبھی تین سو دو اور تین سو سات نہیں لگتا کبھی فانسی کی سجا نہیں ہوئی پچاس سال سے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے تمام مقدمے میں تلاشے ہیں ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ملا جس میں کسی پولیس آفیسر کو فانسی ہوئی ہو اس آدھار پر کہ اس نے ہندوستانیوں کو مار دیا کبھی نہیں ہوتا ایسا کانون انگریجوں کا بنائی اٹھار سو اکسٹ کا اس کانون کی آدھار پر اپرادی آپ ہیں جو پیٹنے والا ہے وہ اپرادی نہیں ہے پیٹنے والا اپرادی ہے اور پیٹنے والے کو بچنے کا وکار نہیں ہے آپ بتائیے کون سی دیمکرسی ہے جس دیش میں مجھے آدھار اکھشہ کا وکار نہیں ملا وہ کون سی دیمکرسی ہے اور یہ کانون کون سا پولیس چلتی تھی جس طرح سے آج بھی پولیس کیوں چلتی ہے انگریجوں نے ایک کانون بنایا تھا ہمارے دیش میں جس کا نام ہے دھارہ 144 یہ کیا ہے دھارہ 144 یہ دھارہ 144 وہی کانون ہے جو انگریج اس دیش میں لاغن کرتے تھے کیوں کرتے تھے انگریجوں کی کانون انگریجوں کی سرکار نے بنایا اس کانون کے تحت کیا ہے کہ چار آدمی کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے آپ جلوس نہیں نکال سکتے پرانسشن نہیں نکال سکتے بھلے وہ بھارمک جلوس کیوں نہ ہو وہ نہیں نکال سکتے یہ انگریجوں کے یہ بیوستہ انگریجوں کے زمانے کی کیوں چل رہی ہے آج تک یہ پرشن ہم کو پوچھنا چاہیے اور ایسے ایک دو نہیں ہزار کانون چل رہے ہیں انگریجوں کے زمانے کے اٹھارے سو ساٹھ میں انگریجوں نے ایک کانون بنایا تھا اس کا نام انڈیان سیویل سرویس ایکٹ اس کانون کے تحت انہوں نے کیا کیا تھا کلیکٹر نام کی ایک پوسٹ بنائی تھی انگریجوں کو کلیکٹر کی ضرورت کیوں تھی انگریجوں کو کلیکٹر کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ گاؤں گاؤں کے لوگوں سے روین نیو کلیکٹ کر کے دیتا تھا اور کلیکٹر کا معنی ہوتا تھا بس نام بدل گیا اس کانون کا پہلے نام تھا انڈین سیویل سرویس ایکٹ آج وہ کانون ہے انڈین ایڈمنیس سیویس ایکٹ سب کچھ ویسے کا ویس اور میرے دیش میں ایسے بہت برے برے میتا ہوئے جنہوں نے آزادی کے پہلے کئی بار اپنے بھاشنوں میں یہ کہا تھا کہ یہ بیوروکریسی کی ویوستہ ہے یہ ہندوستان کا وکاس نہیں ہونے دے گی ہماری سرکار جب بنے گی ہم اس سرکار بیوروکریسی کو اٹھا سمدھر میں پھینک دیں گے دربا گیسے وہ نیتا منتری بنے لیکن وہ بیوروکریسی آج تک اس پیش میں چلتی آئی کیوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں ہے ایسی آپ کو ایک اور ادھارن دوں اٹھارے سو چورہ انوے میں انگریجوں کی سرکار نے ایک قانون بنایا تھا اس کا نام تھا لینڈ ایک 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 اور یہ قانون کیوں بنایا تھا انگریجوں نے ہندوستان کے گاؤں کے کسانوں کی جمین چھینی جاتی تھی اور انگریجی سرکار کیا کرتی تھی نوٹس کرتی تھی گاؤں کے کسان سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ جمین چھینی جاتی تھی اور وہ کسان کہتا تھا کہ میں پیسہ نہیں لوں گا جبر جستی اس کو پیسہ دیا جاتا تھا ایک انیس سو اٹھان گھ میں بھی چل رہا آج بھی کیا ہوتا ہے گاؤں کے کسانوں سے جمین چھینی جاتی ہے جبر جستی چھینی جاتی ہے وہ کسان اپنی جمین بیچنے کو تیار نہیں تو جبر جستی ان کے بینک کے خاتوں میں پیسہ ماں کرا دیتے اور بعد میں وہ جمین سرکار چھین کر کرتی کیا ہے ودیشی کمپنیوں کو بیچ تی پچھلے 6-7 سال میں مہاراستر کے کسانوں سے ہزار ایک جمین چھینぎ گئی ہیں ودیشی کمپنی کو بیچ لیے پچھلے 6-7 سال میں گجرات کے کسانوں سے ہزار ایک جمین چھینی گئی ہیں ودیشی کمپنیوں کو جمین خریدنے میں مشکل ہوتی تھی لینڈ سیلنگ ایکٹ اب بھارت سرکار نے وہ بھی واپس لے لیا مہنے اب ودیشی کمپنیوں کو جمین خریدنے کی کھلی چھوٹ ہے اس دیش میں گاؤں کے گاؤں خرید لیں ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی اور ایسی اچھی اچھی جمینیں چھینی جاتی ہیں کسانوں سے جن پر اچھی کھیتی ہوتی ہے اور یہ سب جمینیں چھیننے کے بعد کیا کہا جاتا ہے پبلک انٹرسٹ میں ہم یہ جمینیں چھین رہے ہیں معنی ان سرکاروں کو کیا معلوم کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے نیم بہی ہے جو انگریجوں کے زمانے کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی کہاں ہے یہ سب کانون آپ کے اوپر اتیачار ڈھا رہے ہیں آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس دیش میں راشن کارڈ لے کر گھومتے ہیں وہ راشن کارڈ کا کانون انگریجوں کا بنایا ہوا ہے آپ سب کے گھروں میں جو راشن کارڈ ہے جس راشن کارڈ کے آدھار پر آپ گھاس لیٹ لے کر آتے ہیں کیروسین آئل لے کر آتے ہیں وہ کانون انگریجوں کا بنایا ہوا انیس سو انتالیس کا بنایا ہوا اور گاندی جی نے ایک بار ٹپنی کی تھی کہ انگریجی سرکار میں اتنا اپمان جنک کانون بنایا ہے کہ ہندوستانی لوگوں کو نائن میں لگ کر گھاس لیٹ لینا پڑتا ہے یوں لینا پڑتا ہے چاول لینا پڑتا گاندی جی نے ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آزادی ملے گی تو یہ راشن کارڈ کا قانون سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا جو بھاگ اسے گاندی جی چلے گا وہ راشن کارڈ کا قانون نہیں گیا آج بھی اس دیش میں میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے کہ جن کو ہم اس دیش کا مالک کہتے ہیں میتا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹر ہیں مانے آپ مالک ہیں تو اس دیش کا مالک ایک کلومیٹر لمبی لائن میں لگ کر دھائی گھنٹے کے اندر پانچ لیٹر گھاس لیٹ لے کر آتے ہیں یہ آزادی کا لکشہ ہے انگریجوں جو زمانے میں لمبی لمبی لائن میں لگنا پڑتا تھا تو تھوڑی سی چینی ملتی تھی چاول ملتا تھا گیاں ملتا تھا آج آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی لمبی لمبی لائن میں لگ کر ہم تھوڑا سا گھاس لیٹ لے کر آتے ہیں اس کا مانے کیا آزادی کہیں سے بھی آئی نہیں ہے درباگ اسے گلامی کی وہی ویوستہ چل رہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں چلتی تھی سب کچھ وہی چل رہا ہے جو انگریجوں کے زمانے میں چلتا تھا اس لیے ہمارے سمجدان میں ایک آرٹکل ہے جس کا ذکر میں نے کیا آپ سے اس آرٹکل میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی ہندوستان میں انگریجوں کے بنائے وہ سارے قانون چلتے رہیں گے کیوں چلیں گے اور ایسا سمجدان ہم نے سویکار کیوں کیا پھر درباگ اسے جس کو آپ اپنا سمجدان کہتے ہیں وہ اپنا نہیں ہے انگریجوں نے ایک قانون بنایا تھا جس کا نام ہے گورمنٹ آف انڈیا رول اور آپ لوگوں کو میں بہت ایک گمبیر بات بتانے جا رہا ہوں کہ انگریجوں نے بنایا تھا کیوں انگریجوں نے بنایا تھا گورمنٹ آف انڈیا رول ہندوستان کے لوگوں پر راجی کرنے کے لئے ساشن کرنے کے لئے اور برباد کرنے کے لئے وہی گورمنٹ آف انڈیا رول کے شروع کے جو نائنٹی فائیو آرٹیکلز ہیں وہی سمجدان میں شامل کر لئے گئے ہیں یہ سمجدان اپنا نہیں ہے اور یہ بھارتی سمجدان نہیں ہے اس کا ثبوت اگر آپ کو لینا ہو تو سمجدان سبھا کی بحث پڑھئے تھوڑا سا دماغ کو کھول کر بنا کسی پریجوڈس کے بنا کسی پوروہ گرہ کے سمجدان سبھا کی بحث پڑھئے بھارت سرکار نے اس کو چھاپا ہے اور اس بحث کو پڑھتے ہوئے ایک دن مجھے پتا چلا کہ سمجدان سبھا میں سولہ دسمبر نہیں سوری پندرہ اور سیلہ دسمبر کی کوئی تاریخ ہے انیسٹو چھالیس کے سال میں پنڈت نہرو بھاشن کر رہے ہیں پنڈت نہرو کیا بھاشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجدان سبھا میں ہم کو جو کرنا ہے اس کے بارے میں پنڈت نہرو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں انگریجوں کی سرکار نے ایک ڈرافٹ بنا کے بھیجا ہے اسی ڈرافٹ کو ہم کو سمجدان ماننا ہے یہ ہماری مجبوری ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ پنڈت نہرو کا بھاشن ہے سمجدان سب اس کا مانے یہ سمجدان تو پہلے سے ہی تہہو کر آیا ہے اور یہ سمجدان آیا کہاں سے انیس سب آلیس میں کرپس مشن آیا تھا کیابیلیٹ مشن کا جو پرستہ ہوتا اس کو بھارتیہ سمجدان میں شامل کرنا پڑا اور انگریجوں کی سرکار نے جو تہہ کر دیا تھا اسی کو بھارتیہ سمجدان ماننا پڑا ہم کو اور یہ سمجدان بھارتیہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اس سمجدان کی پرستاونہ میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے انڈیا that is بھارک اگر یہ سمجدان بھارتیہ ہوتا تو اس میں لکھا ہونا چاہیے تھا بھارک that is انڈیا اگر وہ ہمارا ہوتا سمجدان تو بھارت پہلے ہوتا انڈیا باد میں ہوتا وہ سمجدان ہمارا نہیں ہے اس لئے انڈیا پہلے ہے بھارت باد میں ہے اور جب سمجدان ہی آپ کا نہیں ہے تو سمجدان کی قسم کھا کر راج چلانے والے لوگ آپ کے کیسے ہو سکتے جب قانون آپ کے نہیں ہے تو قانون کی قسم کھا کر راج چلانے والے لوگ آپ کے کیسے ہو سکتے قسم کس بات کی کھائی جاتی ہے قسم کھائی جاتی ہے سمجھدھان کی اور کانون کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رول آفدہ لا فالو کریں گے تو رول اور لا تو انگری جو کہ بنائے ہوا ہیں انہی کو فالو اگر کر رہی ہیں آپ کی سرکار ہیں تو یہ آپ کی ہے کہاں یہ تو گلامی کا تنتر ہے جو چل رہا اور یہ گلامی کتنی بھینکر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ادھارن میں آپ کو دوں بینہ ہسے اس ادھارن کو سمجھئے گمبیرتہ سے ہمارے دیش کی پارلیمنٹ کتنی گلام ہے اس کا ادھارن میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کبھی سوچئے اپنے مند میں اور پوچھئے یہ پرشن اپنے آپ سے اور اپنے بھارہ سبیوں سے یا خاصدار سے عامدار سے پرشن یہ ہے کہ ہمارے دیش کی سنصد میں بجٹ جو ہوتا ہے وہ اٹھائیس فروری کی شام کو پانچ بجے کیوں آتا یہ بہت گمبیر پرشن کیوں آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ سنصد شروع ہوتی ہے صویرے گیارہ بجے تو بجٹ سویرے گیارہ بجے کیوں نہیں آتا شام کو پانچ بجے کیوں آتا بجٹ تو سب سے مہتپون گھٹنا ہوتی ہے کسی بھی دیش کے لیے اور وہ بھی اٹھائیس فروری کو ہی کیوں ہوتا تو ایک دن ہم لوگوں نے جب پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہم کو جانکاری ملی کہ اٹھائیس فروری کو انگلینڈ میں بجٹ پیش کیا جاتا کیوں کیونکہ انگلینڈ میں ایک مارچ سے نیا فائننشیل ایئر شروع ہوتا ہے اور ایک اپریل تو لاغو ہوتا ہے تو ان کے ہاں بجٹ آتا ہے اٹھائیس فروری کی تاریخ کو تو انگلینڈ کا نیا فائننشیل ایئر انگلینڈ کا نیا وطی امرش شروع ہوتا ہے ایک مارچ سے تو ان کے ہاں بجٹ آتا ہے اٹھائیس فروری کو تو ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا ہندوستان میں تو نیا وطی سال شروع ہوتا ہے دیپاولی کے دن سے تو ہمارا بجت آنا چاہیے دی پاولی سے ایک دن پہلے لیکن وہ آتا 28 وروری کی کیوں انگریجوں نے یہ پرمپرہ چلائی تھی ہمارے دیش میں تو انگریجوں کی سرکار ہیں جب چلتی تھی تو وہ ہندوستان میں بھی فائننشل ہیئر ایک مارچ سے ہی شروع کروایا تھا تو وہ فائننشل ہیئر آج 50 سال کے بعد تھی ایک مارچ سے کیوں چل رہا اور بجت 28 وروری کوئی کیوں آتا میں نے 50 سال ہندوستان کی سنسپ میں بیٹھنے والے نیتاؤں کے دماغ میں اتنا بوسا بھرا ہے کہ وہ انگریجوں کی دی گئی تاریخ نہیں بدلتا ہے آج کو وہی اٹھائیس فروری کو بجت پیش ہوتا ہے اور شام کو پانچ بجے کیوں ہوتا ہے اس کی ایک دوسری کہانی کہ جب ہمارے دیش میں شام کے پانچ بجتے ہیں تو لندن میں صدیرے کے ساڑھے دس بجتے تو یہاں کیا ہوتا تھا کہ یہاں انگریج کے جب سانسپ بیٹھتے تھے انگریج کے ریپرزنٹیٹو بیٹھتے تھے تو پارلیمنٹ میں شام کو بجت پیش کرنا پڑتا تھا کیونکہ لندن میں صدیرے کا سمیں ہوتا تھا تو وہاں کے لوگ اس کو سن سکتے تھے تو اب وہ انگریج نہیں ہے اب تو چلے گئے تو شام کو پانچ بجے بجت کیوں پیش ہو رہا ہے صدیرے ہونا چاہیے گیارے بجے لیکن دربھاگے سے یہ نیم انگریجوں کا بنایا ہوا ہے کیا چل رہا ہے یہ پرشن آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کی پارلیمنٹ کتنی غلام ہے اس کا یہ ایک ادھارن ہے ایسی یہ دوسرا ادھارن میں دوں کہ جب آپ کے بیچ میں کوئی نیپا ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس سے پوچھے کہ کیا کریں گے وہاں جا کر پوچھئے ان سے کہ کیا کریں گے وہاں جا کر تو وہ آپ کو دوئی جواب دیں گے پہلا جواب دیں گے کہ وہاں جا کر ہم نیتیاں بنائیں گے اور دوسرا جواب دیں گے کہ وہاں جا کر خانون بنائیں گے تو ان سے کہیے کہ نیتیاں آپ بنائیں گے کہ ورڈ بینک آئیم ایف بنائے گا اب تو نیتیاں یہاں نہیں بنتی ہیں ورڈ بینک اور آئیم ایف کے آفیسز میں بنتی ہیں گیٹ کے آفیسز میں بنتی ہیں ڈبلو ٹیو کے آفیسز میں بنتی ہیں اور وہاں سے نیتیاں بن کر آتی ہیں بھارت سرکار ان کو لاغو کرتی ہیں اور کئی بار کو آپ کی سنسد سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور وہ نیتیاں لگو ہو جاتی ہے اس دیش جیسے ادھارندو آپ کو یہ جو آپ کے دیش میں پچھلے کئی مہینوں سے روپے کا ابمولین ہو رہا ہے آپ پوچھئے یہ نیتی کب بنائی گئی سنسد میں ہمارے لیے اتنا مہتپور وشہ ہے کہ ہمارے روپے کا دام گر رہا لگاتا اور پچھلے سات ورشوں سے ہمارے روپے کا دام ایک سو بیس تکا گر گیا ہے انیس سو اکیانوے کے سال میں ایک ڈالر میں اٹھارے روپے تھا آج ایک ڈالر میں اکتالیس روپے ہو گیا ہے ہنڈرگن ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیویلویشن ہوا ہے آپ کی مدڑا کا یہ نیتی آپ کی پارلمنٹ میں نہیں بنی یہ نیتی بنی ہے ورڈ بینگ اور آئی ایم ایف کے آفیسز میں اور لاغو ہوئی ہے آپ کے دیش میں تو جب نیتیاں وہاں بنتی ہیں اور لاغو ہوتی ہیں تو یہ نیتا جب کہتے ہیں کہ ہم وہاں نیتیاں بنانے کے لیے جا رہا ہیں تو یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے ان میں سے اب کسی کے پاس نیتی بنانے کی شکتی نہیں ہے چھمتا نہیں ہے نیتیاں تو کہیں اور سے بنتی ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم قانون بنانے کے لیے جاتے ہیں تو پوری ایمانداری سے پوچھئے کسی بھی خاصدار سے کہ آپ نے کبھی کسی قانون کی ڈرافٹنگ کی ہے بہنی قانون جو بنتا ہے اس کی جو بھاشا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈرافٹنگ تو پوچھے کسی خاصدار سے کہ آپ نے کبھی کسی قانون کی ڈرافٹنگ کی ہے تو آپ کو جواب ملے گا نہیں تو ڈرافٹنگ کون کرتا ہے بہنے قانون بناتا کون ہے قانون بناتے ہیں آئی سی ایس آفیسرز سیکریٹریز جوئنٹ سیکریٹری لیول کے جتنے ادھکاری ہیں وہ قانون کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے نیتا کیا کرتے ہیں وہ جو ڈرافٹنگ ہو کر آتی ہیں اس پر بحث کرتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے اور بحث کرنے کے بعد اگر میں کوئی چیز اس میں سے کھٹانی ہو یا جھولنی ہو تو اس کو بھی وہ نہیں کر سکتے واپس سیکریٹری کے پاس جائے گا اور وہی کر کے بھیجے گا تو اتنے ہاتھ اگر کٹے ہوئے ہیں آپ کے تو کیوں جا رہے ہیں وہاں پر کیا مطلب ہے آپ کے وہاں جانے کا اور پچھلے پچاس سال سے اگر سنسب اپنا یہ نیم نہیں بدل پائی کہ ڈرافٹنگ اس دوش میں وہ لوگ کریں گے جو جنتا کے پرتنی دی ہیں تو ایسا بھی کا مطلب کیا وہ تو انگریجوں کے زمانے میں ہوتا تھا آئی سی اے سافی سر کانون کی ڈرافٹنگ کرتے تھے انگریجوں کے زمانے میں اور کیوں کرتے تھے انگریجوں کے زمانے میں کیونکہ آئی سی اے سافی سر کی جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے وہ کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی اس لئے وہ بنایا کرتے تھے آدمو بھائی ہوتا پر درباگے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہسی اگامت ہندوستان کی سنسب میں بیٹھنے والے ادھکانش اور بہتانش لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ کانون کیا ہے جس پر وہ بحث کر رہے ہیں ہمارے دیش میں کیا نیم ہے ہمارے دیش میں نیم یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے جائیے تو ایک منیمم کھالیفیکیشن ہوتی ہے کہ کم سے کم کچھا بارے پاس ہونا چاہیے لیکن ہندوستان کا سکشہ منتری بننے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ بن سکتے ہیں جس آدمی نے کبھی جیون میں سکشہ نہیں لی وہ سکشہ منتری جس آدمی نے کبھی کھیٹ میں حل نہیں چلایا وہ کرشی منتری جو جانتا نہیں کہ کامرس اور بزنس کیا ہوتا ہے وہ کامرس منسٹر جن کو معلوم نہیں کہ وط کیا ہوتا ہے وہ وط منتری تو دیش کا بنتا دھار تو ہونے ہی والا ہے اور ہمارے ہاں بھارتی سببتہ میں ایک واقع کہا جاتا ہے بہت گمبیر ہے کہ جس دیش میں اجیانی لوگ اجیانی کے اوپر ساشن کرنا شروع کر دیں اس دیش کا بنتا دھار ہو جاتا ہے وہی ہو رہا ہے ہمارے دیش یہ کونسی دیموکریسی ہے جس میں اجیانی لوگ اجیانی کے اوپر ساشن کرتے ہیں انگوٹھا چھات آدمی منتری ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیموکریسی کی بلیہاری ہے دنسلی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش ڈوب رہا ہے اسی اس کو ہم دیموکریسی کی بلیہاری باریں کہ دیش ڈوب نے کمانے اور تب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے چن کر کیوں بھیجا اس کو تو میرے مند میں ہمیشہ پرشمی آتا ہے کہ میرے سامنے جب دس چور کھڑے ہوئے ہیں تو میں کیا چنوں سوائے ایک وکلپ کے میرے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کہ ان دس چوروں میں جو سب سے کم چور ہے اس کو چنوں میں کیا گارنٹی ہے جس کو آج میں نے سب سے کم چور مان کر چنا ہے وہ کل سب سے بڑا چور ثابت نہیں ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے اور درباگی سے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی میں آپ کو کچھ نہیں ملا ہے سوائے اس کے کہ آپ آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالیے کس کو ووٹ ڈالیں سب جگہ تو چوری چور دکھائی دے رہے ہیں تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سب سے کم چور کو چنیں اور جہاں مجبوری ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی وہ پرجا تنتر نہیں ہے وہ تو کوئی دوسرا تنتر ہے جس کو بھیل تنتر کہنا چاہیے اور مجبوری آپ کی کیا ہے آپ کو رائٹ ٹو ریجیکٹ نہیں ملا جس آدمی کو آپ نے چن کر بھیجا ہے کل کو مان لیجے وہ کرت ہو گیا اس کو واپس بلانے کا آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے تو جس بیوستہ میں کسی کرت آدمی کو واپس بلانے کا ادھکار نہیں ہے وہ بیوستہ تو دنیا کی سب سے ربی بیوستہ ہے اور آج یہی ہوتا ہے بڑے بڑے مکھی منتری بڑے بڑے منتری بڑے بڑے گھٹالے کرتے ہیں لیکن ان کو آپ واپس نہیں بلا سکتے کیونکہ آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے اور یہ ادھکار آپ کو کب ملتا ہے جب پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر میں مان لیجے کوئی نوکر آپ نے رکھا اس نوکر نے گھٹالا کیا گھر کے کرولوں روپے لے کر بھاگ گیا لاکھوں روپے لے کر بھاگ گیا تو اس نوکر کو آپ پانچ سال تک اس لیے برداشت کریں گے کہ اس کو لاپس بلانے کا ادھکار نہیں ہے آپ کو آپ پرند کان تکل کر اس کو گھر کے باہر کر دیں گے تو یہ ویوستہ سنسد میں کیوں نہیں ہے کہ جب بڑا بڑا گھوٹالے ناج بنتری وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس لیے کیونکہ پانچ سال پورے نہیں ہوئے ہیں تو پانچ سال تک ہم ان کا گھوٹالہ برداشت کرتے رہے میں نے ان کو کھلی چھوٹے پانچ سال تک گھوٹالے کرنے کی تو یہ ویوستہ کیسی ہے پھر اس کو ڈیموکرسی کیوں کہتے ہیں اور یہ ڈیموکرسی نہیں ہے درباقی سے جس کو آپ ڈیموکرسی کہتے ہیں یہ ڈیموکرسی نہیں ہے کیونکہ ڈیموکرسی میں کیا کہا جاتا ہے ڈیموکرسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 51% ووٹ ہے تو وہ مانا جائے گا کہ اس کی بات چالو رہے گی سنی جائے گی کہی جائے گی مانی جائے گی اور جس کے پاس 49% ووٹ ہے وہ مائنورٹی میں ہے تو 51% والا میزورٹی اور 50% والا مائنورٹی یہ صدحانت ہے ڈیموکرسی کا تو جہاں دیکھئے کہ یہ صدحانت لاغوں ہوتا ہے کبھی میں ادھارن دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں کونسی ایسی راجنیتک پارٹی ہے جس کو 51% ووٹ ملتا اور یہ پارٹی کا نام بتائیے سنگل ایک پولٹیکل پارٹی کا نام بتائیے جس کو 50 سال میں 51% ووٹ ملا ہو اور ایسی کوئی راجنیتک پارٹی نہیں مشکل سے ووٹ پلتا ہی ہو 50% مشکل سے معنی ہندوستان میں 7 کروڑ ویٹر ہے ان میں سے 30 کروڑ لوگی ووٹ ڈالتے ہیں تو 50% ووٹ پلتا ہے اور اس 50% ووٹ میں 40-50 پارٹیوں کی بھاگے داری رہتی ہے تو کسی کو 5% کسی کو 2% کسی کو 3% کسی کو 10% بہت ادھک ملا تو 20% 24% اس کے اوپر کبھی نہیں گیا تو اب میں وہی پرشن پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ 50% والے کی بات چلتی ہے اور یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو صرف 24% ووٹ ملے مانے کیا ہے 60% پرکشت لوگوں نے جس پارٹی کو ریجیکٹ کیا وہ سبتہ میں جانے کی ادھکاری کیسے 24% ووٹ ملنے کا مانے کیا 24% ووٹ ملنے کا مانے 76% لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تو جب 76% بہتانچ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ پھر سرکار چلانے کے ادھکاری کیسے آپ ہی تو پرک دیتے ہیں 51% اور 49% کا اور دربھا کے سے یہ ڈیموکرسی نہیں ہے جس کو آپ ڈیموکرسی کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس ڈیموکرسی میں کیا ہو رہا ہے جو پارٹی کے پاس صرف ایک ایم پی ہے پورے دیش میں وہ منتری ہے اور جن پارٹیوں کے پاس 190 ایم پی ہیں وہ بپکش میں بیٹھ سکتے ہیں معنی سنگل پارٹی ہے اس کے پاس ایک ہی ایم پی ہے اور وہ بھی منتری ہے لیکن 190 ایم پیز والی پارٹیاں وپکش میں بیٹھ ہوں یہ یہ کونسی ڈیموکرسی ہے اور یہ ڈیموکرسی ہے نہیں ڈیموکرسی کے نام پر آپ کے دیش میں ایک بھیڑ تنپر چل رہا ہے جس میں کوئی نیم نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں اور نیم قائدے قانون اگر ہیں بھی تو ایسے ہیں جن کو وہ تول مرور کر ہمیشہ اپنے حتمیں استعمال کرتے ہیں تو سچی ڈیموکرسی لانے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا ایک تو آپ کو اس بات کے لیے لڑنا پڑے گا کہ انگریجوں کی بنائی گئی ہے انگریزیت کی ویوستہ ہے یہ ہندوستان سے ختم ہو انگریجوں کے بنائے ہوئے قانون ختم ہو انگریجوں کی بنائی ہوئی ساری ویوستہیں ختم ہو اور دوسرا آپ کو لڑنا پڑے گا کہ سچی ڈیموکرسی آپ کے دیش میں آئے جس میں ہر ویقتی کو رائٹ ٹو الیکٹ اگر ہے تو رائٹ ٹو ریجیکٹ بھی ملے اور ایسی ڈیموکرسی کے بارے میں کلپنا کرنی پڑے گی جو سماج کو توڑے نہیں آج کی ڈیموکرسی سماج کو توڑ دہی ہے سماج کیسے ٹوٹتا ہے آج کل ووٹ کا موسم ہے اور ووٹ کے موسم میں کیا ہوتا ہے پریواروں کے اندر بحث چلتی ہے اور بحث کیسے چلتی ہے پتا جی کہتے ہیں ایک پارٹی کو ووٹ دو ماتا جی کہتے ہیں دوسری پارٹی کو ووٹ دو ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے تیسری پارٹی کو ووٹ دو چوتھا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں اس پارٹی کو ووٹ دو اور اگر بہنے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ان میں سے کسی کو ووٹ مد دو معنی کیا ہوتا ہے ایک گھر میں پانچ سدسے ہیں اور پانچوں سدسے جب الگ الگ پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں تو گھر کا بٹوارہ ہو جاتا ہے پارٹیوں کے آدھار پر اور ہمارے گھر بٹ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر بھائی بھائی لڑ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر پتا اور بیٹے لڑ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر بہ بیٹے لڑ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر اور ایسے دیش میں اس سسٹم کے بارے میں گمبیرتا سے سوچنا پڑے گا کہ جس سسٹم میں ماں ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں بہن تیسری پارٹی مانے کیا ہے پریوار تو کھنڈ کھنڈ پوٹ گیا اور جس پولٹیکل سسٹم میں پریوار ٹوٹتا ہے وہ پولٹیکل سسٹم سماج کو توڑنے والا ہوتا ہے جوڑنے والا نہیں ہوتا تو آپ کو سوچنا پڑے گا ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں جو پریوار کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے کیونکہ بھارتی سماج پریوار پر ٹکا ہوا ہے بھارتی سماج کی اکائی ہے پریوار اگر پریوار ٹوٹے گا تو سماج ٹوٹے گا اور پچھلے پچاس سال سے یہ سماج ٹوٹ رہا ہے چونکہ پریوار ٹوٹ رہے ہیں اور پریوار ٹوٹ رہے ہیں تو سماج ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹا ہوا سماج کبھی بھی پور جنادیش نہیں دیا کرتا کھنڈت سماج ہمیشہ کھنڈت جنادیش ہی دیتا ہے اس لیے پارٹیوں کے سامنے سمسیہ ہے کسی کو بہومت نہیں ملتا ملے گا بھی نہیں کیوں کیونکہ ان پارٹیوں نے اپنے سلارتھوں کے لیے پورے سماج کو کھنڈ کھنڈ توڑا ہے اور جو لوگ سماج کو ٹوڑ میں لگے ہوئے ہیں سماج ان کو بھی توڑ دیتا ہے اس لیے یہ پارٹیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں آج ایک پارٹی میں کل دوسرے میں پرسوں تیسرے میں یہ پارٹیوں کو اپنے گریوانے جھاگ کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پچاس سال میں سماج کو کتنا توڑا ہے اپنے جاتی کے لیے دھرم کے لیے ووٹ کے سلارتھ کے لیے اپنے سلارتھ کے لیے آپس میں لڑایا اور ان کو ووٹ چاہیے تو جو پارٹیاں سماج کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں سماج ان کو توڑ دہا ہے اس لیے یہ سنکٹ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دیش میں کسی کو بہومت نہیں ہے آئے گا بھی نہیں کسی کو بہومت کیونکہ سماج کو توڑنے والے لوگ کہ گمبرتہ سے وچار کریے کہ پچاس سال سے یہ جو راجنیتک فنتر چل رہا ہے جو سڑ گیا ہے اس راجنیتک فنتر کو بدلنے کی اب کوشش کریے میں ادھارن دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں کونسی ایسی راجنیتک پارٹی ہے جس کو اکیاؤن پرتیشت ووٹ ملتا تو یہ پارٹی کا نام بتائی سنگل ایک پولٹیکل پارٹی کا نام بتائی جس کو پچاس سال میں اکیاؤن پرتیشت ووٹ ملا ہو اور ایسی کوئی راجنیتک پارٹی میں مشکل سے ووٹ پلتا ہی ہو پچاس پرتیشت مشکل سے بانو ہندوستان میں سات کروڑ ووٹر ہیں ان میں سے تیس کروڑ لوگ ہی ووٹ دالتے ہیں تو پچاس پرتیشت ووٹ پلتا ہے اور اس پچاس پرتیشت ووٹ میں چالیس پچاس پارٹیوں کی بھاگے داری رہتی ہے تو کسی کو پانچ پرتیشت کسی کو دو پرتیشت کسی کو تین پرتیشت بہت عدیت ملا تو 20 پرتیشت 24% اس کے اوپر کبھی نہیں گیا تو اب میں وہی پرشن پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ 50% والے کی بات چلتی ہے اور یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو صرف 24% ووٹ ملے مانے کیا ہے 76% لوگوں نے جس پارٹی کو ریجیکٹ کیا وہ سبتہ میں جانے کی ادھکاری کیسے 24% ووٹ ملنے کا مانے کیا 24% ووٹ ملنے کا مانے 76% لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا کہ جب 76% بہتانچ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ پھر سرکار چلانے کے ادھکاری کیسے آپ ہی تو ترک دیتے ہیں 51% اور 49% کا اور دردھا کے سے یہ دیمکرسی نہیں ہے جس کو آپ دیمکرسی کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس دیمکرسی میں کیا ہو رہا ہے جو پارٹی کے پاس صرف ایک ایم پی ہے پورے دیش میں وہ منطری ہے اور جن پارٹیوں کے پاس ایک سے نبی ایم پی ہیں وہ بیبکش میں بیٹھتے ہیں معنی سنگل پارٹی ہے اور اس کے پاس ایک ہی ایم پی ہے اور وہ بھی منطری ہے لیکن ایک سے نبی ایم پیز والی پارٹیاں بیپکش میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کونسی دیمکرسی اور یہ دیمکرسی ہے نہیں دیمکرسی کے نام پر آپ کے دیش میں ایک بھیل تنپر چل رہا ہے جس میں کوئی نیم نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں اور نیم قائدے قانون اگر ہیں بھی تو ایسے ہیں جن کو وہ تول مرور کر ہمیشہ اپنے حتمیں استعمال کرتے ہیں تو سچی دیمکرسی لانے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا ایک تو آپ کو اس بات کے لیے لڑنا پڑے گا کہ انگریجوں کی بنائی گئی ہے انگریزیت کی ویوستہ ہے یہ ہندوستان سے ختم ہو انگریجوں کے بنائے ہوئے قانون ختم ہو انگریجوں کی بنائی ہوئی ساری ویوستہیں ختم ہو اور دوسرا آپ کو لڑنا پڑے گا کہ سچی دیمکرسی آپ کے دیش میں آئے جس میں ہر ویقتی کو رائٹ ٹو الیکٹ اگر ہے تو رائٹ ٹو ریجیکٹ بھی ملے رائٹ ٹو سلیکٹ اگر ہے تو رائٹ ٹو ریجیکٹ بھی ملے اور ایسی دیمکرسی کے بارے میں کلپنا کرنی پڑے گی جو سماج کو توڑے نہیں آج کی دیمکرسی سماج کو توڑ دہی ہے سماج کیسے ٹوٹتا ہے آج کل ووٹ کا موسم ہے اور ووٹ کے موسم میں کیا ہوتا ہے پریواروں کے اندر دحس چلتی ہے اور بحث کیسے چلتی ہے پتا جی کہتے ہیں ایک پارٹی کو ووٹ دو ماں پا جی کہتے ہیں دوسری پارٹی کو ووٹ دو ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے تیسری پارٹی کو ووٹ دو چوتھا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں اس پارٹی کو ووٹ دو اور اگر بہنے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ان میں سے کسی کو ووٹ من دو معنی کیا ہوتا ہے ایک گھر میں پانچ سدسے ہیں اور پانچوں سدسے جب الگ الگ پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں جو گھر کا بٹوارہ ہو جاتا ہے پارٹیوں کے آدھار پر اور ہمارے گھر بٹ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر بھائی بھائی لڑھ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر پتا اور بیٹے لڑھ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر ماں بیٹے لڑھ رہے ہیں پارٹیوں کے آدھار پر اور ایسے دیش میں اس سسٹم کے بارے میں گمبیرتا سے سوچنا پڑے گا کہ جس سسٹم میں ماں ایک پارٹی میں بیٹا دوسری پارٹی میں بہن تیسری پارٹی مانے کیا ہے پریوار تو کھنڈ کھنڈی ٹوٹ گیا اور جس پولٹیکل سسٹم میں پریوار ٹوٹتا ہے وہ پولٹیکل سسٹم سماج کو توڑنے والا ہوتا ہے جوڑنے والا نہیں ہوتا تو آپ کو سوچنا پڑے گا ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں جو پریوار کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے کیونکہ بھارتی سماج پریوار پر ٹکا ہوا ہے بھارتی سماج کی اکائی ہے پریوار اگر پریوار ٹوٹے گا تو سماج ٹوٹے گا اور پچھلے پچاس سال سے یہ سماج ٹوٹ رہا ہے چونکہ پریوار ٹوٹ رہے ہیں اور پریوار ٹوٹ رہے ہیں تو سماج ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹا ہوا سماج کبھی بھی پور جنادیش نہیں دیا کرتا کھنڈت سماج ہمیشہ کھنڈت جنادیش ہی دیتا ہے اس لیے پارتیوں کے سامنے سمسیا ہے کسی کو بہومت نہیں ملتا ملے گا بھی نہیں کیوں کیونکہ ان پارٹیوں نے اپنے سلارتھوں کے لیے پورے سماج کو کھنڈ کھنڈ توڑا ہے اور جو لوگ سماج کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں سماج ان کو بھی توڑ دیتا ہے اس لیے یہ پارٹیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں آج ایک پارٹی میں کل دوسرے میں پرسوں تیسرے میں یہ پارٹیوں کو اپنے گریبان میں جھاگ کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پچاس سال میں سماج کو کتنا توڑا ہے اپنے جاتی کے لیے دھرم کے لیے ووٹ کے سلارتھ کے لیے اپنے سلارتھ کے لیے آپس میں لڑایا اور ان کو ووٹ چاہیے تو جو پارٹیاں سماج کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں سماج ان کو توڑ دہا ہے اس لیے یہ سنکٹ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دیش میں کسی کو بہومت نہیں ہے آئے گا بھی نہیں کسی کو بہومت کیونکہ سماج کو توڑنے والے لوگ کبھی سماج سے پور بہومت پا نہیں سکتے تو میں آپ سے ایک ایسی بات کہنے آیا ہوں کہ گمبیرتہ سے وچار کریے کہ پچاس سال سے یہ جو راجنیتک تنتر چل رہا ہے جو سڑ گیا ہے اس راجنیتک تنتر کو بدلنے کی اب کوشش کریے کیوں؟ اس لیے کہ جیسا راجنیتک تنتر ہوتا ہے کلیوگ میں ایک قصہ کہتے ہیں کلیوگ میں کیا کہتے ہیں یتھا راجہ تتھا پرجہ تو جیسا راجنیتک تنتر ہوگا ویسی پرجہ بنے گی تو یہ جو کلیوگ کا دور ہے اس میں آپ کو راجنیتک تنتر بدلنا ہی پڑے گا پرجہ کے حساب سے راجنیتک تنتر بنانا پڑے گا سماج کے حساب سے راجنیتک تنتر بنانا پڑے گا اور اس کو میں کہوں تو بھارتی تنتر میں راجنیتک تنتر آپ کو گھرنا پڑے گا یہ جو راجنیتک تنتر چل رہا ہے یہ انگریزیت والا ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور ایسے ایک تیسری بات اور کہتا ہوں میں کہ یہ جو تنتر بدلنا ہے اس میں آپ کو ایک تنتر اور بھی بدلنا پڑے گا ہمارے دیش میں دربھاگے سے اس سمیں جتنی عدالت چلتی ہیں جو نیائے کا تنتر ہے وہ نیائے نہیں دیتا ہمیشہ انیائے دیتا اور یہ جو نیائے تنتر آپ جس کو امید لگا کر جاتے ہیں عدالتوں میں کہ ہم کو نیائے ملے گا یہ عدالت میں بنائی گئی ہیں انیائے کرنے کے لئے کیسے آپ پوچھیں گے یہ کیسے انگریجوں کا ایک آفیسر تھا اس کا نام تھا میکولے ٹی وی میکولے ٹی وی میکولے کو ہندوستان میں بھیجا گیا تھا دو کام کرنے کے لئے پہلا کام اس کو بھیجا گیا تھا کہ ہندوستان کی سکشن پردتی کو برباد کرو اور دوسرا کام میکولے کو سوٹا گیا تھا کہ ہندوستان کی سکشن پردتی کے ساتھ ہندوستان کی نیائے پردتی کو برباد کرو تو میکولے آیا تھا ہندوستان کی نیائے پردتی اور سکشن پردتی کو برباد کرنے کے لئے ہندوستانی سکشن فردتی کو ورطات کرنے کے لیے میکولے نے کیا کیا تھا ایک قانون بنایا تھا اس کا نام ہے انڈین ایڈوکیشن ایک اور اس قانون کو لاغو کر کے اس نے ہندوستانی سکشن فردتی کا ناش کر دیا اور ایک انگریزیت کی سکشن فردتی اس دیش میں پیدا کی اسی میکولے نے ایک دوسرا قانون بنایا تھا اس کا نام ہے آئی پی سی انڈین پینل کورڈ یہ جو انڈین پینل کورڈ نام کا قانون ہے یہ میکولے کا بنایا ہوا اٹھارے سو ساتھ تھا اور یہ میکولے نے کیوں بنایا تھا میکولے اکثر ایک بات کہا کرتا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ جس دیش کی نیائے ویوستہ ختم ہو جاتی ہے اس دیش کا سماج ٹوٹ جاتا تو ہندوستان کی اگر نیائے ویوستہ ختم ہو جائے گی اور اس میں انگریجی نیائے ویوستہ چلے گی تو بھارتی یہ سماج ٹوٹے گا تو وہ کہتا تھا کہ یہ آئی پی سی کا قانون جو ہے یہ بھارت میں نیائے دینے کے لیے نہیں ہے یہ انیائے کے لیے ہے کیوں؟ کیونکہ بھارت کی نیائے کی پددتی تو انہی تھی انگریجیوں کو اور انگریجیوں کو اپنی پددتی اس دیش میں استحاکت کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے آئی پی سی بنایا سی آر پی سی بنایا کرمینل پروسیزر کوئر اور اسی کے لیے بنایا سی پی سی آپ جان لیجئے بھارتی نیائے پددتی میں کبھی بھی ہزاروں سال سے فانسی دینے کی سجا نہیں رہی ساتھ ساتھ سی پی سی ہے سیویل پروسیزر کو اور یہ تینوں پانون جب لاغو ہو گئے تو میکولے نے ایک دن کہا تھا یہ بات انگریجوں کے دستاویجوں میں درج ہے کہ جب بھارت میں آئی پی سی چلنا شروع ہو جائے گا سی آر پی سی چلنا شروع ہو جائے گا سی پی سی چلنا شروع ہو جائے گا تو بھارتی لوگوں کو نیاعے کبھی نہیں ملے گا اور یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نیاعے کبھی نہیں ملے گا مقدمے چلتے رہیں گے لیکن نیائے نہیں ملے گا اور جو بات اس نے کہی ہے ڈیو سا سال پہلے وہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہم جاتے ہیں عدالتوں میں عدالتوں میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو ہم لوگ بھی جاتے ہیں عدالتوں میں کیونکہ بہت سارے پبلک انٹرس پیٹیشن ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں تو عدالتوں میں ہر بار ہم سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ عدالت میں قانون کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے کوئی عدالت یہ نہیں کہتی کہ یہاں نیائے ملتا ہے ہر عدالت میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ قانون کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے مال لی دیا جس قانون کے آدھار پر فیصلہ ہو رہا ہے وہ قانون غلط ہے تو فیصلہ بھی غلط ہوگا تو نیائے نہیں ملے گا آپ کو میں ادھارہ ہوں آپ کو ہمارے دیش میں ایک قانون ہے کیا ہے کسی بچے کو جنب لینے سے پہلے اگر مارا جائے تو قانون کے انصار وہ ہے ابارشن اور جنم لینے کے بعد اس کو مارا جائے تو قانون کے آدھار پر وہ ہے ہتیا اب آپ دیکھئے قانون کیا ہے بچے کو جنم لینے سے پہلے مار دیں تو ہے ابارشن اور جنم لینے کے بعد مارے تو ہے ہتیا جنم لینے کے پہلے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی بچہ ہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ گرب کے اندر ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ گرب میں ایک مہینے کے بعد بچے میں اتنی ہی جیو اور جان ہوتی ہے جتنی جندہ بچے میں ہوتی ہے تو اس بچے کو جب مارا جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے باغر کسی کو مارنے کے لیے آپ بھاگتے دیکھ رہے ہیں تو درداد اسے قانون کیا ہے کہ بچے کو جنم لینے کے پہلے مارنے والے لوگ کہلاتے ہیں ڈاکٹرز اور جنم لینے کے بعد جو مارتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہتیارہ ہتیارے تو دونوں بھی لیکن قانون ایسا ہے جس کے آدھار پر جنم لینے والے بچے کو پہلے مار دینے والے لوگ کہلاتے ہیں ڈاکٹر اور وہ ہوتے ہیں گولڈ میڈلسٹ اور جنم لینے کے بعد جو مارتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہتیارے آپ کبھی بمبئی جائیے میں اکثر بمبئی جاتا ہوں تو بمبئی کی ٹرینز میں ایک سٹکر چپکا رہتا ہے کیا ہے بمبئی میں آپ جائیے تو آپ دیکھیں گے وہاں ستاری لے کر ہتیارہ کرتے ہیں دس ہجار کی ستاری لے لی پندرہ ہجار کی ستاری لے لی دیس ہجار کی ستاری لے لی تو ستاری لینے کی بات اس میک پر تاکی جاتی ہے کہ مرنے والے آدمی کی حیثیت کیا ہے تو مرنے والے آدمی کی حیثیت کے آدھار پر دس بیس پچاس ہجار کی ستاری لے کر جو ہتیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہلاتے ہیں ہتیارے اور نبی روپے کی ستاری لے کر جو ابورشن کراتے ہیں بمبئی میں وہ کہلاتے ہیں ڈاکٹر آپ جائیے بمبئی کی ٹرینز میں ایک سٹکر لگا رہتا کہ آئیے اور چھٹکارہ پائیے صرف نبیہ روپے میں کیوں کانون ایسا بنا ہوا تو آپ جانا بتائیے کہ اس کانون کے آدھار پر اگر آدھار کوئی فیصلہ دے گی تو نیائے کہاں ملے گا اس میں کیونکہ نیائے تو یہ کہتا ہے کہ جو بچہ آنا چاہتا ہے جیون میں دنیا میں وہ اکیلا نہیں آ رہا ہے وہ دو لوگوں کی سہمتی سے آ رہا ہے وہ خود نہیں آ رہا ہے اس میں دو لوگوں کی سہمتی ہے کہ دو لوگوں کی سہمتی سے جیون میں آنا چاہتا ہے اس کو مارنے کا عدھکار آپ کو کس نے دیا لیکن کیا ہے کانون ایسا ہے اس میں نیائے کہاں یہ کہ سراسر انیائے ہیں جس دیش میں چینٹی کو مارنا بھی پاک مانا جاتا ہو جس دیش کی ماتا ہے چینٹی کو بھی آٹا ڈالنے کی کام کرتی ہوں اس دیش میں بچوں کے ایبورشن کرانا یہ نیائے نہیں ہے یہ انمیائے ہے یارپ میں چلتا لیکن ہندوستان میں نہیں چل سکتا یہ تو انمیائے کی ویوز تھا ایسا یہ دوسرا کانون ہے ہمارے دیش میں پندرے سال سے اوپر کے گائے بیل ہیں ان کو کات دینا چاہیے یہ کانون ہے لیکن اگر گائے بیل کو آپ ماریں گے پٹائی کریں گے تو آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا کیونکہ ہمارے دیش میں ایک کانون ہے پریمنشن آف کرویلیٹی اگینسٹ اینیمال معنی آپ کسی بھی جانور کے اوپر اتیاجار نہیں کر سکتے نہیں تو کیس چلے گا لیکن پندرے سال کا ہے تو اس کو کات سکتے اتیاجار نہیں کر سکتے معنی پینٹ نہیں سکتے لیکن اس کی ہتیا کر سکتے کانون ہے اور یہ کانون کیوں بنا ہے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال سے اوپر کے گاہ بیل بوڑے ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے اس لئے ان کو کات دینا چاہیے تو ساتھ سال کے اوپر کے ماں باپ بھی بوڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے اب آپ بتائیے کہ پندرہ سال سے اوپر کے گاہ بیل کو کات دیا جائے یہ کانون اگر ہے تو اس میں نیاے کہاں ہیں آپ دھیان کریے کانون ایک الگ چیز ہے نیاے ایک دوسری چیز ہے ہماری عدالت میں کانون کے آدھار پر کام کرتی ہیں نیاے نہیں دیتی اور جن عدالتوں میں نیاے نہیں ملتا ان کو ہم نیاے میں کیوں کہتے ہیں ان کو ہم کائدہ لے تو کہہ سکتے ہیں کانون آلہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو نیاے میں کیوں کہیں ہم کیونکہ وہاں نیاے ملتا ہی نہیں وہاں تو نیاے ہوتا ہے کانون کے آدھار پر پر جن عدالتوں میں ایک استری تراجو لیے ہوئے آنکھوں پر کالی پتی بانھ کر اگر کھڑی ہوئی ہو تو وہاں آپ نیائے کی امید کیسے کر سکتے کیونکہ دھتراشت کی آنکھوں پر پتی بڑی ہوئی تھی اس لیے دھتراشت کبھی نیائے لن کر پائے کیسے سمبغ ہے وہاں نیائے ملے گا اس لیے ہندوستان میں نیائے کی ویوستہ آپ کو لانی پڑے گی یہ تو نیائے کی ویوستہ ہے جو چل رہی ہے انگریجوں نے چلائی تھی یہ عدالت تو انگریجوں کے بعد ختم کر دینی چاہیے تھی ہم کو اپنی عدالتیں چلانی چاہیے تھی اور سوچنا چاہیے تھا کہ انگریجوں سے پہلے دیسیوں ہزار سال کا پچیسیاں ہزار سال کا یہ دیش ہے تب کیسے فیصلے ہوتے تھے اس جمعانے میں فیصلے ہوتے تھے گاؤں پنچائت میں گاؤں سماج فیصلے کرتا تھا گاؤں کی عدالتیں ہوتی تھی سارے فیصلے وہی ہوا کرتے تھے تو ہزاروں سال اگر اس دیش میں گاؤں پنچائتیں فیصلہ کر سکتی ہیں تو آج کیوں نہیں کر سکتی آج بھی ہو سکتا بشرتے کہ اس ویوستہ کو الٹنے کی ضرورت ہے اور یہ ویوستہ اس لیے بھی الٹنی پڑے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیائے ملے تو یہ انیائے کی ویوستہ ختم کرنی پڑے گی کیونکہ جس سماج میں نیائے نہیں ملتا وہاں انیائے بہت ہوتا میرے بہت سارے دوست ہیں جو شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں آتما ان کی انگریجوں والی ہیں وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں گراجی اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں کبھی نیائے کی پدھتی نہیں آتی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جب انگریج نہیں تھے تب ہی ہندوستان میں نیائے تھا جب سے انگریج آئے تب سے انیائے آیا اس دیش میں اور اس کا میں آپ کو ایک ادھارہ دے سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کتنا نیائے تھا انگریجوں کے آنے کے پہلے وہی پرانی بات یاد دلا رہا ہوں چندرگپت اور چانکی کے جمانے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نیائے ملتا تھا نیائے ملتا تھا نیائے کی کوئی ویوستہ ہوگی تب ہی نیائے ملتا تھا اس جمانے میں سی آر پی سی نہیں تھا سی پی سی نہیں تھا آئی پی سی نہیں تھا لیکن نیائے ملتا تھا لوگوں کو کیسے ایک بار چندرگپت کے راج میں دو مہلاؤں میں جھگڑا ہو گیا کس بات کا جھگڑا تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا دو ماتائیں تھی ایک ماتا کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے دوسری ماتا کہتی تھی یہ میرا بیٹا تو جب دونوں ماتائوں میں جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ دونوں آپس میں فیصلہ نہیں کر پائیں کہ بیٹا کس کا ہے بچہ کس کا ہے تو دونوں چندرگپت کی عدالت میں گئیں چندرگپت نے کیا کیا اپنی پوری عدالت بٹھائی اور اس جمعنے کی جو عدالت ہوتی تھی اس نے ان دونوں ماتاؤں کو پیش کیا چندرگپت خود سنگھ حسن پر بیٹھا اور اس نے ایک ماتا سے کہا کہ آپ صد کرو کہ یہ بچہ آپ کا تو ہندوستانی نیائے کی جو پدیتی تھی اس میں وکیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ضرورت اس لیے نہیں تھی آپ مجھے بتائیے سیدھی سی بات کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اپیاچار ہوا ہے یا میرے اوپر کوئی انیائے ہوا ہے تو آپ اپنی بات کو جیادہ اچھے سے کہیں گے یا آپ کا وکیل جیادہ اچھے سے کہے گا یہ جو انگریزیت کی نیاہ ویوستہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی بات وکیل کو سمجھائیے وکیل پھر عدالت میں سمجھائے گا آپ سوڑے کیوں نہیں سمجھا سکتے تو ہندوستانی نیاہ قددتی میں وکیل نہیں ہوتا تھا یہ وکیل کی ویوستہ تو انگریجوں کی ڈالی ہوئی ہے اور انگریجوں کی اس ویوستہ کو گانڈی جی کہتے تھے یہ دلالی کا کام ہے اس لئے گانڈی جی نے اپنی وقالت کی ڈگری جلا دی تھی اور بیریسٹری کی نوکری چھوڑ دی تھی انہوں وہ مانتے تھے کہ یہ دلالی کا کام ہے اس میں نیاہ نہیں ملتا کبھی تو چندرکپت کی علالت میں جب دونوں مہنوں کے اوپر مقدمہ چالو ہوا تو ایک بہن سے چندرکپت نے کہا کہ آپ صد کرو کہ یہ بچہ آپ کا ہے تو ایک بہن کھڑی ہو گئی اس نے صد کیا کہ بچہ اس کا تب چندرکپت نے ایک دوسری بہن سے کہا کہ ادھا آپ صد کر دے کہ یہ بچہ آپ کا ہے تو دوسری بہن بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کیا کہ بچہ اس کا چندرکپت دھرم سنکٹ میں پڑ گیا کہ اصلیت میں ماں کون ہے پتا کیسے لگائے تو پھر اس نے کہا کہ جاؤ تلوار لے آؤ اور اس بچے کو آدھا آدھا کاتو تو جیسے ہی بچے کو کاتنے کے لیے تلوار ملائی گئی ویسے ہی چندرکپت نے دیکھا کہ جو اصلی ماں تھی وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں بچے کو کاتو من دوسری محلہ کو دے دو کم سے کم یہ جمدہ تو رہے گا تو چندرکپت سمجھ گیا کہ اصلی ماں یہی ہے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو چندرکپت نے کیا کیا کہ نقلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا اور اس تورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا یہ تھی ہندوستانی نیائے پندتی جس میں تین منٹ کے اندر نیائے ملتا تھا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر سپریم کوٹ پر چلے جائیے اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس مال لگ جائیں گے اور تیہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے اور کون اصلی ماں اور ہو سکتا ہے دونوں ماتاں مر جائیں لیکن مقدمہ چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا تو ہندوستانی نیائے پندتی تھی جس میں تین منٹ میں نیائے ملتا تھا یہ انگریزیت کی نیائے پندتی ہے جس میں ورشوں ورشوں مقدمے چلتے رہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج ہندوستان کی عدالتوں میں چار کروڑ سے زیادہ مقدمے لٹکے ہوئے ہیں چار کروڑ آپ جرا کلپنا کریے تو انگر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں معنی چار کروڑ پریوار ہندوستان میں نیائے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب نیائے ملے گا ہندوستان میں مشکل سے پندرے سولہ کروڑ پریوار ہیں اور ان پندرے سولہ کروڑ پریواروں میں چار کروڑ پریوار اگر نیائے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کونسی نیائے پندتی ہے معنی ایک چوتھائی پریوار نیائے کی تلاش میں ہے پدھانی کب نیائے ملے گا ہوں اس لیے آپ کو یہ بدلنے پڑے گی پدھتی اور ایک ہندوستانی پدھتی آپ کو لانے ہی پڑے گی اس تیش میں اور ہندوستانی پدھتی اس لیے لانے پڑے گی کہ ہزاروں سال وہ پدھتی چلتی رہی اور اس میں نیائے ملتا رہا اتحاس میں اس بات کی ترمان ہے ہندوستان میں ایک سے ایک نیائے پریہ راجہ ہوئے ہیں تو جس دیش میں نیائے پریہ راجہوں کی بھرمار رہی ہو اس دیش میں نیائے پدھتی جرور رہی ہوگی اس کو تلاشنے کی ضرورت ہے اس کو کھوجنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ اسی فروت میں آج لاغو نہیں ہو پائے تو تھوڑا ہیر فیر کھر کے تھوڑا بدل کے ہم اس کو لاغو کرا سکتے اس لیے یہ نیائے پدھتی بھی بدلنی پڑے گی معنی پوری ویوستہ آپ کو بدلنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزیت کی ویوستہ تب ہم کو سچی آزادی ملے گی اب تک ہم کیا کر رہے ہیں ویوستہ نہیں بدل رہے ہیں ہم سبتائیں بدل رہے ہیں ایک پارٹی کر آ جاتا ہے دوسرے کا آ جاتا ہے دوسرے کا آ جاتا ہے پھر تیسرے کا آ جاتا ہے تیسرے کا آ جاتا ہے پھر چوتھے کا آ جاتا ہے پھر پانچویں کا آ جاتا ہے معنی پارٹیوں کو ہم بدل رہے ہیں لیکن ویوستہ وہی چل رہی ہے اب میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ پارٹیوں کو بدلنے کا کام بند کریے ویوستہ بدلنے کا کام شروع کریے اور اس کو میں ایک محابرے کے روپ میں کہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کار کا ڈرائیور بدل رہے ہیں کار وہی چل رہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں چل رہی ہے اس لیے اب اس کار کو بدلیے تو آپ ان ترکوں میں مت حسیے جو راجنہ تک پارٹیاں آپ کو بھسانا چاہتی ہیں پارٹیوں کے ترک کیا ہیں استھرتا تو پوچھئے پرشنی کی اس استھرتا نے دیا کیا ہم کو پچاس سال استھرتا کا معنی کیا انگریجوں کی چلائی گئی دھائیسہ سال پرانی نوستہ آج بھی چلتے رہے یہی استھرتا استھرتا کا معنی یہ نہیں ہوتا ہم کو گنبیرتا سے سوچنا چاہیے کہ یہ پارٹیاں پچاس سال سے ہم کو بے وکوف بنا رہی ہیں اور بے وکوف بنا بنا کے آپ سے ووٹ لے جا رہی ہیں اب تو اس میں پریورتن کی باتیں سوچیے اور پریورتن کیسے ہوتا پریورتن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑتا جن چیزوں کا آپ پریورتن کرانا چاہتے ہیں ان چیزوں پر سماج میں بحث کرنا شروع کر دیجئے ہمارے دیش میں پتا ہے کیا کہتے ہیں بھارتی ہے سنسکرتی اور ترمپنا میں یہ کہا جاتا ہے کہ شبد بھرم ہے اس لیے اس کو سمجھ کر بولیے معنی کیا ہے شبد میں بہت شکتی ہے تو اگر شبد میں شکتی ہے اور شبد کی شکتی کتنی جبرجست ہوتی ہے اس دیش میں آپ کو دوئی ادھاروں میں دوں کہ بھگوان کرشن ارجن کو اپدیش دے رہے گیتا کا کیوں کیونکہ گیتا شروع ہونے کے پہلے ارجن جد لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کائر ہے کمزور ہے مپنسک ہے اور کیا رہا ہے کہ ان کورگوں کو کیوں ماروں اور کیسے ماروں یہ تو میرے اپنے بھائی باندھم ہیں کرشن اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی باندھم نہیں ہیں یہ ادھرمی ہیں انہوں نے ناش کیا ہے دھرم کا اس لیے ان کو مارنا ہے تمہارا دھرم ہے لیکن ارجن ہمت نہیں کر رہا ہے باندھم نہیں چل رہا ہے اس پر تو کرشن نے سنائی ہے اس کو گیتا گیتا مانے کچھ شبد ہیں جن سے مل کر بنے ہیں شلوک تو شبدوں کا بھنڈار کرشن نے کھولا ہے اور ان شبدوں کو سن سن کر سن سن کر سن سن کر ارجن اتنا شکشالی ہوا ہے کہ پھر اس نے باندھم چلائے بانے شبد سے آدمی بدل جاتا ہے دوسرا ایک ادھرم دوں کہ ہندوستان میں آپ نے تمام راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا جن کی سینہیں ہار رہی ہیں بھاگ رہی ہیں راجاؤں نے للکار میں شروع کر دیا بھاگتی ہوئی سینہیں رک گئی ہیں اور پھر جیتا ہے ید ایسے ایک نہیں سیکنوں ادھرم ہندوستانی تو شبد ہے جن کو آپ استعمال کرنا اگر سیکھ جائیں تو ہندوستان میں بڑے بڑے پریورتن ہو جاتے ہیں اور صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا میں بڑے بڑے پریورتن ہو جاتے ہیں فرانس میں کرانتی ہوئی تھی فرانس کی کرانتی ہوئی تھی تین شبدوں کے آدھار پر ایکوالیٹی فریٹرنیٹی یہ جو ایکوالیٹی اور فریٹرنیٹی کیا ہے یہ دو شبد ہیں انہی دونوں شبدوں نے پورے فرانس کی ویوستہ کو بدل دیا تھا دنیا میں کسی بھی دیش میں آپ جائیے ایتحاس اٹھا کر پڑیے ہر اس دیش کی ویوستہ بدل جاتی ہے جس دیش میں لوگ شبدوں کا استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اس دیش کی ویوستہوں کو اگر بدلنے کے لیے تیار ہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ ستیا ناشی ہے اتیا چاری ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو آپ اس کو کہنا شروع کریے کہنے میں بہت شکتی ہوتی اور آپ یہ کہنے کی شکتی کئی ادھارا دیکھئے مان لیجئے آپ کے گھر میں آگ لگی اور آگ لگی ہے تو آپ چلاتے ہیں گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں محلے میں کھڑے ہو کر چلاتے ہیں میرے گھر میں آگ لگی ہے آگ لگی ہے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا اور پورا محلہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہر بیکتی اپنی پوری طاقت لگا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا کسی کے پاس بالٹی ہوتی ہے بالٹی سے پانی ڈالتا کسی کے پاس لوٹا ہوتا وہ لوٹے سے پانی ڈالتا کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پورے گاہوں میں گھوم گھوم کر چلاتا ہے کہ آگ لگی ہے آگ لگی ہے آج ہمارے دیش میں وہی انگریزیت کی آگ لگی ہے ہم کو یہ چلانا شروع کرنا پڑے گا کم سے کم اس کو چلانا شروع کریے اور اس کے چلانے میں بہت شکتی نکلے گی آپ کہنا شروع کریے کہ یہ انگریزیت کی ویوستہ کیوں چل رہی ہے پچاس سال سے ایک سادھارا سا واقع بولنا شروع کر دیجئے اپنے جیون میں ہر ایک ایک دوسرے سے پوچھئے کہ پچاس سال سے انگریزیت کی ویوستہ کیوں چل رہی ہے دائی سا سال پرانے کانون کیوں چل رہے ہیں وہی کانون کیوں چل رہے ہیں جو انگریزیوں نے بنائے تھے یہ باتیں جب بھوننے لگیں گی پورے بھارتی یا پریویش میں تو ان باتوں میں سے شکتی پیدا ہوگی اور وہی شکتی ویوستہ پریورتن کے کام میں آئے گی لیکن ویوستہ پریورتن تب ہوتا ہے جب آدمی اپنا پریورتن پہلے کرے شب میں شکتی تب پیدا ہوتی ہے کہ جس شب کو آپ بول رہے ہیں اس کا آچرن آپ کے جیون میں ہے کہ نہیں اگر آپ اپنے جیون میں آچرن نہیں کرتے اور وہ شب د بولیں گے تو آپ ہو جائیں گے ہپوکریک جیسے آج کے نیتا ہے وہ جو کچھ بولتے ہیں وہی اپنے جیون میں کبھی دھارن نہیں کرتے تو چونکہ وہ دیون میں دھارن نہیں کرتے اس لیے اس میں کوئی شکتی نہیں ہے تو آپ اگر شب دوں کو بولنا شروع کر رہے ہیں تو پہلے اپنے جیون میں دھارن کریے تو جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ انگریزیت ہم کو نئی چاہیے تو آپ اپنے جیون سے پہلے انگریزیت کو باہر نکالیے تو آپ پوچھیں گے کیسے نکالیں انگریزیت کو باہر نکالنے کے بہت آسان سے دو تین سوتر ہیں جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہوا کیا ہے ہم دماغ سے بھی انگریزیت والے ہیں اور آچرن میں بھی انگریزیت آگئی ہے دماغ سے انگریزیت والے ہیں پچھلے پچاس سال سے سا سال سے دیر سا سال سے دو سا سال سے وہ ویوستہ چل رہی ہے آچرن میں انگریزیت کہاں سے آگئی ہے ہمارے گھر گھر میں ویدیشی کمپنیوں کا مال گھنسا ہوا ہے گھر گھر میں ویدیشی سامان خریدا جاتا ہر گھر میں ویدیشی سامان کو بڑے سممان کی نظر سے دیکھا جاتا لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ مال مال مانے بہت ہونچی چیز کوئی سوڑیشی مال مانے گھٹیا ویدیشی مال مانے اچھا ہے یہ ویدیشی مال اچھا ہے سوڑیشی مال گھٹیا ہے انگریزیوں کے زمانے میں چلتا تھا یہ سوتر وہ ہی آج بھی چل رہا ہے تو گھر گھر میں انگریزیت غص رہی ہے ان سامانوں کے آدھار پر جو آپ خرید رہے ہیں ویدیشی کمپنیوں سے کتنے سامان ہم خریدتے ہیں ویدیشی کمپنیوں سے سبیرے سلے کے شام تک آپ کو اس کا اندازہ نہیں آپ سبیرے ہی سبیرے اٹھتے ہیں چائے اور کافی پیتے ہیں ویدیشی کمپنیوں ایک چائے دکھتی ہے ہمارے دیش میں بروک بانڈ انگلینڈ کی کمپنی ایک چائے دکھتی ہے لپٹن ٹائگر یہ بھی انگلینڈ کی کمپنی ایک چائے دکھتی ہے اس کا نام ہے ٹی سٹی ایک ہے آئی ٹی سی ایک ہے گاڈ فی فلیپس یہ امریکہ کی کمپنی تو اتنی ساری ویدیشی کمپنیوں کی چائے اور کافی آپ پیتے ہیں سبیرے سبیرے گلامی شروع ہو جاتی ہے اور یہ چائے کافی کیوں پیتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ راجی بھائی اسی میں تو سمارٹنیس ہے مانے آج یہ مانا جاتا ہے کہ جو چائے کافی نہیں پیے گا وہ بے وکوف ہے جو چائے کافی پیے وہ بہت سمارٹ ہے اور اکثر لوگ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیوں پیتے ہیں چائے کافی تو کہتے ہیں اس میں quality ہوتی ہے کیا quality ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں مالو چائے اور کافی میں quality نہیں ہے جہر ہے کیا جہر ہے جانتے ہیں چائے میں ایک جہر ہوتا اس کا نام ہے تینن اور کافی میں ایک جہر ہوتا اس کا نام ہے کیفین یہ تینن اور کیفین دونوں جہر ہیں ہیں صدیرے ہی صدیر جہر پیتے ہیں اور کہتے ہیں عیرتی پی رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں خود تو پی رہے ہیں مریں گے مہمان کو بھی مار رہے ہیں collapse جب تھی میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں سب سے پہلے پوچھ سیں راجی بھائی چائے پئیں گے میں کہتا ہوں نہیں پئیں گے کافی پئیں گے میں کہتا ہوں نہیں پتی تو کیا پئیں گے کوئی نہیں پوچھتا راجی بھائی گائے کا دوٹ پیئے گے یا دہی کی تاک پیئے گے یا لسی پیئے گے یا ناریل کا پانی پیئے گے ایک بار بمبی میں میں جdogs میرے ایک پریجتیں کرو پتی بیتی تو میں نے ان سے گھر میں جیسے ہی گھر ساتھ ان کی پتی نے پوچھا چائے کافی پیئے گے میں نے Player نہیں پیئوں گا تو کہنے لگی کیا پیئے گے میں نے کہا ناریل کا پانی پلوا دیجی کہنے لگا وہ نہیں ہے ہمارے میں نے کہا کیوں نہیں ہے کہا راجب بھائی ناریل کا پانی آفر کرنے میں شرم آتی ہے معنی چائے کافی جیسا جہر پلانے میں شرم نہیں آتی ناریل کا پانی پلانے میں شرم آتی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے چائے کافی کس کو پینی چاہیے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم سچا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ چائے کافی کس کو پینی چاہیے چائے کافی پینی چاہیے ان لوگوں کو جو بہت تھنڈی میں رہتے ہیں معنی امریکہ جرمنی فرانس سویڈم سویڈزر لینڈ تمام ان دیشوں میں بھینکر تھنڈی پڑتی ہے سال میں نو مہینے بھینکر تھنڈی پڑتی ہے چھے مہینے کو درخ جمعی رہتی ہے ان لوگوں کو چائے کافی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تھنڈی زیادہ پڑتی ہے اور چائے کافی دونوں بہت گرم چیزیں ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں سال میں نو مہینے بھینکر گرمی پڑتی تو جس دیش میں سال میں نو مہینے بھینکر گرمی پڑتی ہے اس میں اور گرم چائے اور کافی پی رہے ہیں ہمانے ستیا ناش کر رہے ہیں اور کیا ستیا ناش کر رہے ہیں اپنے شریر کا اور اپنے شریر کے ساتھ ساتھ دیش کا دیش کا کیا ستیا ناش کر رہے ہیں پردیشی کمپنیاں آپ کے دیش میں چائے کافی بیچ رہی ہیں پتہ کیا ہوتا ہے چائے ہمارے دیش کے کسان پیدا کرتے کافی بھی ہمارے دیش کے کسان پیدا کرتے یہ پردیشی کمپنیاں کیا کرتی ہیں ہمارے کسانوں سے چائے کھریدتی ہیں چوبیس روپے میں کلو اور وہ چوبیس روپے کلو کی چائے جو کھریدتے ہیں کسانوں سے اس کو ہمیں بیچتے ہیں ایک سا پچیس روپے میں ایک کلو بیچ کا منافع چلا گیا سب پردیشی کمپنیوں کے کیا ہوتا ہے ہر سال یہ کمپنیاں ہمارے دیش میں ستر کروہ کلوگرام کے آسپاس چائے کافی بیچتے ہیں ہزاروں کروہ روپیہ کما کے لے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم ایک سال میں جتنی چائے کافی پی لیتے ہیں اتنے میں ہمارے دیش کا پانچ ہزار چھو سو کروہ روپیہ ویدیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو سبیرے ہی سبیرے ہندوستان کے خون پسینے کی کمائی کا پانچ ہزار چھو کروہ پردیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے کہاں سے بھارت ماتا جندہ رہنے والی ہے تو میں آپ سے نویدن کرنے آیا کہ یہ چائے کافی کی انگریزیت چھوڑیے تو آپ پوچھیں گے کیا پیئے ہندوستانی بنیئے گائے کا دودھ پیجی گائے کے دودھ سے بڑھیا دوسری کوئی چیز نہیں ہے پینے کے لیے تو آپ پوچھیں گے کیوں اگر آپ پانچ ہزار چھے سو کروہ روپی کی چائے کافی پی رہے ہیں اتنے ہی پیسے کا اگر گائے کا دودھ بکنا شروع ہو جائے اس تیش میں تو کم سے کم ایک کروہ گائے پالنی پڑے گی اور ایک کروہ گائے اگر پالنی پڑے گی تو پچیس لاکھ گو پالک چاہیے کیونکہ چار گائے ایک آدمی دیکھ سکتا تو پچیس لاکھ گو پالک اگر چاہیے تو پچیس لاکھ لوگوں کو روجگار مل سکتا اتنے ہی پیسے میں جتنے میں ہم چائے کافی پی کر ہندوستان کی بربادی کر رہے ہیں تو آپ اپنے شریر کو بربادی سے بچا سکتے ہیں اور ہندوستان کے پچیس لاکھ لوگوں کو روجگار دے سکتے ہیں پانچ ہزار چھے سو کروڑ کا گائے کا دودھ پینا شروع کریں اور ایک دوسری بات کہ اگر ایک کروڑ گائے ہم پالیں اور اس میں سے اتنا دودھ پیدا ہو تو ہر گائے ایک سال کے اندر کھڑے کھڑے پچیس ہزار روپے کا اورگینک فرٹلائزر پیدا کرتی ہے گوبر جو دیتی ہے اس میں سے پچیس ہزار روپے کا خواد بنتا ایک گائے سے تو ہر پال ہندوستان میں پچیس ہزار کروڑ روپے کا خواد پیدا ہوگا یہ پچیس ہزار کروڑ روپے کا خواد آپ کے دیش کے کسانوں کے کام میں آئے گا اور اس خواد سے جو گیم پیدا ہوگا چاول چنہ پیدا ہوگا اس کا ٹیسٹ آپ بھول گئے ہیں کیونکہ کیمیکل فرٹلائزر بھر بھر کے آپ نے چھےپ کا ناش کر دیا تو ہم گائے کا دودھ پییں گے پانچ ہزار چھے سو کروڑ کا دودھ بٹے گا پچیس لاکھ لوگوں کو روجگار ملے گا پچیس ہزار کروڑ کا آرگینک سرٹلائزر پیدا ہوگا یہ سب کام اس دیش میں ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہے انگرے زیت کو چھوڑیے چائے کافی بند کرئے اس کے بعد آپ اگر چائے کافی بند کریں گے تو گائے کا دودھ ناریل کا تانی سنترے کا رس مسمی کا رس یہ سب پییں گے سنترے کا رس پییں گے تو پیسہ کسان کے پاس جائے مسمی کا رس پییں گے تو ابھی پیسہ کسان کے پاس جائے نیبو کا شروع پییں گے تو ابھی پیسہ کسان کے پاس جائے گا میں نے چائے کافی چھوڑ کر آپ کچھ بھی پییں گے بھارتیہ ویوستہ کا تو پیسہ دیش کا دیش میں ہی رہے گا اور ہمارے ہی کسان کے پاس جائے گا ایسی میں آپ سے ایک دوسری چھوٹی سی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں انگریزی اکتی ٹوٹھ پیسٹ آتی ہے کالگیٹ، کلوز اپ، صداقہ فارہنز، بلین، گلو دیر سارے ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ پیسٹ کرنے کے لیے ٹوٹھ برش بھی کسی صحیح میں پوچھتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں یہ کالگیٹ تو کہتے ہیں راجی بھائی سانس کی بدبو دور ہوتی اور دانتوں کی سرم دور ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی ایک دل یہ بات میں نے میرے گھر میں پوچھی میری دادی ماں کو میری دادی ماں کی عمر ہے پچھتر سال میں نے کہا دادی ماں تمہارے جمعنے میں تو کالگیٹ نہیں تھا تو تمہارے دانت تو سرگر ہوں گے اور تمہاری سانس میں اتنی بدبو آتی ہوگی کہ کہ بھی دادا جی تمہارے پاس نہیں بیٹھتے ہوں تو اس نے کہا کہ بیوکوف میرے دانت ابھی تجھ سے زیادہ اچھے ہیں تو میں نے پوچھا کیوں تو اس نے بتایا کہ نیم کا داتن کرتی بابول کا داتن کرتی معنی اگر دانت بچانے ہیں تو نیم کا داتن کریے بابول کا داتن اور دانت سڑانے ہیں تو کریے کالگیٹ کلوز اپ سباکا فور ہنس اور ایک دن میں ددس بار کریے جتنی بار برش رگڑیں گے اتنی جلدی دانت پھوکلے ہو جائیں گے یہ آپ مجھ سے لکھوا کر لے لیجی کیوں جن دیشوں میں پوچھ پیس سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک دیش ہے امریکہ اور امریکہ میں ہی سب سے زیادہ دانتوں کے مریج ہیں اور دانتوں کے ڈاکٹر بھی ہیں سب سے زیادہ کیونکہ بربادی آئی ہے دانتوں کی کیونکہ پیسٹ خریدتے اور یہ پیسٹ کیوں خریدتے ہیں اکثر ہم مانتے ہیں کہ ان میں درباقی سے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ میں کوالٹی نہیں ہے یہ جو کالگیٹ کلوز اپ سباکا فور ہنس نہیں بتاتی آپ کو کہ یہ ٹوپیسٹ بنتا کیسے ہی کمپی اپنے ڈپے پہ نہیں لکھتی کہ یہ ٹوپیسٹ کیسے بنایا ہی اور یہ بھی جان لیجے کسی بھی کمپنی کے ٹوپیسٹ کو آئی ایس آئی مارک نہیں ہے کال گیٹ کو آئی ایس آئی مارک نہیں ہیٹوی ڈینٹ کو آئی ایس آئی مارک نہیں کج؟ کیونکہ یہ بحقی ردی قسم کے ٹوپیسٹ ہیںAr 원�атив ہیں کیوں ہیں یہ ردی یہ کول گیٹ کلوز آپ سنواز ک他们 بندگی ہیں مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے انگریجی میں ہم کہتے ہیں ڈائی کیلشیم فاسفیٹ یہ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ کیا ہے مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کا چورا اور ہم کیا کرتے ہیں روچ سبے رہی سبے رہے اٹھ کے مرے ہوئے جانوروں کا ہڈیوں کا چورا اپنے اپنے محوز رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سانس کی بگو دور ہو رہی ہے بگو دور ہو رہی ہے کہ بگو آ رہی ہے اور اوپر سے کیا کر رہے ہیں یہ مرے ہوئے جانوروں کا ہڈیوں کا چوڑا جو ہے اس سے بھی جیدہ خطرنا کہ ایک دوسری چیز ہے ٹوٹھ پیسٹ میں اس کو کہتے ہیں سوڈیم لارل سلفیٹ اس کو اگر دوسری بھاشا میں کہوں تو سنثیٹک ڈیٹرجنٹ اور تیسری بھاشا میں کہوں تو وہ چیز جس سے بنتا ہے سرف اور رن جس چیز سے کپڑا دھونے کا سابن بنتا ہے وہی چیز ڈالی جاتی ہے ٹوٹھ پیسٹ میں کیوں ڈالتے ہیں جھاگ بنانے کے لئے ہمارے ہاں کچھ ایسے بے وقوف ہیں جو مانتے ہیں کہ جتنا زیادہ جھاگ بنے اتنا ہی اچھا ٹوٹھ پیسٹ ہے تو ان سے میں کہتا ہوں کہ رن سے دات صاف کریں اس میں سب سے زیادہ جھاگ بنتا یہ بے وقوفی ہے اور ایک تیسری اور خطرناک چیز ہے ٹوٹھ پیسٹ میں سنثیٹک ڈیٹرجنٹ کے علاوہ ایک تیسری خطرناک چیز ہے اس کو کہتے ہیں فلورائیڈ یہ فلورائیڈ وہ جہر ہے جس سے فلوروسس نام کی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے دیش میں ٹوٹھ پیسٹ بھی کریں جن میں ملایا ہوا ہے فلورائیڈ جیسا جہر جن میں ملایا ہوا ہے سنثیٹک ڈیٹرجنٹ جو بنتے ہیں مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے اب آپ بتائیے کہ ان چیزوں میں کوالیٹی ہے کیا یہ سب چیزیں بہتی ردی چیزیں تو آپ پوچھیں گے کہ پھر کوالیٹی کہاں ہے بیسٹ کوالیٹی ہے نیم کا داتن بابول کا داتن جانتے نہیں کیوں نیم ایک ایسا پیڑ ہے جو چوبیس گھنٹے آکسیزن دیتا ہماری پرکرتی میں تین چار ایسے پیڑ ہیں جو چوبیس گھنٹے آکسیزن دیتے تنسی نیم پیپل اور بڑ تنسی کو گھر کے آنگن میں کیوں لگاتے ہیں کیونکہ آکسیزن ملتا نیم کو گھر کے دروازے پہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ آکسیزن ملتا اس نیم کے داتن میں ہیں آکسیزن اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آکسیزن کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے آکسیزن کی تو آپ نیم کا داتن کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے آکسیزن اور اس سے بھی بڑھیا ایک دوسرا کام ہوتا جتنی دیر آپ نیم کا داتن چبائیں گے اتنی دیر آپ کے مہمہ لار بنے گی سلیوہ بنے گا اور جتنا زیادہ سلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اتنا ہی بیماریاں آپ سے دور رہیں گی کیونکہ 90% بیماریاں پیٹ کی گھر بڑی سے ہوتی پیٹ کی گھر بڑی کو درست رکھنے میں نیم کے داتن سے بڑھیا دوسری کوئی چیز نہیں تو آپ نیم کا داتن کریے بابول کا داتن کریے بیسٹ کوالیٹی آپ کو ملے گی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے امریکہ میں جرمنی میں اس سمیں کینسر کی سب سے اچھی دوا نیم سے بنتی ہے لیکن امریکہ میں نیم نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے وہاں جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو کہاں سے جاتا ہے ہندوستان سے جاتا ہے یہاں سے جاتا ہے نیم اس میں سے نکالتے ہیں نیم کا پیل اس سے بناتے ہیں دوائیں اور وہ دوائیں بتاں امریکہ میں کس دھاؤں میں مکتی ہیں نیم سے بنائی ہوئی امریکہ میں کینسر کی ایک گولی نو سو اسی روپے کی ہے اس سن اور امریکہ کی وہ کمپنی کیا سوچتی ہے کہ ان کے دیش میں تو نیم ہوتا نہیں تو ہندوستان میں نیم ہوتا تو اس نے کیا کیا نیم پر پیٹنٹ کروا لیا اور نیم پر پیٹنٹ کروا کے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہندوستان میں کوئی ایسی سرکار آئے جو امریکہ کے اس پیٹنٹ کو ہندوستان میں بھی ماملتہ دے تو ہمارا سارا نیم ان کے کبجے میں چلا جا آپ کو معلوم نہیں ہے بیسٹ کوالٹی ہمارے پاس ہے اور یہ معلوم کیوں نہیں ہے جب سے گھر میں ایڈیٹ باکس آیا ہے جس کو آپ ٹیلی ویزن کہتے ہیں اس کو میں ایڈیٹ باکس کہتا ہوں وہ کبھی جاہرات نہیں دیتا نیم کے دات ان کی کالگیٹ کی جاہرات رو جاتی ہے دن میں پچاس بار آتی ہے سو بار آتی ہے لیکن نیم کے دات ان کی کبھی نہیں آتی جس میں بیسٹ کوالٹی ہے وہی کبھی نہیں بتاتا اور ہم نے بھی کیا کیا ہے کہ ہمارے دیش میں ہزاروں سال سے یہ نیم کا دات ان ہوتا آیا آج ہم نے مان لیا کہ وہ بے وکوفی ہے اب اس مارکنیس کس میں ہے جانوروں کی ہڈیوں کا چورا رگرمے میں اس مارکنیس اور بیسٹ کوالٹی نیم کا دات ان کرنے میں بے وکوفی لگتا ہے اس لیے آپ کریے نیم کا دات ان بابول کا دات ان ایک بار میں ایسا لیکچر دے رہا تھا بمبئی میں ایک بدیارتی نے کہا راجی بھائی آپ کی بات سمجھ میں آئی ہم سب نیم کا دات ان کریں گے تو آپ بتائیے کہ ہندوستان کا نیم تو ختم ہو جائے گا کیونکہ 96 کروڑ ہوگا سب نیم کا دات ان توڑے گے تو یہ تو خلاص ہو جائے گا تو میں نے اس کو جو جواب دیا وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیم ختم نہیں ہوگا اگر ہم ایک چھوٹا سا کام اور کریں آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے جنم دیوہ ساتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہیں سے کیک خرید لاتے ہیں پھر محمدتی خرید لاتے ہیں کیک کے چاروں طرف محمدتی لگاتے ہیں پہرے دیا سلائی سے اس کو جلاتے ہیں پھر پھوک مار مار کے بجھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے بھارتی سنسکرتی میں دیپک کب بجھاتے ہیں بھارتی سنسکرتی میں دیپک بجھاتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں جس کا جنم دن منا رہے ہیں اسی کے مرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور یہ آیا کہاں سے ہے انگریزیت سے آیا ہے یہ تخت تو اس بے وکوفی کی انگریزیت کو چھوڑیے تو آپ پوچھیں گے پھر کیا کریں اپنے بچوں کا جنم دن منایے گھی کے دیپک جلائیے بجھاتے نہیں ہیں بھارتی سنسکرتی میں دیپک جلائی جاتا تو دیپک جلائیے اور ایک دوسرا چھوٹا سا کام اور کریے کہ اپنے بچے کے نام سے اس کے جنم دن پر ایک نیم کا پودھا لگائیے تو آپ کے اگر مان لیجئے ایک بچہ ہے اور اس کے پچاس جنم دن آئے بھگوان سے میں تو کہتا ہوں کہ سو آئیں لیکن اگر پچاس بھی جنم دن آئے تو وہ پچاس نیم کے پیڑ لگائے گا اور ہندوستان میں چھانوہ کروڑ کی آبادی ہے ہر سال چھانوہ کروڑ نیم کے پودھے لگیں گے اور آپ کو معلوم نہیں ہے ایک نیم کا پیڑ اگر دس سال تک کھڑا رہے اس کو کوئی کاٹے نہیں تو پندرہ لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا تو اگر ہمارے بچے میں پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے پورے جیون میں تو سارے سات کروڑ روپے کی آکسیزن پیدا ہوگی اتنا بڑا کام ہوگا اور وہ آکسیزن کام کس کے آئے گی ہمارے اور نیم کا داتن ہم سب کو مفت میں ملے گا داتن کو کبھی بھی ایک بار کر کے مت پھیکیے ایک بار کیا اس کو کاٹ کے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسری بار بھی کام آئے گا ایک داتن کو میں کم سے کم ایک ہفتے چلاتا ہوں ایک بار میں یہ بتا رہا تھا تو ایک ایٹی کا ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہوگا کہنے لگا کیا راجیب بھائی اُلٹی اُلٹی باتیں بتاتے ہیں ایک داتن کو بار بار کیسے کریں ایک بار کیا دھو کے رکھ دیا دوسری بار کیا دھو کے رکھ دیا تیسری بار کیا تو ایک دودھ برش کو سالہ سال کرتا تو گندا نہیں لگتا نیم کا داتن دو بار کر رہا تو گندا لگتا کہنے لگا راجیب بھائی سچی میں اپنا دماغ گھوم گیا میں نے کہا گھومے ہوئے دماغ کو سیدھا کر لیے پھر اور اس لیے آپ داتن خریدیے جو لوگ داتن نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک دوسری بات چھوٹی سی بات اور ایک بار میں نے حساب لگایا پورے دیش میں پردیشی کمپنیوں کا جتنا ٹوٹ پیسٹ بکتا ہے اور ٹوٹ برش قریب سارے چار پانسو کرو روپے کا ہے اور یہ سارے چار پانسو کرو روپے ہم دے دیتے ہیں پردیشی کمپنیوں کو اگر اتنے روپے کا نیم کا داتن بکے یا بھبول کا داتن بکے تو جانتے ہیں کیا ہوگا کم سے کم چار لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا آپ جائیے کبھی بمبئی میں ہر اسٹیشن کے باہر نیم کا داتن بھبول کا داتن دکھتا لیکن جو بیچنے والے لوگ ہیں بہت ہی گریب ہیں سبے رسشام تک وچارے بیٹی رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں خریدتے ہیں کہ اگر سب لوگ ان کا داتن خرید ہیں تو پیسہ اس گریب کے پاس جائے گا اور وہ اس گریب کے مادیم سے کسان کے پاس پہنچے گا تو اگر یہ بیوستہ بنے تو چار لاکھ کسانوں کو ہم روزگار دے سکتے ہیں میں نے چار لاکھ کسان ہندوستان میں صرف نیم کا پیڑ لگا کر ہی روزگار پاسکتے ہیں یہ بیوستہ ہم چلا سکتے ہیں اور جو لوگ داتن نہیں کر سکتے وہ انگلی سے منجن کریں کالا دنت منجن آتا ہے لال دنت منجن آتا ہے سب سے بڑیہ دنت منجن نمک میٹو وہ آپ کے سب کے گھر میں ہیں دنت منجن کیوں کریں کیونکہ یہ جو انگلی ہوتی ہے داہینے ہاتھ کی پہلی انگلی اس میں ایک میریڈین پوائنٹ ہوتا ہے ایکیو پریشر کا بگیان بتاتا ہے کہ داہینے ہاتھ کی پہلی انگلی میں لارج انٹس پائن کا ایک میریڈین پوائنٹ ہے تو جتنی دیر آپ انگلی سے دات ساف کرتے ہیں داتوں کی صفائی ہوتی ہے مسوروں کی مالش ہوتی ہے اس سے بھی بڑا کام ہوتا ہے آپ کی بڑی آتھ کی پوری صفائی ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہزاروں سال سے اس دیش میں انگلی سے دات ساف کرنے کی پرمپرہ ہے بہت بگیانک کام ہے انگلی سے دات ساف کرنا کہ یا تو انگلی سے دات ساف کریے یا کریے داتون دونوں بیسٹ کوالیٹی ہیں ہندوستان کا سیکڑوں کروڑ روپیہ بچے گا چار لاکھ لوگوں کو ہم روزگار دے سکتے ہیں ایسا یہ تیسرا چھوٹا سا نیوید ہے ہمارے گھروں میں سابون آتا ہے لکس لائف بائی لیرل ریکسونا پیرز کیمے پوچھا کہ لکس سے کیوں نہاتے ہو کھل لگا مادوری دیکھشت کہتی ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں لگاتے ہو کہ ہیمہ مالنی کہتی تو کبھی مادوری دیکھشت اور ہیمہ مالنی کوئے میں گریں گے تو ہم بھی گریں گے یہ بے وکوفی مت کریے اور نہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مادوری دیکھشتی یا ہیمہ مالنی یا کوئی بھی فلوی ہیروین لکس سے نہیں نہاتی ساتھ ان سے نہیں نہاتی تو آپ پوچھیں یہ مجھ کو کہہ ہیمہ مالن مجھ کو پتا چلا ابھی کچھ دن پہلے بمبئی میں میرا ایک بیاکھان ہوا تھا جہو میں اور جہو وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے یہ فلمی ہیرو ہیروین جادہ رہتے ہیں بیاکھان کیسے ہوا ایک کوئی فلمی ہیرو ہے ان کا نام ہے دھرمن انہوں نے میرے بیاکھان کی کیسٹ سنے میرے بیاکھان کے کچھ دس کیسٹ نکلے ہیں تو انہوں نے سنے اور انہوں نے ترم فون کیا جب میں راجی دکشت سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں بول رہا ہوں کہہ لگے آپ کے دس کیسٹ سننے کے لیے میں نے دس گھنٹے گاڑی چلائی اور گھر نہیں گیا جب تک کیسٹ ختم نہیں ہوئے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کیا لگا آپ کو میں آپ کا ایک بیاکھان کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جرور کریے میں آؤں گا کیا آپ کی فیس کیا ہے میں نے کہا میں فیس نہیں لیتا کبھی بیاکھان کے لیے میں نے کہا اچھا پھر تو مجھے خوشی آتا آئیے میں نے کہا جرور آؤں گا ایک ہی شرط ہے کہ جتنے فیمی ہیرو ہیرو انہیں ان کو سب کو بلائیے زیادہ سے زیادہ تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں تو کیا ہوا ان کا ایک بھنگلہ ہے لڑا والا میں پونہ اور بمبئی کے بیچ میں وہاں انہوں نے بیاکھان رکھا میں نے کہا زیادہ لوگ تو نہیں آئے کچھ پچیس تیس لوگ آئے تھے ان کے بیچ میں بیٹن ہوئی باتچیت ہوئی بہت سارے سوال پوچھے جب ختم ہوگے ان کے سوال تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں ایک سوال پوچھوں گا تو ہیرو ماننے سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ لکھ سے نہاتی ہو کے نہیں کہنے سے نہاتی ہو کے نہیں لئل سے نہاتی ہو کے نہیں میں نے کہا آپ نہاتی بھی ہو تو کیا لگی نہاتی تو روج ہو میں نے کہا پھر کس سے تو انہوں نے بتایا چلے کے آٹے میں ملائی ڈال کے نہاتی ہوں میں نے بیسن میں ملائی ڈال کے نہاتی ہوں تو میں نے کہا اگر آپ بیسن میں ملائی ڈال کے نہاتی ہیں تو یہ بات پورے دیش کو کیوں نہیں بتاتی کہنے لگے بھر لگتا میں نے کہا کیا بھر لگتا کہ اگر ہندوستان کی سبی بہنوں نے بیسن میں ملائی ڈال کر نہانا شروع کیا تو سب جمع مال نہیں ہو جائیں تمہاری تو کرسی فترے میں ٹڑ جائے گی تو آپ یہ جان لیجئے کوئی بھی فیمی ہیروین سابون سے نہیں نہاتی کیوں؟ اس کا کارن ہے جتنے سابون ہیں وہ بنتے ہیں کاسٹک سوڈا سے اور کاسٹک سوڈا شریر کی تچا کے لیے بہت خراب ہوتا ہے اور آپ یہ چاہنے کو پرائیوک کریے سابون سے نہائیے نہانے کے بیس منٹ کے بعد جب آپ کا شریر سوکھ جا تو ناکھن سے ایسا لائن کھنچے سفید رنگ کی لائن کھچے گی اور آرچ کل تھنڈی کا دین ہے سابون سے نہائیے دس منٹ بعد آپ کا پورا چہرہ سفید سفید ہو جائے کیوں؟ اس میں جو کاسٹک سوڈا ہے وہ آپ کی شریر کی تچا سے چپک جاتا ہے چاہے جتنا پانی ڈالیے دھلتا نہیں اس لیے سابون سب سے ردی چیز ہے تب آپ پوچھیں گے بیسٹ کوالیٹی کیا ہے؟ بیسٹ کوالیٹی ہے ملتانی مٹی ملتی ہے ابھی بھی اس تیش کیا کریں اس کا ملتانی مٹی کو دھلی میں ڈال دیجے رات کو یا دھلی کی پاک میں ڈال دیجے صویرے تک ایک دم ملائم ہو جائے گی اس کو پیسٹ بنائیے شریر پر ایسے ہی لگائیے جیسے سابون لگاتے ہیں اور نہا لیجے گرم پانی سے ایک دم فریش ہو جائیں گے دوسرا طریقہ چنے کا آتا مانے بیسن اس میں ملائی ملائیے پیسٹ بنائیے اس کو رگڑیے اور اس سے نہائیے تیسرا طریقہ آپ جو ہیں اپنے گھر میں لے آئیے مسور کی دال کا آٹا مسور کی دال ہوتی ہے اس کو پسوائیے اس کا آٹا بنتا اس میں شہد ملائیے مد ملائیے اور اس کا پیسٹ بنا کے اس سے شریر کو لگائیے اور گرم پانی سے نہائیے آپ کی اسکن ایک بند سافٹ ہو جائے چوتھا طریقہ ملتانی مٹی لیجئے اریٹھا کا پاؤڈر لیجئے شیکہ کا ہی پاؤڈر لیجئے تیوہ کو برابر برابر مہترہ میں ملائیے دبے میں بند کر کے رکھئے ایک سال تک اس کا کچھ نہیں بگڑتا نہانے کے دیس منٹ پہلے ایک چمچ پاؤڈر ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور اس پانی سے پہلے شر کے بال دھولیجئے آپ کے بال ٹوپنا بند ہو جائیں گے اور پھر اسی پانی سے شریف سے نہا لیجئے آپ کوئی سابون لگانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو میں بتاؤں سب سے اچھا آپ کے یہاں اکولا میں گائے کے گوبر سے ایک سابون بنتا اور گائے کے گوبر سے جو سابون بنتا ہے پچھلی بار میں آیا تھا یہاں سے خرید کے لے گیا تھا اور میں نے میرے سب دوستوں کے داٹا میں بھی نہاتا ہوں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس سابون سے نہانے کے دس منٹ کے بعد شریف میں سے خوشبو نکلتی پھر ایک دن میں پرانے کچھ گرنٹ کھوجے تو مجھے پتا چلا کہ ہندوستان میں جب یگ کیا جاتا تھا تو کسی بھی راجہ کو یگ کرنے سے پہلے گوبر سے اسنان کرنا جروری ہوتا تھا بغمان رام نے بھی یہی کیا تھا جب بغمان رام نے یگ کیا تو گوبر سے اسنان کیا تھا تب یگ کرنے کے لیے بیٹھ پائے تھے تو شاستروں میں اس کا ورنن ہے اور گوبر سے اسنان کرنا بہت اونچی بات ہے آپ کے گھر میں اگر دیسی گائے ہیں تو اس کے گوبر سے آپ سیدھے اسنان کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ کے اکولا میں بنتا ہے اتنا اچھا سابون اور اگر آپ وہ خریدیں گے تو پیسہ کہاں جائے گا اکولا کا پیسہ یہی رہنے والا اور وہ سابون یہاں کے کسی گوشانہ میں بنتا تو آپ کا دیا گیا پیسہ جائے گا کہاں گوشانہ میں جانے والا اس گوشانہ کو چلانے والے کچھ بھائیوں کو روجگار ملے گا اور میری تو کلپنا ہے کہ ایسی گوشانہ گاؤں گاؤں گلی گلی گھر گھر میں کھل جائے اور ان میں سے یہ گوبر مکلے گا سابون بھی بنے گا دودھ بنے گا ملتانی مٹی سے نہ آئیے عریدہ شیقہ کائی ملتانی مٹی کے تاؤں در سے نہ آئیے یا پھر چنے کے آتے سے نہ آئیے یا پھر آپ کے دہا میں جو گوبر سے سابون بنتا اس سے نہ آئیے ہندوستان کا حرسان ہم سیکڑوں کروڑ روپیہ بچا سکتے یہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نگے دن ہے اور ایسی ایک نگے دن ہار ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر میں فیرن لگلی مت لائیے کیونکہ یہ فیرن لگلی کے بارے میں کہتے ہیں گوڑے پنکی کریم اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر فیرن لگلی لگا کے سب گوڑے ہو جاتے تو بچوں بھارت میں تو کوئی کالا نہیں ملنے آپ ایک نہیں سو فیرن لگلی لگائیے آپ جیسے ہیں وہ اسی رہنے والے بھگوان نے جیسا بنایا ہم بہت اچھے ہیں اس پھالتو کے چکر میں مت پڑیے کیوں کیونکہ یہ سندر بننے کا تینشن دنیا کا سب سے بڑا تینشن ہے اور آپ ایک چیز اور جان لیجے سندر لوگوں کو یاد نہیں کیا جاتا جو لوگ دیش اور سماج کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا اور بھارت میں تو شریر کی سندرتہ نہیں آتما کی سندرتہ دیکھی جاتی ہے یہ شریر آج ہے کل نہیں رہے گا سب کو جانا ہے سب کو بڑھا ہونا ہے آج آپ سندر ہیں کل نہیں رہنے والے ہیں شریر کے چکر نہ پھز گئے تو جیون بیکار ہو جائے گا بھارت کا ادھیات یہی کہتا اس لیے آتما کو سندر بنائیے اچھے کام کریے آپ خود بخود سندر ہوتے چلے جائیں گے تو سندر بننے کے لیے کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے سندر تاتو کرم سے آتی ہے اس لیے بھرما یہ کاسمیٹکس لانا بند کریے ہزاروں کروڑ رتیہ بچے گا اور ایسی یہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوت کہ ہمارے دوش میں کچھ بیدیشی کمپنیوں نے پانی بیچنا شروع کر دیا پاپسی کولا کوکا کولا تھمسپ لنکا سپرا آپ کو ناملہ بھارتی سنسکرتی میں پانی بیچا نہیں جاتا لیکن یہاں پردیشی کمپنیا بارہ روپے لیٹر کا تانی بیچ تھی معنی بائی کا دودھ ملتا دس روپے لیٹر پانی ملتا بارہ روپے لیٹر کم سا دیشہ اور کس دیش میں آپ گہ رہے ہیں اور یہ پردیشی کمپنیوں کا تانی پی رہے ہیں گاؤں گاؤں گلی گلی میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں دو لاکھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پینے کا تانی نہیں ہے آج بھی کروڑا لوگوں کا اس دیش میں پینے کا تانی نہیں ملتا اور ہمارے دیش میں کچھ پردیشی کمپنیا پیپسی اور کوکا کولا بیچ کر سیکھو کروڑ روپے کما کے لے جاتی یہ پیپسی اور کوکا کولا جیسی بوتلوں میں جانتے ہیں کیا ہے اس بوتل پر ساف ساف لکھا ہوا ہے it contains no fruit juice بہنے اس میں کسی بھی فل کا رس نہیں ہے تو کیا ہے synthetic chemicals ہیں کیا chemicals ہیں سب سے خطرناک چیز ہے پیپسی کولا کوکا کولا میں carbon dioxide اور carbon dioxide کبھی بھی شریر کے اندر نہیں لے جانی چاہیے شریر ویڈیان carbon dioxide کو باہر نکالتا ہے oxygen اندر لے جاتے ہیں ہم دیوکوسی کرتے ہیں پیپسی پی پی کے کوکا پی پی کے اس کو اندر لے جاتے ہیں اور carbon dioxide یہ ساتھ ساتھ جو اور خطرناک چیزیں ہیں ان بوتلوں میں وہ کیا ہیں ایک ہے فسپورک ایسید ایک ہے سوڈیوم گلوٹانیڈ ایک ہے پوتیشیوم سوربیڈ اور اس میں ہیں لائیڈ ایسی ٹیٹیڈ یہ سب چیزیں چاہ کرتی ہیں ایک ساتھ مل کر اور یہ سب چیزیں کیڈنی فیل کر دیتی جتنا زیادہ سافٹ ڈرنگ پیئیں گے اتنا ہی کیڈنی فیل ہونے کی گمبیرتہ ہو جائے گی اور کیڈنی فیل ہونے کا کیا کشت ہوتا ہے یہ ہندوستان کے ایکس پرائیم منسٹر کو دیکھ لیجئے آپ ہمارے دیش کے ایک ایکس پرائیم منسٹر ہے ان کی دونوں کیڈنی فیل ہو گئی اور جب ان کی شکل آتی ہے کبھی کبھی ٹیلیویزم تو یا اخباروں میں تو دکھائی دیتا ہے کہ ان کا پورا خون نے چوڑ لیا کسی ان کو پرتدن آت گھنٹے ڈائیلیسس پر رہنا پڑتا اور آت گھنٹے ڈائیلیسس پر کیا ہوتا ہے پورا خون کیچا جاتا ہے ساکھ کر کے ڈالا جاتا ہے دوبارہ اتنا کشت ہوتا ہے اگر دونوں کیڈنی فیل ہو جائے بھگمان کی دی ہوئی دونوں کیڈنیاں کیوں فیل کر رہے ہیں پی پی کے پیپسی اور کوکا کھولا اور میرا ایک دوست تھا انڈیا انسٹیٹ آف میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر ہے اسی دپارٹمنٹ میں جہاں کیڈنی کے آپریشنز ہوتے ہیں ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کیا حالت ہے تمہارے انسٹیوٹ کی کہ انہوں نے کہا بہن کر کیسز آ رہے ہیں کیڈنی فیلیر کے میں نے کہا کیا تم کو لگتا ہے تو اس نے کہا نائنٹی پرسنٹ کیسز وہ آ رہے ہیں جو سافڈنگ پی تھی کے کڈنی فیل کر آ رہے ہیں ینگ ایج تو کڈنی فیل ہو جائے ایسی چیزیں مت پی جئے اور ان میں کچھ بھی نہیں ہے پینے لائے اور اس لیے بھی تپسی اور کوکا کھولا مت پی جئے کہ ستر پیسے کی بوتن بنتی ہے اور دس روپے کی بکتی بہتر پیسے میں بنتا ہے کوکا کھولا دس روپے میں بکتا ہے اور آپ یاد کریے ہندوستان میں کچھ گے کی یہ کمپنی کیا ہے کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے کیا بیچتی ہے تو پتہ چلا کپنی آئی تھی انیس سو چھیا سٹھ میں سارے چھے لاکھ روپے لے کے آئی تھی امریکہ سے اس سال کوکا کوکولہ معنی کا نیک پروفٹ 8く رو کا تھا تو پانی پیچتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوکا کوکولہ کی کوٹیس دیا گیا۔ اور کوکا کوکولہ معنی نے ہندوستان چھوڑا دنیا ایک تیسے کام وہاں Juan دیے ہوئے کوکاوکولہ کو بھگا دیا تا ہندوستان سے بھوٹا ہے نہیں کوکا کولا پھر بھوٹ گیا ہے اس دیشتہ میں اور اس نے کہا تو پیپسی کولا بھی بھوس گیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں एग سال میں پیپسی کولا کمپنی کا نینٹ پرافٹ دو سو چالیس کرو روپے کا ہے اورکوکا کولا کمپنی کا ایک سال کا نینٹ پرافٹ دو سو ساٹھ کرو روپے کا ہے ایک سال میں ان دونوں کمپنیوں کا دو ہزار کرو روپے کا ساف برنگ مکفہ ہمارے مارکیٹ میں پیسہ برباد ہو رہا ہے اور پہلے کیا تھا کہ کچھ ہماری سوڈیشی کمپنیاں بھی تھی اب ان دونوں کمپنیاں نے سب کو حرک لیا ہماری ایک کمپنی کی پارلے جو تھمسپ اور لنکا بناتی تھی وہ چلی گئی اب کوکا کولا کے کنٹرول کیا ہو رہا ہے ہزاروں کرون روپے بے وکوفی میں برباد ہو رہا ہے دیش کی اکانومی کے ہم کیا کریں پیپسی اور کوکا پیما بند کریں اور کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں پیپسی اور کوکا کولا کی بوتل آئے تو بوتل کو مو سے لگانے کے دو منت تہلے صرف اتنا سوچئے کہ میرے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں کروڑوں لیگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا میں یہ تردیشی کمپنی کا پانی کیوں اور تب آپ کے ہاتھ سے اگر بوتل چھوٹ جائے اور گر جائے تو آپ سے بڑا دیش بھکت اس سمیں کوئی دوسرا نہیں میرے لیے دیش بھکتی کیا آپ اگر ویدیشی کمپنیوں کا مال کھرید رہے ہیں اور پیسہ دیش کے باہر جا رہا اور ایسا سامان کھرید رہے ہیں جس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے آپ کی دیش بھکتی پر سندیر ہے تو ایسا کام مت کریے ہندوستان کو بچانا ہے کیوں کیونکہ یہ کمپنیاں ہر سال ہمارے دیش سے ستر ہزار کروڑ روپے لوٹ کر لی جاتی ہیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کوئی روجگار نہیں مل رہا ہے کوئی ٹیکنالوجی روجگاری اس تیش میں بڑھ گئی ہے تو ایسے سمیمہ ہم کو ایک ایک پائی بچانی ہے اس تیش کی تو آپ کو میں یہ نویدن پر میں آیا کہ اپنے گھر سے یہ انگریزیت بھگائیے بہنے ویدیشی کمپنیوں کے سامان کھریدنا بند کریے اور جادہ سے جادہ بن سکے اتنے وہ سامان کھریدیے جو پرکرسی سے سیدھوں ملتے ہیں تاکہ پیسہ کسان کے پاس جائے اور ایسے یہ دوسرا آخری نویدن کہ یہ آپ انگریزیت سے باہر نکلیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیلی ویزن کم سے کم دیکھیں کیونکہ یہ جو ٹیلی ویزن ہے یہ روج آپ کو الٹی الٹی باتوں سکھاتا ہے میں سکھا رہا ہوں کالگیٹ مت خریدے ٹیلی ویزن روج کہہ گا کالگیٹی خریدے اور دن میں پچاس بار کہہ گا سو بار کہہ گا میں کہہ رہا ہوں ویدیشی کمپنی کا مال ہوت خرید ہے ٹیلی ویزن روج دن میں پچاس سو بار کہہ گا کہ یہ ہی خرید ہے اور یہ جس کو آپ ٹیلی ویزن کہتے ہیں اس کو میں ایڈیٹ باکس کہتا ہوں کیوں ہے یہ ایڈیٹ باکس کیونکہ یہ ایڈیٹ بناتا ہے ایک ادھارے دیکھوئے ٹیلی ویزن پہ ایک جاہر آتا ہے کیا کہتے ہیں ہاں ایک کمپلان بھائی پھر ایک بیٹی کہتے ہیں ہاں میں کمپلان بھائی اس کا معنی کہا میں کمپلان کا بیٹا ہوں اور میں کمپلان کی بیٹی ہے اور کمپلان کیا ہے ٹن کا دپا اب آپ بتائیے ٹن کا دپا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ہنگر پرسنٹ ٹی بیو سٹی ہے کیا دکھاتا ہے ٹیلی ویزن لائف با ہے جہاں تندرستی ہے وہاں اب آپ بتائیے کہ تندرستی لائف با سے آتی ہے تو بھوجن کیوں کرتے ہیں آسف بھوجن کرنا چھوڑیے اور ایک ایک لائف با خریب لیجئے اور دن میں دددس بار رگڑیے سب کی تندرستی بنیے کیا ایڈیو سٹی دکھاتے ہیں کہ ایک فوٹبول کھلاری ہے جو بینہ لائف با لگا کے فوٹبول کھلنے جاتا ہے تو گر پرتا پھر لائف با لگا کے جو فوٹبول کھلنے جاتا ہے تو بینہ با لگا رہا واپس نہیں لگتا تو میں سوچتا ہوں ہندوستان کی فوٹبول کی ٹیم جو با لگا کے اچھا کھلاری کوئی ہو سکتا ہے تو ان سب کھلاریوں کو اولمتک میں دیجنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کی فوٹبول کی ٹیم جو اولمتک میں جاتی ہے تو کوالیف آنگ رہاں میں باہر ہو جاتی ہے اس دن میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کی سرکار نے ایک ایک کھلاری کو لائف با کا ایک ایک پیکٹ دیا ہوتا ہے ہندوستان کی فوٹبول کی ٹیم جو آئی جاتے ہیں کم سے کم ہندریک پرسنٹ ایڈیو سٹی ہے اسی ایڈیو سٹی کا ایک ادھار اور دیکھئے ٹیلیویزن پر دکھاتے ہیں پرولگیٹ کا دکھاتے ہیں کیسے دکھاتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی در کے بعد پتنی بھو پھیڑ لیتی ہیں اور اپنی سہیلی سے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی سانس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیلی کہتی ہے سانس میں بدبو چل گئے رہا ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ کہتے ہیں ہرے کولگیٹ کا سرکچہ چکر تو آپ نہ آیا نہیں سانس میں بدبو تو آئے گی تو ان کے گھر میں کولگیٹ آگا آتا ہے ان کے مسٹر جن کی سانس میں بدبو آتی ہے وہ کولگیٹ رہ کرتے ہیں کولگیٹ رہ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آگا آتی ہے پر نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوڑیاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کولگیٹ نہیں کریں گے تو دور دور رہیں گے کولگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ بتائیے بھارتی یا سانس کرتی میں کہتے ہیں کہ پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشلاس پر سبناؤ پر ٹکا ہوتا ہے اب یہ ایڈلٹ راپس کارا نہیں کولگیٹ ٹیسٹ پر ٹکا ہوا اس لیے یہ ایڈیٹ باکس ہے اور یہ ایڈیٹ باکس کیوں ہے ابھی آپ نے کہا کہ انجھے یاد آگیا کچھ ویڈیابن آتا ہے ٹیلیویزن دے گھر کی بہشان پروسی کی جانے جانے پروسی کی جان جلانے میں پتہ ہے کیسے بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے ہماری پوری جندگی اسی میں گھنچکر ہو گئی کہ بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے گیا ہو گیا بنتا دھار بھارتی ہے سنسکتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیلیویزن دیکھنا کم سے کم کریے اور اس لیے بھی کہ یہ جو ٹیلیویزن ہے یہ ہمارے دیش میں نہ صرف ایڈیو سٹی فیلا رہا ہے بلکہ بھارت سرکار نے جب سے یہ جی ٹی وی سی این این ایٹی این اسٹار ٹی وی پرائیم اسٹار پرائیم اسپورٹس تمام گیدیشی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے دیا ہندوستان میں وہ دکھا کیا رہے ہیں آپ کے بچوں کو وہ سب دکھا رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے آپ کے بچے بیچتے ہیں ایٹ این پر رات دن گانے سنتے ہیں کیا گانے سناتے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اب آپ بتائیے کہ آپ کا تین سال کا بچہ چار سال کی بیٹی پانچ سال کے بچے روج روج ایسے ہی گانے سنیں اور روج روج ایسی ہی چیزیں دیکھیں تو جب آپ سوچئے کہ وہ کیا بنیں گے کیونکہ دنیا بھر کے گانے کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بچے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں تو رات دن آپ کے بچے اگر ایسے ہی گندے گندے گیپ سنیں گے ایسے ہی گندے گندے سیریل دیکھیں گے جب آپ بتائیے تو صحیح کہ ٹیلی ویزن کے سیریلز کیسے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک سیریل آتا ہے شانتی کوئی کہتا ہے آتا ہے سلاب مان کوئی کہتا ہے آتا بنے گی اپنی بار ان سب میں کیا بکھاتے ہیں ہر ایک سیریل میں ایک ہی تھیم ہے ایکسٹرامیریٹل ریلیشنز کیا بکھا رہے ہیں شانتی شادی کو پہلے بچے پہدے ہو گئے پر شادی کیا کر رہے ہیں ایک بار ایک سے دوسرے بار دوسرے سے تیسرے بار تیسرے سے چوتھے بار چوتھے سے مانے ایسے بدلتے ہیں جیسے کمیج بدلتے ہیں یہ یورپ میں تو ہو سکتا ہندوستان میں یہ نہیں چلتا اور آپ کے بچے اگر یہی سب دیکھیں گے کبھی کبھی تو میں ڈر پیدا کرتا ہوں آپ جب آپ سوچئے کہ ہم پانچ میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور جس پرہ کے بچے ہیں دیکھ دیکھ کر اگر ہم پانچ آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہو گئے تو آپ صرف پیٹیں گے ایک دن اپنا کیوں جانتے ہیں کیوں اس کا ایک کارل یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جب سیکھتے ہیں کسی چیز کو تو اس کی ایک خاص ترین کی پرکریہ ہوتی کیا ہوتی ہے بچوں کو سب سے زیادہ سیکھ اگر دینی ہو تو ان کو اچھی اچھی کہانیاں سنانی چاہیے کہانیوں کا بچوں کے من پر جو اثر ہوتا ہے وہ پوری جندگی رہتا خوطودارن میں اکثر دیتا ہوں ماتما گاندی کا ماتما گاندی جب چھوٹوں پہ بچپن میں موہنداز کلنچن گاندی تو ایک دن وہ ہریش چندر کا ناٹک دیکھنے گئے ہریش چندر کا ناٹک دیکھنے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو ہریش چندر کی کہانی سنائی ایک بار نہیں کئی بار تو ایک دن ان کے گاؤں میں پور بندر میں ہریش چندر کا ناٹک دکھانے والی کمپنی آئی تو اس ناٹک کمپنی نے ہریش چندر کا ناٹک دکھایا گاندی جی وہ ناٹک دیکھ کر لوٹے تو اپنی ماں کے سامنے انہوں نے دو سنکل پھلی کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آج کے بعد کبھی بھی ہنسا نہیں کروں گا آج ایون اہنسا اور ستھ کے راستے پر چلوں گا ہر اس چنگر کی کہانی اور ناٹک بیٹھ کر موہمداز کرمچن گاندھی نام کا والد مہتما گاندھی ہو گیا تو جلا سوچئے کہ شانتی اور سواگنی